دوسرے اور کا آغاز ہوگا اور کپتان سلمان رشاد بال کو اپنے آدھ میں تھامے ہوئے اس وقت اپنے بالنگ کے نشان پر موجود اور ہنان منظور کا آج دیبیو ہے کشمیر کنگز کی جانب سے انہوں نے زمان خان کو ریپلیس کیا مزفرہ باز سے ان کا تعلق ہے ایک اور کشمیری شہزادہ آج راول پنڈی کے افق پر جگمگانے کے لیے تیار اور سلمان رشاد ان کا ملنگا کا ایکشن اور ان کی یورکرز یہاں پر ڈیفکلٹی کریئٹ کر سکتے ہیں اچھا بال بہترین بال سیدھا پہنچا وکٹ کیپر کے محفوظات ہمیں سلمان رشاد بہت ہی سیزن پلیئر ہیں ٹی ٹوئنٹی کی بات کی جائے یہاں پر آپ ضرور کریڈٹ دیں گے لاہور کلندرز کو ان کے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام کو جس طرح سے انہوں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا پورے پاکستان میں لاہور کلندرز کی پوری انتظامیاں مبارک بات کے مستحق ہے بیالیس ٹی ٹوئنٹی میچز کھیل چکے ہیں سلمان رشاد اور اٹھالیس وکٹس حاصل کی ہیں ایوریج ستائیس کی ہے اچھا گئے سلمان رشاد کی جانب سے کل ملا کے آصف سلمان رشاد نے چھاست وکٹیں ابھی تک اپنے نام کر رکھی ہیں فرس کلاس کرکٹ میں لسٹ اے میں اور ٹی ٹوئنٹی میں لاہور کلندر کی پروڈکٹ تھے شروعات کے دنوں میں یہ کافی مہنگے ہوتے تھے ویورڈ بالنگ کرواتے تھے لیکن جو ہی یہ پشاور کے کیم کو انہوں نے جوائن کیا اس کے بعد ان کے اوپر تھوڑا سا ورک ہوا اور کافی لیتل بالر ہو چکے ہیں اب کی ٹوئنٹی کرکٹ میں دوزیاں اچھی گیند ایک دفعہ پھر اس کو کھیلا کورز کی جانب یہ ڈوٹ ڈیلیوری سلمان رشاد دھاکہ ڈومینیٹس کی نمائن بھی بھی کر چکے ہیں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اس کے ساتھ ساتھ اے جے کے جیگورڈز پھر اس دفعہ میں پشاور ظلمی کی طرف سے ایکشن میں نظر آئے یہ ہیں عابد علی وہ ستارہ جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور یہ اس زمین پر ایک اکلوتے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک مارکہ سر انجام دیا ہے اب پیش دیکھنا ہوگا یہاں پر آؤٹسائیڈ ایج لکھی رہے اور یہ چار رنز مل گئے یہاں پر اس طرح کا کنٹرول ہمیں نظر نہیں آئے زیسان اشرف کی جانب سے لیکن بانڈری ان کو ملی ہے اور یہ بانڈری درکار تھی جس طرح کی بالنگ سلمان اشاد کر رہے تھے لائن ٹو لائن اور پہلے تین بال ڈاٹ کروانے میں کامیاب ہوئے تھے کپتان سلمان اشاد اور کپتان تو کپتان کیپٹن ہو کیپٹن یہاں پر جنگ چل رہی ہے ایک طرف ہیں زیشان اشرف ایک طرف ہیں سلمان اشاد سپیچ سٹار ورسیز سپاہی ہے لائفت اینڈی بیٹر اور ڈاون ڈالک سائیڈ اور سلمان اشاد اچھا کم بیک کرنے میں کامیاب ہوئے ایسا میں سوس ہو رہا تھا کہ یہ وائٹ ڈیلیوری ہے لیکن پائر کا اشارہ کہ یہ لیگل ڈیلیوری ہے زیشان اشرف نے یہ ایک دفعہ دیکھئے ہے شورٹ اور آؤٹسائیڈ ایج پوائنٹ کے اوپر سے یہ چار رنز مل گئے آج کراؤڈ کی بڑی تعداد موجود ہے اور کراؤڈ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کیچ اگر آپ لیتے ہیں تو پچیس ہزار روپے آپ کو کیچ پرائز ملے گا اور باؤنسر اس کو کھیل دیا فائن لیک کی جانب ایک اور باؤنڈری یہاں پر اچھا ٹائم کیا بروقت اس کو کھیلا اور یہ ایک اور باؤنڈری مل گئی سلوان اشاد اکثر ایسا کر جاتے ہیں جب ان کو وکٹ نہیں ملتی تو باؤنسرز کی تلاش میں ہوتے ہیں بیٹس میں ان کو تنگ کرتے ہیں چودہ پر کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں دو عوض کے بعد وقاس مقصود اپنا دوسرا اور کرنے آئے ہیں پہلے اور میں چہرنز دیئے تھے ان کا سامنا کریں گے فیزان اپنی پہلی گین فیس کریں گے یہاں پر سوفٹ ہائنڈ سے اس کو کھیلا ہے فائن لکھ کی جانب ایک رن حاصل کیا فیزان کا تعلق یہاں پر بتاتے چلیں کہ فیصلہ بات سے ہے اور یہ لاہور کلندس کے پلیس ڈیولپمنٹ پروگرام میں ان کو سرفرس پر ہم نے دیکھا اور ان کو تلاش کیا لاہور کلندس نے پھر لاہور کلندس کی نمائنگی کی فیزان نے ان کے جو لاہور کلندس کے ہائی پرفارمنس سینٹر میں رہے بہت ہی زبردست کام کیا ہے لاہور کلندس نے کرکٹ کی پروموشن کے لیے کرکٹرز کی پروموشن کے لیے اور حسنان میں بھی پلیس ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ رہا اس میں کومنٹری کی بہت کچھ سیکھا یہاں پر داد ضرور دینی آپ کو جہاں لاہور کلندر کا پی ڈی پی پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ اتنی ایفرٹس نہیں کر ٹیلنٹ ڈھونڈنے میں جس جتنی ایفرٹ ہمیں لاہور کلندر کی جانب سے دیکھنے کو ملتی ہے وقاس مقصود چارچ کیا اس بال کو اور بال پلک جبکتے ہی بونڈی لائن کراس کر گئی ایک بلندو بالا شاڈ تھا اور دو تین ٹپے کھانے کے بعد زشانہ شرف ایک بونڈی لینے میں کامیاب یہ جو کراؤڈ ہے یہ انتظار کر رہا ہے کہ چھکا لگے دو کے چار رنز پشاور پتھانس کو تو فائدہ دے گئے لیکن یہ جو فیلڈ جو سپیکٹیٹر باہر تھے جنہوں نے اس گین کو فیلڈ کیا اس کو بانڈری کے باہر ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا ان کو فائدہ ہوگا چھکے کا کیچ لینے کا اور اس کے پچیس ہزار روپے کیچ پائز ڈاؤن ڈا ٹریک یہ شوٹ اونچا ہے بہت اونچا اور اس کو کوئی تھام نہیں پایا تو یہ آج کی رات کا پہلا زوردار چھکا زشان اشرف ڈاؤن ڈا ٹریک جا کر خوبصورت بیٹنگ کا مظاہرہ بہترین زشان اشرف آج اچھے عزائم میں نظر آتے ہوئے چارج کیا اور ایک بلندو بالا اور فلک شکاف چھکا لگانے میں کامیاب ہوئے زشان اشرف کل کے دن کامیاب نہیں ہوئے تھے زشان آج یہ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ اپنی ٹیم کو بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں لیڈ کرنا ہے کپتان زشان اشرف نے وقاس مقصود کو آڑے آتھوں لیتے ہوئے ایک چھوکا اور ایک چھکا لگا چکے ہیں زشان اشرف اور یہ ان کی خوبی ہے کہ جب یہ چھکے اور چھوکے لگانا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا بلہ آپ کو ایسے ہی نظر آتا ہے کمال کے پلیئر ہیں وقاس مقصود اب دیکھتے ہیں کیا کچھ سوچیں گے یہ وال اچھا تھا بہترین بال اچھا کمبیک تجربہ کار وقاس مقصود کی جانب سے پشاور پتھانس جو ٹارگٹ مائنڈ میں رکھ کر آئی ہے ایک سو اسی کا تو آپ کو اسی رفتار سے رنز کرنے ہیں اور یہ خیال رکھنا ہے فیزان کو بھی کہ تعلی ایک حادث نہیں بچتی دونوں انڈز سے رنز ہوں گے تو آپ ایک سو اسی تک پہنچ سکتے ہیں فیزان کی ہم بات کر رہے تھے ٹی ٹوینٹی کریئر میں بائیس میچز کھیلنے ہیں سٹرائک ریٹ اچھا ہے 134 کا ایوریج جب 19 رنز کیا ہے بہت ٹیلنٹ موجود ہے فیزان میں اور سلو ڈیلیفری تھی اس کو کھیل دیا سکوئر لیک کی جانب ایک رن حاصل کیا جب آپ کا کپتان آپ کے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہو اور رنز جوڑ رہا ہو خود بخود آپ میں اعتماد آ جاتا ہے اور زیشان اشرف بہت اچھے کپتان ثابت ہوئے ہیں وکٹ کے پیچھے ہم نے ان کو دیکھا ہے بہت ہی ٹاکیٹیو ہوتے ہیں آج یہ سوال بھی میں نے کیا ٹاوس کے دوران جی اور آج بلاول بٹی کو ریزرف پلیئر میں رکھا گیا ہے ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا زیشان اشرف کی جانب سے بڑا بولڈ اسیئن اچھا بال بہترین بال اور دشان اشرف نے بھی دفعی انداز میں اس بال کو کھیلا ستائیس پہ کوئی کھڑا ہی آؤٹ نہیں تین آور کے بعد موسیقی زیشان اشرف آج لیڈ فرم دا فرنٹ کر رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کل جو جلدی آؤٹ ہوئے تھے آج وہ سارا غصہ یہاں نکال دیں گے چوبیس پر نوٹ آؤٹ ہیں سولہ گندوں کا سامنا کیا ہے سویل اختر نے کل زبردست بیٹنگ کی تھی پھر عمران رندہوا اچھی بیٹنگ لائن اپ موجود ہے پشاور پتھانس کے پاس موسیقی ریس پینر ہیں لیفٹ نام اور ایک ابرتا ہوا ستارہ پاکستان اور کشمیر کے کرکٹ کا سفیان ایک اور بہترین بال پیزان پٹی یہاں پر دیکھ بال کے کھیلتے ہوئے سفیان مقیم کو اور یہ اچھی سٹریٹیجی ہے جب آپ کے پس بیٹری کو رنز لگیں تو اس کے بعد یہاں پر سپینرس کو عزمیا گیا کپتان سلمان اشاد کی جانب سے اور یہ فلائٹیڈ ڈیلیوری اس کو کھیل دیا میڈ وکٹ کے اوپر سے یہ ایک شاندار شوٹ تھا فیزان کا اس ریجن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بھی اس لنس میں گین ملے گی فیزان کے پاس شوٹ کی ایک بڑی رینج موجود ہے اور اس کو کھیلا میڈ وکٹ کے اوپر سے ویلکم باؤنڈری جی ہاں بلکل اور یہ انویٹیشن تھا باؤنڈری لگانے کا اور اس کو ایسپٹ کیا فیزان بٹی نے پہلے دو بال اچھے کروائی تھے سفیان مقیم نے اور یہ عادت ہوتی ہے بالر کی تجربات کرتے ہیں کافی دفعہ یہ تجربے کامیاب ہوتے ہیں کہ آسد اور کافی دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں دو گیندے بہت اچھی تھیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب تیسری گیند تھوڑی سی فلائٹ ڈیلیوری تھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا فیزان نے سفیان مقیم لیفٹ ایم چائنہ من کھا جاتا ہے اس دفعہ پہلے ہی روم بنا لیا تھا اس دفعہ دیکھنا یہ کہ کون کیچ پکڑے گا کیا یہ کیچ تھام لیا یا گرا دیا اگر یہ کیچ تھام لیا تو یہ پچیس ہزار روپے یہاں پر مل جائیں گے اور سفیان کے لیے یہ ایک خطرناک گیند تھی اور اس کو خطرناک طریقے سے کھیل دیا فیزان نے فیزان بٹی اب یہاں پر اپنے رنگ دکھاتے ہوئے کپتان زیشان اشرف کی طرح اچھے شورس لگاتے ہوئے اور کیپلائز کرتے ہوئے سفیان مقیم کی خراب گیند بازی اچھے آغاز کے بعد سفیان مقیم دو بانڈریز تھا جگے ایک چوکہ اور ایک چھککہ لگانے میں کامیاب فیزان بٹی سفیان مقیم یقینی طور پر انڈر پریشر ہوں گے ینگ ہیں انرجیٹک ہیں کم بیک کرنے کے صلاحیت رکھتے ہیں سفیان اور یہاں پر سویپ کرنا چاہتے تھے آسف ناکام رہے فیزان بٹی اب فیزان کو بھی تھوڑا سا تحمل سے کھیلنا چاہیے سن تس رن تھے بورٹ پر آخری بارڈ رہے چکے تھے چار افرز کمل ہو جائیں گے جیہاں فیزان کا یہ تھرہ امتیاز ہے کہ وہ جارہانہ بیٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دفعہ بہتر گیندی کٹ کرنا چاہتے تھے ایک رن آسانی سے آزل کیا پشاور پٹھانز کے لیے یہ بہترین اوور اور گراب چار اوورز کے اختتام پر اٹس بغیر کسی نقصان کے اٹس بغیر کسی نقصان کے اٹس بغیر کسی نقصان کے اٹس ب 그게 سلمان الشاہد ایک بار پھر آ چکے ہیں پہلے آور میں آٹھ ٹرنس دیئے آج جرسی کا نمبر تبدیل کیا سلمان الشاہد نے آہ کمال اور دلکش شاہد فیضان بٹی کی جانب سے ایک اور بارڈری بھی لے گی فیضان بٹی کو فیضان کے سامنے تمام ہی بولرز جو ہیں وہ ترنی والا ثابت ہوئے ہیں اس دفعہ سلمان ارشاد کے خلاف یہ حملہ کیا تھا اس کو کھیلا ایکسرا کور کے اوپر سے ٹائمنگ شاندار یہ دیکھئے اور فل فیس آف دا بیٹ میڈل ہوا یہ گیند ایک ٹپا کھانے کے بعد ایک اور باؤنڈری فیضان نے دوسری جانب سے اب ہاتھ کھول لیے ہیں اور خطرے کی گھنٹی بجا دیا یہاں پر کشمیر کنگز کے کپتان سلمان ارشاد کے لیے دس رنس پر اوبر کی اوصل سے اس کو فرنس بناتے ہوئے پشاور پتھانس فیضان بٹی ستر رنس پہ کھیل رہے ہیں اور سلمان ارشاد جیسے قد کارڈ کے بولر کو چارج کرتے ہوئے یہ آخر کروانے کی کوشش کی تھی سلمان ارشاد نے اپنے پہلے گین میں خوبصہ پیچھے گرا بال اور پراپر کیپلائز کیا بٹی نے یہاں پر زوردار شورٹ کیلہ اور فیلر موجود ایک ان کا اضافہ ہوگا کروٹ کے لیے بہت بڑی ایکسائٹمنٹ ہے کہ آپ اگر راول پنڈی میں ایوب پار کے گردو نواں میں ہیں اور کرکٹ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو نکلیے آئیے فیملیز کے ساتھ کیونکہ آپ کے لیے بہت بڑا انام ہے اگر آپ چھکا لگے اور آپ کیج کر لیں گے تو پھر آپ پچیس ہزار روپے کیش ایدی لے کر جائیں گے اور زبردست نید گزرے گی آپ کی اس نین دل تو یہ کرتا ہے آپ کو بھی بھیجتے ہیں ابھی کومنٹری کے بعد سلو ڈیلیوری اور یہ آور پیش ڈیلیوری تھی بھرپور اس کا فائدہ اٹھایا آور ایکسر کور ایک اور باؤنڈری ہاں پر ملے گی امپائر سلیم بھٹ نے اس کو کنفرم کیا سب بیک تو بیک باؤنڈریز اب مل رہی ہیں پشاور پتھانز کو انسائیڈ آؤٹ کھیلے زشان اشرف کمال اور تلکش چار رنز زشان اشرف کی جانب سے سلمان ارشاد جو کہ ریڈ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں کشمیر کنگز کی بولنگ لائن اپ کے کیپٹن بھی ہیں ان کو یہاں پر فریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے جس طرح بیڈنگ کی جاری ہے زشان اشرف اور فیضان بٹی کی جانب سے اس بار بھی کمال کھیلے دلکش کھیلے اور امپائر کا اشارہ دیکھنا ہوگا جی ہاں اس وقت سلمان ارشاد کو چھٹی کا دودھ یاد کروا دیا ہے یہاں پر زشان نے اور اس آور میں اب تک پندرہ رنز بن چکے ہیں یہ آور پیچ جیلیفری دلکش دل ربا اور دیکھنا یہ کہ چوکا ہے یہ چکا کیا کمالگی ٹائمنگ کی ہے پتیس کے انفرادی سکور پر اٹھارہ گھندوں کا سامنا کیا ہے یہ چوکا تھا اب یہاں پر مشکلات بڑھ چکی ہیں اس کے ساتھ ہی پچاس رنز بھی مکمل ہو گئے پشاور پتھانز کے چار اشار یہ چار آورز میں اس لو ڈیلیوری اس کو محتاط انداز میں کھیلے اور اقل مندی کا مظاہرہ کیا ایک رن یہاں پر حاصل کیا یہی حکمت عملی ہے کہ آپ کو آسانی سے باانڈریز مل گئی ہیں تو آپ اس کے بعد سٹرائک کو روٹیٹ کیجئے ایک رن دو رن کیا صرف آج سلمان ارشاد کی جانب سے یورکرز دیکھنے کو نہیں مل رہے جو یورکرز سپیشلسٹ ہیں اسلام آباد یورکرز کے خلاف کلتے ہوئے پشاور سلمی کی جانب سے ممیچ جتوان میں سلمان ارشاد اور عامر جمال کا بڑا کردار تھا اور ان کے یورکرز کا بڑا کردار تھا اور اسی طرح کی یورکرز یہاں پر کروانے ہوں گے سلمان ارشاد کو اگر یہ زشان اشرف سے اور فیضان بٹی سے چھک کارا چاہتے ہیں اس وقت ناکش ہے اپنی بالنگ سے کشمیری سٹار پیئر سلمان ارشاد یہ بال ہے اچھا بال نمی انداز مکھیلہ ایک انظروں ملے گا پیزان بٹی کو رپن بغیر کی تبکر کے نمسان کے پانچ سو بس کے اتزام پر موسیقی موسیقی بہترین آغاز ہو چکا ہے پشاور پتھانز کے لیے دس سن کی عصد سے اب تک رنز بنائے ہیں پشاور پتھانز نے اور زشان نوٹ آؤٹ ہیں تین تیس پر ان کے ساتھ فیضان سفیان ایک دفعہ پھر بالنگ کے لیے آئے ہیں فلائٹڈ ڈیلیفری اس کو کھیلا ہونچا بہت ہونچا تاروں سے باتیں کرتی ہے گین گراؤن سے باہر چلی گئی ایک اور زوردار شکا فیضان کا اور استقبال کیا ہے یہاں پر سفیان اس وقت شدید پریشر میں سکور بڑھتا ہوگا فیضان کا پچیس یا آور پچڈ ڈیلیفری اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس شکے کے ساتھ ہی مجھے کومنٹری باکس میں جوائن کیا ہے زبیر عبازی اور فزیبی کیسے ہیں زبیر آپ موسیقی موسیقی کٹ کرنا چاہتے تھے فیضان انسائیڈ ہے جو اور دو رنس مل گئے سفیان جب بھی فلائٹی ڈیلیفری دیں گے تو یہ تیار رہی ہے کیونکہ سفیان کو پھر حملے کا سامنا ہوگا جب بھی سوال پوچھیں گے خطرناک جواب ملے گا فیضان کی جانب سے موسیقی 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 جہاں پشاور پتھانس کو اس چھکے کی خوشی ہے لیکن یہ کرکڑا کی جانب سے پچیس ہزار روپے مل جائیں گے کراؤڈ میں گیند بہت اونچا تھا خاصی دیر ہوا میں رہا لیکن یہ کراؤڈ میں دیکھئے سب ہی لوگ اس کو کیچ کرنا چاہ رہے تھے اب دیکھنا یہ کہ کس خوش نصیب نے اس کیچ کو تھام لیا ہے اور کرکڑا کی جانب سے پچیس ہزار روپے یہاں پر مل جائیں گے شاندار کیچ تھا اور اس دفعہ اگن نیچے رہی بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہاں پر فیزان گرنے کے بعد اگن نیچے رہی تھا اب تک اس آور میں ہم نے دیکھا ایک چھکا پھر دو رنز بنے پھر ڈالٹ ڈیلیوری پھر ایک چھکا اور ایک بائی کا رنز تو اس طرح آپ چھوڑا پندرہ رنز بن چکے ہیں انٹویکٹ زبیر اب تک بڑے بہنگے ثابت ہوئے سپیان موکیم اپنے ٹیم کے لئے اور اس وقت مشکلات سے دو چار ہے بالکل سائد ان دونوں منجے ہوئے بلے بازوں کے سامنے سپیان موکیم ایک با پھر سے اس بار قدموں کا استعمال کیا تھا لیکن مہتاد انداز میں کھیل گئے صرف ایک دن کا یہاں پر اضافہ اور چھ اوڑ کا کھیل کمپلیٹ سکسٹی نائن بغیر کسی نقصان کی سپیان موکیم اپنے ٹیم کے لئے زیشان اشرف فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں اب تک تنتیس رنز بنائے ہیں سولہ گھنوں کا سامنا کیا ہے بہت ہی زبردست آغاز مل چکا ہے یہاں پر پشاور پتھانز کو دس رنز کی زیادہ سے عوصت سے اب تک بیٹنگ کی ہے دونوں بلے بازوں نے چونتیس رنز بنائے ہیں زیشان نے اور فیزان نے تنتیس رنز بنائے ہیں دونوں طرف سے رنز مل رہے ہیں ایک سو اسی رنز کا حدف اپنے مائنڈ میں رکھ کر آئی ہے پشاور پتھانز کی ٹیم زیشان اشرف لاہور قلندس کا بھی حصہ رہے ملتان سلطانز کا بھی حصہ رہے بالنگ کے لئے آئے ہیں آدل اس دفعہ کٹ کیا اور سلوپی فیلڈنگ یہ رن نہیں دینا چاہیے تھا جب رنز دونوں طرف سے بن رہے ہوں زبیر تو پھر فیلڈنگ کا جو سٹینڈڈ ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے بلکل ایسی ہے جی اور فیلڈنگ کے میار کو بہتر بنانا ہے کشمیر کنگز نے اور اچھے خاصے رنز دی چکے اور کوئی کم ہے اب تک نہیں ملی کشمیر کنگز کی ٹیم کو اس میچ میں اور اس وقت ان کے پالرز بے بسی کی تصویر بنے ہوئے آدل ایک با پھر سے تیار سامنے اس وقت فیزان سولہ کے ادو پر تیم تیس رنز بنا چکے بڑی شاندار اور بڑی بہترین بھلے بازی ان کی جانب سے اس بار یہاں پر اچھا شوٹ کلہ ہے اور گیند کیاپ میں گیا میڈ وکیٹ کی پوزیشن پر چار رنز یہاں پر ملیں گے ایک اور شاندار چوکا یہاں پر فیزان کے جانب سے تھوڑا سا ٹائم ملا تھا اور یہ دیکھیں اس کا برپور فائدہ اٹھایا انہادر پونڈری بہتی لوس ڈیلیوری تھی اور اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جانا چاہیے تھا اور فیزان نے اس کو کھیل دیا میڈ وکیٹ کی جانب میں فیزان اس کو ایک سنتیس رنز بنا رہے ہیں سترہ گیندوں پر ڈاؤن ڈا ٹریک اس کو کھیلیں اوور ایکسٹر کور کیا یہ کوئی کیچ ہوگا باؤنڈری کے باہر اور یہ چھے رنز مل گئے یہاں پر اگر یہ کیچ ہو جاتا تو کرکڑا کی جانب سے پچیس ہزار روپے ملنے تھے سپیکٹیٹرز کو بلکل حسی ہے یہ دیکھیں قدموں کا استعمال کیا اور اس بار ایکسٹر کور کی جانب کھیلے کلاسی شورٹ تھا فیزان کا اب اٹھانہ والوں پر تریتالیس وہ بنا چکے ہیں ٹیم کا ٹوٹل اسی جا پہنچا ہے بغیر کسی نقصان کے تین والوں پر یارہ نمز دے چکے ہیں عادل قدموں کا استعمال ایک دفعہ پھر بلندو بالا شورٹ اور یہ گیند سائٹ سکرین کے سامنے جا کر لگی ایک اور زوردار چکا فیزان اب پہنچ گئے انہیں چاس پر صرف انیس گیندوں کا سامنا کیا ہے ری پلے میں آپ دیکھیں گے ایک پا پھر سے کافی ٹائم ملا تھا اور یہاں پر بھرپول قوت کے ساتھ کے شورٹ کلا تھا کابلے دید کابلے ستائش بیٹنگ اس وقت فیزان کے جانب سے ابھی دو گیندے باقی ہیں عادل کیس اوور کی اوہے زفارہ یہ سٹمپ ہو گئے اور یہ اچھی حکمت عملی تھی فیزان ایک دفعہ پھر چارج کرنا چاہتے تھے عادل نے یہ گیند وائٹ ڈیلیوری کر دی رن تو دے دیا لیکن ایک اہم وکٹ حاصل کر لی اور انہیں چانس پر آؤٹ ہو گئے فیزان اور پہل سے آگے نکل چکے تھے اور تھوڑا سا کیس کے بال کیا تھا تیس بال کیا تھا عادل نے اور آسٹم سے باہر ضرور تھا لیکن بڑی وکٹ مل گئی پشاور بٹھان کی ٹیم نے وکٹ یہاں پر دے دی انیس بالو پر ان چارس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پر مل گئی اور ایک کامیابی حاصل کر لی کشمیر کنگز نے اچھا سٹمپ کیا غلط ہی کوئی نہیں کی وکیٹ کیپر نے کیا سیف اب کل بھی یہاں پر موجود تھے اور وکیٹ کا بھیوئیر کل کی بنسبت آج بڑا اچھا ہے بال بلے پر آ رہا ہے اور رنز اچھے خاصے بن گئے اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کنگز کی جو بالوں سے وہ چھل لائن پر بال نہیں کیے جب بھی آپ اچھی گیند کریں گے تو بیٹر کے لیے مشکل ہوگا کھیلنا اچھا آغاز ایک دفعہ پھر یہ اس پچھ میں ہم نے کل دیکھا جس بھی بیٹر نے سنبھل کر کھیلا وہ شاروخ چن ہوں سوہیل اختر ہوں تو رنز بن رہے تھے سر آپ نے غلط ہی نہیں کرنی سیدھے بلے سے اس کو کھیلا لانگ آن کی جانب اور آف تا مارک ہوئے اس سنگل کے ساتھ بڑی اچھی اور بڑی شاندار آخری دوبالے کی ابر کمپلیٹ اٹھاسی ایک بگن کے دکسان پر دون تو زیاد کے ساتھ بڑی پھر دون کبھی ہوگی ڈوڑ 같 Albert ساتھ اوورس کا کھیل مکمل ہو چکا ہے زاہد آنے والے نئے بلے باز ہیں ساتھ دیں گے زشان اشرف کا زشان اشرف کا جو انٹرنٹ تھا وہ بہت زبردست اٹیکنگ ٹرکٹ کھیلی بلال باولنگ کے لیے آئے ہیں کشمیر کنگز کی جانب سے دیکھنا یہ کہ ان کی ٹیم اس وقت مشکلات میں ضرور ہے جہاں پر جب بھی آپ باولنگ کی بات کریں گے تو جہاں لائن مس کریں گے ٹی ٹوینڈی ٹرکٹ میں پھر بیٹر کی جانب سے کوئی جان بخشی نہیں ہوتی زبیر بلکل ایسی ہے اور آسیف دروسکا آپ نے اور کیا سیف بلال بڑے سینئر بولر ہیں اس ٹیم کے ایک با پھر سے یہاں پر کٹ شاٹ کلنے کی کوشش کی تھی اور میس فیلڈنگ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو رنز بلے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے کشمیر کنگز نے بلال اپنے عور کی دو بالے کمپیٹ کر چکے ہیں لیف ٹام سپینر زاہید اس وقت فیس کرنے کے لیے تھیار بلکل ایسی ہے بلکل اچھی لائن پر بول کیا تھا سٹمپس میں کیا تھا بول کسی رنز گیا پر اس آفر نہیں جی ہاں وکیٹ ٹو وکیٹ گیند کریں گے تو یہاں پر کچھ موقع مل جائے گا آپ کو کہ آپ رنز بچا لیں جہاں پر لوس ڈیلیوری ہوگی تو پھر اس پر سزا کے طور پر آپ کو باؤنری ملے گی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں چوکر چکو کی بہار دیکھی رہے میں آتی ہے اور بول کر دیا یہ کلی اکڑ گئی یہاں پر گیند تھوڑا سا نیچے رہا تھا اور زاہد اس کو سمل کرنا ہی کھیل پائے اس طرح ایک اور وکیٹ حاصل کر لی کشمیر کنگز نے گیند گرنے کے بعد تھوڑا سا تیز تھا اور پچھلی پیڈ کو لگنے کے بعد سٹمپس سے بول ٹکرایا ایک اور وکیٹ حاصل کر لی یہاں پر اس کی جی ڈیلیوری تھی بلال کے جانب سے اور زیادہ ٹائم نہیں ملا اس وقت ساہید کو چھے والے انہوں نے کھیلی تین رنس بنا کر رہے ہیں دوسرا نقصان یہاں پر بشاور بٹھان کو دوسرا نقصان بہت ہی خوبصورت سیٹنگ ہے ایوب نیشنل پارک راول پنڈی کی لش گرین آوٹ فیلڈ اقب میں آپ درخت دیکھ سکتے ہیں اب بیٹنگ کے لیے آئے ہیں سوہیل اختر بہت ہی سیزن کیمپینر ہے لاہور کلندس کے کپتان رہ چکے ہیں کل کے میچ میں بھی بہت اچھی بیٹنگ کی تھی اور اس سنگل کے ساتھ آف تا مارک ہوئے ہیں جی آن اکاؤنٹ یہاں پر اوپن کر لیا ہے سوہیل اختر نے اور ریپلے اچھا یہ بول کیا تھا سٹمپس ٹو سٹمپس بول کر رہے تھے وکیٹ ٹو وکیٹ بول کر رہے تھے اور کامیابی بلاخر ملی بلال کو یہ وہ لائن تھی جہاں بول کرنا تھا سفیان بکیم کو آدل کو بڑی اچھی اور بڑی زبردست اور نفیدولی بولنگ بلال کی جانب سے زشان اشرف اس وقت سے سٹرائک پر اچھی حکمت عملی ہے کہ جب اچھی بولنگ ہو رہی ہو تو سٹرائک روٹیٹ کرتے رہی ہے ایک ایک رن حاصل کریں اور اس طرح مجموعہ بڑھتا جائے گا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جب لائن اور لیندھ کے اوپر بولنگ ہوتی ہے تو پھر بیٹر کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک کامیاب اوور یہاں پر ختم ہوا پشاور پتھانز اس وقت مستحق پوزیشن میں وقاس مقصود نے آغاز کیا تھا دو ورز میں انیس رنز دیئے اور بلال سرور نے ایک آور کیا ہے چار رنز دیئے ہیں عادل امین خاصے مہنگے رہے انیس رنز دیئے ایک آور میں زشان اشرف ایک دفعہ پھر سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں سائٹ سکرین پر کے سامنے سپیکٹیٹرز میں سے یا مینجمنٹ میں سے کوئی آگیا ہوگا اس کو سویپ کر دیا ہے یہاں پر رنز مل جائیں گے یقینی طور پر ایک اور باؤنڈری اور اس وقت یہ کوشش جاری ہے زشان اشرف کی جانب سے ایک طرف سے انہوں نے انڈ سنبھالا ہوا ہے بڑی اچھی اور بڑی شاندار بلے بازی اور یہاں پر سویپ کیا تھا فائنل ایک کے جانب اور گیند دندن آتے ہوئی باؤنڈری لائن سے باہر چلی گی چار رنز ملے زشان اشرف اب چھتیس رنز پر نوٹ آؤٹ ہیں بائیس گیندوں کا سامنا کیا ہے سوہیل اختر تیجی سے ایک رن لینا چاہتے تھے لیکن زشان اشرف نے ان کو منع کیا اور یہ ہے محمد الیاس جنہوں نے آج ایک کیچ تھاما پچیس ہزار روپے کرکڑا کے جانب سے انکھیل گئے اور آسف آپ کو اور مجھے کراؤنڈ میں شاید بیٹھنا چاہیے پچیس ہزار روپے ایز اب ہاں کٹ کر دیا اور سٹریٹ ٹو دا فیلڈر کوئی رن نہیں ملے گا یہ وہ خوش قسمت ہے بہت مانت کی ہوگی کیچ تھامتے وقت بہت بڑے کراؤنڈ میں کافی زیادہ لوگ چاہے تو وہ آسان نہیں تھا کرکڑا کی جانب سے محمد علیاس ان کا تعلق لنڈی کوتل سے اگر آپ ٹی وی پر یہ میچ دیکھ رہے ہیں تو رخ کیجئے اور ڈاؤن ڈے لگ سائیڈ ایک اور باؤنڈری مل جائے گی یہاں پر رنز آسانی سے ملتے جا رہے ہیں پشاور پتھانز کو لگ بائی کے چار رنز یہ اچھی بالنگ نہیں ہے عادل کے جارت سے لائن لیند اچھی نہیں ہے اور اس سے پہلے دنوں نے آدھے سادھی خراب بال کیا تھا اور ایک بار پھر سے خراب لائنے لیند تھی اور چار رنز یہاں پر ملے لگ بائی کے صورت میں پشاور پتھان کی ٹیم کو زشان اسٹرف 26 کے اندوں کے اندوں نے اب تک سامنا کیا ہے اور چالیس رنز یہ بنا چکے اس بار یہاں پر اچھا بال تھا اور ساوٹھینڈ کے ساتھ یہاں پر کھیلا صفیق رنگا یہاں پر اضافہ ایک سو ایک یہاں پر مجمع جا پہنچا ہے اور سوہے لختر لاہور گندر کی جس وقت یہ کپتان تھے اس وقت پڑی مشکلات ہوا کرتی تھی اور جیسے ایک زمانے میں مصبہ کپتان ہوا کرتے تھے اوپر سے چار سے پانچ آؤٹوں دے دے پھر آکے وہ اننگز بلڈ اپ کرتے تھے اور اب ان کی ٹیم دو دو چیمپئن بن چکی ہے درست کہہ رہے ہیں آپ لاہور کلندرز کو لیڈ کیا سوہے لختر نے پھر انجری کی وجہ سے باہر ہو گئے اب دوبارہ آپ اپنی فارم کو بحال کرنے کے لیے آئے ہیں نو اورس کے اختتام ہوا ہے اور سو رنز مکمل ہو چکے ہیں ایک سو ایک دو ویکٹ کے نقصان پر یہاں پر اب ایک سو ایک رنز بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے پشاور پتھان کی ٹیم بلال آ چکے ایک بار پھر سے لیفٹ ٹام سپننر پہلے ور میں نے چار رنز دیا اور ایک وگٹ ملی تھی نے یہاں پر نیکس نم پہ تھا یہ بال پیٹ کے ساتھ ٹکرایا وال یہ اور ایک رن کام یہاں پر اضافہ ہاں ہو چکا ہے سوہی لختر یہاں پر اب سٹائک پر موجود ہوں گے سوہی لختر لیفٹی اور رائش ٹی کمبریشنل ایک بار پھر سے پشاور پتھان کے پاس ہے اب تھوڑا سا بالنگ کرنا مشکل ہوگا اچھی لائن کو ہٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا بلال کے لیے دوسرا بال بلال کا ایک اور اچھا بال ایک اور رہے بہترین ڈیلیوری اور رہے that's not a good fielding یہ اچھے فیلڈنگ نہیں ہے ڈیریکٹ ہی ڈوئی ہے آپر زبیر میں دیکھنا ہی ہے کہ لیکن لگتا ہے کہ سوہی لختر آسانی سے پہنچ گئے یہ گیند کلیکٹ کرنے میں غلطی کر گئے تھے سلمان ارشاد اور پھر یقینی طور پر ایک ایک رن بچانا ہوتا ہے آپ کو اب رن ریٹ بہت اچھا ہے گیارہ اشارہ ہے سفر چار اور اگر اسی اوسط سے بیٹنگ کی تو سکور ایک سوہ سی اور ایک سو نموے جو ان کے مائن میں ہے اس حدف تک پہنچ سکتے ہیں بلال نے اب تک بہتر بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے پہلے اور میں چار انز یہ تھے یہاں پر یہ جو شبنم کی قطرے ہیں یہ بالرز کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ٹاول یا تولیا رومال ہر وقت اپنے پاس ہوتے ہیں اور ہر گیند کے بعد گیند کو خوش کرنا پڑتا ہے یہ بیقینی طور پر بالرز کے لیے مشکلات بڑھا دیتا ہے خاص طور پر سپینرز کے لیے بلال ایک پہ پھر سے چوتھا بال کرنے کے لیے تیار ہیں ڈاؤن در ٹریک قطموں کا استعمال کیا تھا لیکن یہ پیڈ پہ لگا بال لیک بھائی ایک رنگ کا یہاں پر اضافہ اب تک بڑی نبی دولی بالنگ کی ہے بلال نے اور اچھا یہاں پر ساتھ دیا ہے اپری ٹیم کا بلال نے کشمیر کنگز جو اگر کہا جائے کہ اس ٹورنمنٹ کی مزبان ٹیم ہے تو غلط نہیں ہوگا کشمیر کنگز کو یہ سہرا جاتا ہے یہ تاج جاتا ہے کہ پورے پاکستان سے ان نیشنل انٹرنیشنل کرکٹرز کو اکٹھا کیا اور یہاں پر کرکٹ کا یہ میلہ سجایا اگر ہم بات کریں اپنے سپانسرز کی تو یہ بڑا ضروری ہے کہ سپانسرز کے بغیر کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تو کرکڑا انہیں زبردست یہ آفر دیئے یہاں پر سپیکٹیٹرز کو کہ آپ کیچ لیجئے اور پچیس ہزار کیچ ایدی زبیر ایدی کے نام سے آپ کے چہرے پر بھی مسکرہٹ آ جاتی ہے بلکل ایسا یہ ہے ایدی کے نام پر مسکرہٹ کس کے چہرے پر نہ آئے فائنل ڈیلیوری آف دبر اس بار یہاں پر سوپ کرنا چاہ رہے تھے پیٹ پر لگا بول اور ایک رہنہ آسانی کے ساتھ یہاں پر مکمل کیا اگر یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا یہاں پر ایک بل باقی ہے ایک بل باقی ہے جی ہاں اور کرکڑا کے ساتھ ساتھ ٹوٹل سپورٹس مارخور انکلیڈز آرمی ہریٹیج فانڈیشن ایم ایس ایم ایم مارکٹنگ یہ سپانسرز ہیں اور فاس سپورٹس پر یہ میچ لائیو دکھایا جا رہا ہے آخری گیم اس کو کھیلا مڈ وکٹ کی جانے سوپٹ ہینڈز سے سوہیل اختر نے ایک رن حاصل کیا دس اوورس کا کھیل مکمل ہوا ہے اور پشاور پتھانس ایک سو آٹھ دو وکٹ کے نقصان پر موسیقی 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 رمازان کب سیزن 2 اور پشابر پتہانز وہ vá entscheت چیز کی بڑھنDeとی اور انگرسیات میں بن فاکر بعد جڑا ہے وہاکڈ یک撹مونے کے ب assessments ہم چیز گئے ہو پر کچھ بڑھا ہزا گئے am من باحما میں آپ نے کبھی پیوڑت Fr butter میرے دو دو فیوریٹ ٹیمیں دونے آپٰ fungi ہزا گئے تو پر واحدتçoان ہونے موسیقی جیشان اشرف نے اچھی باتنگ دکھئی ہمیں اس پہلے انس میں اس پہلے انگز میں پہلے انگز میں اس پہلے انگز میں میں ہے اس کے بعد 30 دلیوری میں شکریہ بتانے جنگی سے محق میродنے میں اس خنلے کی سارے میں نے اس کے بھیید کیسی کیا آپ کو یہاں کرتے ہیں؟ اور اور سuciلیا اور آسٹریلیا کے پرانی حائلائٹس تیکھتی تھی ٹیسٹ معچہ که جب میں بچھی تھی that's interesting nelson on the board do you know about nelson triple one for two it always am you know would be difficult for the batters on the batting side definitely ok so you were telling me about your story and you were sharing with our viewers after that i started tennis when i was around nine تو پھر اس کے بعد میں پھر بھی کرکٹ دیکھا کرتی تھی ٹی وی پہ لیکن ساتھ میں obviously tennis is my first love. Let me ask you about this better. Sohail Akhtar already he remained captain for the La Hoke Kalanthers as well. Played good innings last night you know. Yes definitely. You know I think Kalbi انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے کافی ضروری اور کروشل رنز بنایا تھے کیونکہ انہوں نے بہت جلدی وکٹس دوس کی تھی اور ادھر ہم دیکھ ستے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سٹرگل انہیں کی ہے اس باول کمارتے ہوئے لیکن I would say کہ یہ دیکھیں لہر کل اندرس کے کپتان رہ چکے ہیں previously. پھر ان کو انفرشنٹلی انجری ہو گئی تھی تو ایک سال سے کھلے نہیں اب اس تورنمنٹ میں وہ اپنا کمباک پھر سے کرے ہیں انتہی کمپیتیو کرکٹ تو ان کے لیے بہتی ضروری اور ایک سایٹنگ دائم ہے. Flighted delivery and Sohail Akhtar went for the big shot big swing big mess Sohail Akhtar is smiling another good over from Sufya smiling through the struggle 11 hours gone 112 for two Pishawar Pathans موسیقی 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 زیشان اشرف ایک دفا پھر سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں چوالی سنز بنا رکھے ہیں ایک انٹ سنبھالا ہوا ہے اور دون در ٹریک گئے تھے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیشان اشرف نے قدموں کا استعمال کیا کیونکہ وہ ابھی باؤنڈری کرنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ وہ تلاش میں ہیں کیونکہ وہ اپنی ففٹی رنز کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بال سے صرف ان کو سنگل حاصل ہوا اور اب سہیل اختر پھر سے شٹرائک پر ہیں سہیل اختر نے کل بہت ہی بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا تھا پشاور پتھانس کے لئے آج بھی بہت سی امیدیں ان سے وابستہ ہیں بلال نے اب تک بہت ہی اچھی لائن کے اوپر بالنگ کیا ہے کھل کر نہیں کھلنے دیا ڈاؤن دی لیکس آئیڈ ڈاؤن دی لیکس آئیڈ اور یہ یقینی طور پر چار رنز مل جائیں گے وکٹ کیپر اس کو کلیکٹ نہیں کر پائے مشکل تھا وکٹ کیپر کے لئے اور یہ پانچ رنز ہو جائیں گے کیونکہ وائیڈ ڈیلیوری تھی ایک ہی اس طرح کی رنز دینا بہت ہی ایس بیری ڈسپوائنٹنگ فر دی ٹیم کشمیر کنگ 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 مرے مو سے نکل گیا پی ایس ایل کی یاد آگئی لیکن کیونکہ دیکھیں ایکٹراز آوی سے ہی میں پتہ کتنے ڈیٹرمنٹل ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ باؤنری بھی چلی گئی تو اب اچھا کمبیک کیا اس دفعہ اور پرا اس طرح دو اشاریہ دو اوورز میں سترہ رنز دی ہیں بلال نے اچھی بالنگ ہے کیونکہ باقی تمام بالرز کو ہم نے دیکھا ہے کہ پٹائی ہوئی ہے یہاں پر جب جب انہوں نے برے گیند کیا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا فیضان بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اب زشان جب تک سٹرائک پر رہیں گے وکٹ پر رہیں گے پشاور پتھانس کی امیدیں بحال رہیں گی اور اس کو اونچا کے لئے دیکھنا یہ خطرناک ہو سکتا ہے سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کوئی غلطی نہیں کی بلال نے ایک اور اہم وکٹ حاصل کر لی پشاور پتھانس کے کپتان زشان اشرف چھکا لگانے کی کوشش میں اپنی وکٹ گواں بیٹھے اور یہ ایک بہت ہی اہم وکٹ انہیں حاصل کی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل پانچ رنز دور تھے اپنی ہارپ سینچری کمپٹیٹ کرنے سے لیکن انفورچنٹلی آپ کو لگتے ہیں کہ اتنی بڑی شورٹ اتنا بڑا رسک لینا ضروری تھا زشان اشرف ہمیشہ آپ رسکی شورٹ کھیلتے ہیں بلکل آپ ٹھیک ہے رہی ہیں مہک لیکن چھکا لگانے کی کوشش کی اپنے بکٹ گواں بیٹھے پنتالیس رنز بنائیں چوتیس گیند اوپر اب تک بہت ہی بہترین باولنگ کا مظاہرہ آپ بلال نے کیا ہے دو وکٹس حاصل کر لی ہیں پشاور پٹھانز جو ٹارگٹ اپنے مائنڈ میں لے کر آئے تھے کہ ایک سو اسی رنز کرنے ہیں اس کی طرف تک کو دو تو کر رہے ہیں لیکن اگر وکٹس گرتی رہیں پریشر آ سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں ہم کا رن بریٹ پشاور پٹھانز کا ابھی بھی کافی اچھا ہے بہت اچھے آپ نے جج کیا دس اشاریہ تین پانچ زفار عمران رندھاوہ نے اس کو کھیل دیا فائن لگ کی جانب اور آف دا مارک ہوئے اس سنگل کے ساتھ مہک آپ سے بات ہو رہی تھی یہ رمضان کرکٹ ہے یہاں راول پنڈی میں اس سے پہلے ہم کراچی اور لاہور میں دیکھا کرتے تھے لیکن بہت اچھا سٹیپ ہے یہ مارک ہوئر کی طرف سے کیا کہیں گے آپ اس بارے میں میں کہوں گے یہ بہت ہی اچھا انہوں نے انیشیٹیو لیا ہے کہ آپ ٹوین سٹیز میں بھی یہ فارمات لائے ہیں رمضان کرکٹ کا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں کرکٹ رمضان میں بھی ایکٹیوٹی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے روزہ کھولنے کے بعد لوگ آتے ہیں کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں اتنا کرکٹ لونگ اور کرکٹ کریزی نیشن ہے کہ ان کو کوئی بھی موقع ملے کرکٹ دیکھنے کا یا کھیلنے کا تو وہ ضرور اویل کریں گے اور پلیئرز کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تماشائیوں کے لیے یہاں پر کرکٹہ کی زانب سے اگر آپ کیچ سامدھے ہیں باؤنڈری کے باہر تو پچیس ہزار روپے کے آپ کو کیش پرائز ہے دیفنیلی یہ بہت ہی انہوں نے ایک اچھی چیز کی ہے اور اس کو کٹ کر دیا یہاں پر چار رنز مل جائیں گے بلال اس سے خوش نہیں تھے لیکن امران رنڈاوہ کی طرف سے بہت ہی ہے اویل سے سمارٹ شاٹ تھی جس طرح انہوں نے کھیلی ہے تھوڑی سی ویلس ملی اور اس کو کٹ کر دیا آخری گیند پر یہ باؤنڈری مل گئی کے ساتھ ہی یہ اوبر ختم ہوا وقاس مقصود کو ایک دفعہ پھر سلمان ارشاد جو کپتان ہے کشمیر کنگز کے فیصلہ کیا کہ وقاس مقصود دو ورز میں انیس ٹرنز دیئے تھے وقاس مقصود اپنی فیلڈنگ کو سیٹ کرتے ہوئے اور ان کا سامنا کریں گے سوہیل اختر آٹ ٹرنز پر نوٹ آؤٹ ہے اس کے ساتھ ہی کومنٹری باکس میں مجھے جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر وقار آپ کو ویلکم کرتے ہیں وقار تھینکیو سو مچ کہ آصف بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں آپ نے اور اسی کے ساتھ وقاس اپنا رن اپ ہو چکے تھے اور بول کرتے کرتے واپس جانا آگا انہیں اپنے رن اپ کے لئے بات کر رہا تھا آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آصف صاحب آپ کو دیکھتے دیکھتے کافی مدت ہوگی لیکن اللہ نے ملانا چاہا اس رمضان میں تو آج آپ سے ملاقات بھی ہوگی بہت شکریہ سر آپ کا آپ کا بھی بہت شکریہ اور اس وقت پشاور پٹھانز رن ریٹ گیارہ سے نیچے ہوا ہے سوہیل اختر ایک مستند بلے باز ہیں کھیلنا چاہتا ہے اس کو آف سائٹ پر لیکن انسائیڈ ایج ہوا اور یہ گین گئی سکوئر لیک کی جانب ایک رن آسانی سے ملے گا یہاں پر پشاور پٹھانز کے فرنز بنانے کی رفتار اب کچھ کم ہوئی ہے عمران رندہوہ بھی بڑے زبردست بلے باز ہیں دیکھنا یہ کہ باقی ماندہ آٹھ ہوئز میں کس حکمتیں امبلی سے بیٹنگ کرتی ہے پشاور پٹھانز جی بالکل جس طرح سے انہوں نے آج سٹارٹ کیا تھا ایسے لگ رہا تھا 180 پلس ہوگا لیکن جیسے اپننک پارٹنرشپ بریک ہوئی ہے یہاں پر رنز کی عوصت ہے تھوڑی کم نظر آئی ہے اور ابھی یہی دیکھنا ہے کہ عمران رندہوہ سے کتنی ایکسپیکٹیشن ہے کراوڈز کو کتنی زیادہ پوزیٹیو طریقے کے ساتھ کھیلیں گے اچھی بالکل یوک کرنے کی کوشش کی لیکن آن سائیڈ کی طرف کھیل رہا ہے ایک سنگل سکور آنسل کر پائیں گے یہاں سے یہ وہ لنس ہے جہاں پر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں شورٹر فورمیٹ میں آپ رنز بچا سکتے ہیں یوکر لنس دنیا ایک کرکٹ کے ایک عظیم بالر لاسف ملنگا کو سب سے بہترین یوکر کرنے والر مانا جاتا ہے اور اب ایک اورز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک اور میں پانچ پانچ یوکر بھی کرتے تھے خاص طور پر سلنگی بالنگ ایکشن ہو جس طرح پاکستان کی زمان خان یا سلمان رشاد جو کہ کپتان بھی ہیں کشمیر کنگز کے آؤٹسائیڈ دی آفسٹم ڈیلیوری اس کو کھیلائے ایکسٹر کور کی جانب فیلڈر کے لیے کوئی موقع نہیں گیند بجلی کسی تیزی کی مانن سے باؤنڈری لائن کے باہر چلی گئی چار رنس جی بالکل بہت خوبصورت شارٹ اور کوئی موقع نہیں تھا فیلڈر کا بیکاز بال کی رفتار کافی تیز تھی اور اس طریقے کے ساتھ چار رنس ملے یہاں پر رنس کی بہت ضرورت ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اچھا ٹارگٹ دیکھنے کو ملے گا ہمیں سوہیل اکتر جو کہ لاہور کلندرز کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں لیکن کل رات ہم نے دیکھا بہت ہی امدہ پرفارمز تھی سلو ڈیلیوری بہت اچھا کم بیک یہاں پر وقاس کا اچھا چینج آف پیس سا ریڈ کرتے ہوئے کہ سوہیل اکتر ایک دفعہ پھر چارج کرنے جائیں گے گین کی رفتار کو کم کیا جب ہم بات کرتے ہیں سلو ڈیلیوریز کی یورکرز کی یہ ٹی ٹوئنٹی میں بہت ضروری ہے رنز بچانے کے لیے بیٹرز کی کانسنٹریشن کو کم کرنے کے لیے اور خاص طور پر سوہیل اکتر جس طرح کے بلے باز ہیں جہاں بھی لوس ڈیلیوری ملے گی اس کو پنشمنٹ ہوگی ایک اور سلو باؤنسر اس طریقے کے ساتھ فلک کیا ہے ایک سنگل سکور آنسل کریں گے جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے تھے اگر آپ باؤنڈریز ہٹ کرتے ہیں اس کے بعد سنگل کے لیے جاتے ہیں تو یہ ایک بہترین کرکٹ نظر آتی ہے کیونکہ جب رنز آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کو بلکل بھی غلط شورٹ کے لیے نہیں جانا چاہیے جس طرح سے آپ نے بتایا بلکل ہمیں اچھے رنز دکھنے کو مل رہے ہیں اس مارکو رمضان کپ کا سیکنڈ ڈیشن ہے جو کہ آیو پارک میں کھیلا جا رہا ہے سات رنز بن چکے ہیں پانچ گیندوں پر آخری گیند ہے اور LBW کی اپیل ویڈ کیپر اور وقاس مقصود دونوں کی جانب سے لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ڈاؤن ڈالک سائیڈ ہے جی بلکل ڈالک سائیڈ تھا لیکن امپار نے بلکل بھی یہاں پر دلچسپی نہیں لی لیکن وقاس اپنی اپیل پر محسوس کروا رہے تھے لیکن کوئی نقصان نہیں یہاں پر اٹھانا پڑا بلال ایک دفعہ پھر آئے ڈاؤن ڈا ٹریک گئے تھے سلمان اشاد ہلکا سا فنبل کر گئے اور اس غلطی کا فائدہ اٹھایا ایک راستن حاصل کیا بلال نے بہت ہی بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا ہے یہ اپنے کوٹے کا آخری اوبر ہے چوبیس رنز دیئے ہیں اب تک دو وکٹس حاصل کی ہیں جی بلکل بلال پہترین دو وکٹن کے نام رہے آج کی سننگ میں سہے لکتر سامنا کریں گے آچھی بال پھر سے فلک کیا ہے شورٹ میڈ وکٹ کے اندر فیلڈر بال کو فیل کریں گے اور ایک سنگل سکور کا مزید یہاں پر اضافہ ہوگا جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلال نے جو پارٹنرشپ بریک کی تھی وہ سب سے اچھی بات یہی تھی ہمارے لئے کیونکہ جس طرح سے تفانی انہیں کھیل رہی تھی ہماری آج سلامی جوڑی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے آج سٹارٹ دیا عمران رندہو اب سامنا کریں گے بلال کا چارج کیا اور لانگ آف کی جانب یہ باؤنڈری مل جائے گی ہلکا سا فلائٹ دیا تھا بلال نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور یہ باؤنڈری حاصل کر لی جی بلکل ایک ٹھپا کھانے کے بعد بول باؤنڈی لائن سے باہر چارنس کے لیے ڈیپ لانگ آف کی طرف کھیلے کوئی موقع نہیں فیلڈر کے پاس اور سپیکٹیٹر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ انچا شارٹ کھیلے بیٹسمن اور کیچ کرنے میں کامیاب ہوئیں اور کراؤڈز کی رنگا رنگ آج بہت ہی بڑیا تعداد آئی ہے آج بہت زیادہ تعداد ہے کل کی نسبت سے فل ٹوس ڈیلیوری میڈ وکٹ کی جانب اس کو کھیلے ہیں فیلڈر وہاں پر موجود سلائٹ کر کے گیند رو کی اور یقینی طور پر یہاں پر داد دینی ہوگی فیلڈر کو بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ صرف ایک رن بنا جی بالکل یہاں پر تین رن ضرور سیو کیوں گے اپنی ٹیم کے لیے اور یہاں پر ڈائیو لگانا بھی تھوڑا قبل بہتر نظر آتا ہوا ڈیو فیکٹر ہے اور جس طرف تار سے ان کو فیلڈر کو بھی اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہوگا اچھی گیند ایک دفعہ پھر سوہل اختر صحیح طریقے سے ٹائم نہیں کر پائے بلال نے بہت ہی عالی بولنگ کیا یہاں پر لا جواب بولنگ کا مظاہرہ کیا ہے اس آور میں چار سنگلز ایک چوکہ آٹھ ہن ضرور بنے ہیں لیکن آخری گیند کریں گے اپنے کوٹے کی دو وکٹس بہت امپورٹن وکٹس حاصل کیا زیشان اشرف کو آؤٹ کیا بہت ہی زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے آخری گیند امران رندھاوہ سامنا کریں گے آخری بول اور وکٹ کے اندر تھی لیکن سنگل ضرور یہاں پر حاصل کیا اور اسی کے ساتھ چودہ آور کا کھیل مکمل 142 وکٹ کے نقصان پر دونوں ہی اوپننگ بلے باز اپنے پچاس رنز مکمل نہ کر پائے زیشان اشرف نے پنتالیس رنز بنائے پیزان بھٹی اننچاس صرف انیس گیندوں پر بہت ہی آلہ بیٹنگ کا مظاہرہ زاہد عالم جلدی آؤٹ ہو گئے موسیٰ خان محمد علی ابھی بیٹنگ کیلئے آئیں گے موسیٰ خان نے بھی کل اچھی بیٹنگ کی تھی یہاں پر سوہیل اختر جب تک وکٹ پر موجود رہیں گے پشاور پتھانز کا جو ٹارگٹ ان کے مائنڈ میں ہے ایک سو اسی وہ بن سکتے ہیں کومنٹری باکس میں ایک دفعہ پھر مجھے جوائن کیا ہے حسنان لیاقت نے بہت شکریہ کیا عاصف اور ایک سو اسی کا ٹارگٹ ذہن میں رکھ کے آئے تھے زشان اشرف جب وہ آپ سے بات کر رہے تھے اور لگی رائے کے ایک سو اسی نہیں بلکہ اس سے زیادہ بھی بنا سکتے اگر دھیان سے بالنگ کی جائے اور دھیان سے بلے بازی کی جائے بیگی پارڈن نہیں بلکل بھی آپ معافی نہ مانگئے بلکل کشمیر کنگز کو بھی دھیان سے بالنگ کرنی ہوگی کیونکہ جتنے زیادہ رنز بنیں گے ان کے لیے اس کو چیز کرنا مشکل ہوگا چھے اوز کا کھیل باقی ہے دس اشاریہ ایک چار کی حاصل سے اب تک بیٹنگ کی ہے اگر مزید ساٹھ رنز بنتے ہیں تو وہ دوسر رنز بھی ہو سکتے ہیں اچھی گینڈ سلو اور اگر یہ گینڈ ان کے پاؤں سے ٹکرا جاتی اور پھر سٹمز کو ٹکرا دی تو پھر تھرڈ امپائر کی خدمات یہاں پر حاصل کرنا پڑ سکتی تھی پندرہ ورد تھمایا اس وقت ہنان منظور کو سلمان ارشاد نے یہ ینگسٹر ہیں ان کا تعلق مظفر آباد سے ہے زمان خان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ سلمان ارشاد کی نظر ٹھہری ہے ہنان منظور پہ اور یہ کشمیر کنگز کا خاصہ رہا آپ دیکھ سکتے ہیں کمال کا آغاز اور کشمیر کنگز ہمیشہ سے ینگسٹر کو پروموٹ کرتی ہے اور اٹھا با شاٹ آٹ اوٹ ہو سکتے ہیں ہو وانسٹ این یا سٹی اس ٹکن کمفرٹی بلی اینڈس دین آبال مائی گوڈنس اب نو بول جتنی ایکسائیٹمنٹ بیٹر کو تھی اس سے زیادہ ایکسائیٹمنٹ اسنا نام کو بھی تھی یہ فریٹ کا اشارہ امپائر سلیم بھٹ کر رہے ہیں اور فری ہیٹ ہمیشہ لائسنس ٹو کل بیٹر کی مرضی جیسے مرضی کے لئے ایک اور یہاں پر اب مشکل ہوگی کپتان کے لئے ہنان کی بہت اچھی گیند تھی بیٹر لائن مس کر گئے تھے سوہیل اختر لکی رہے عمران رندہوہ لکی رہے جیہاں یقینی طور پر درست فیصلہ امپائر کی جانب سے سب دیکھنا یہ ہے کہ سوہیل اختر اس گیند کو کہاں پہنچائیں گے باہر کراؤڈ انتظار کر رہا ہوگا کہ چھکا لگے جیہاں اس کو کھیل دیا اس کو کھیل کے باہر اور یہ گیند چلی گئی شمسہ بات کے پاس ایک بہت بڑا چھکا سوہیل اختر دن میں تارے دکھاتے ہوئے ہنان منظور کو ان کے ڈیبیو پہ اور اچھا وکیٹ مل سکتا تھا ہنان منظور کو پچھلے بال پہ لیکن اوور سٹیپنگ کر گئے ان ایکسپیرینس ہیں ایسی غلط یہ کریں گے اور جو بھی ڈرائیور ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آسف کے وہ جب تک ایکسیلنٹ نہ کرے چھوٹا موٹا وہ ڈرائیور اچھا نہیں بنتا تو یہ نو بولز کروا کے چکے کھا کے اچھے گیند پاس بن سکتے ہیں انان منظور آپ نے کہا دن میں تارے دکھا دیئے ایسا نہیں ہے یہاں پر آسمان کے اوپر تارے موجود ہیں لیکن چوکوں چکوں کی گھن گھرت جاری ہے یہاں پر نیشنل پارک نیشنل ایو پارک راول پینڈی کرکٹ گراؤن میں نو بول ایک دفعہ پھر اس کو کھیلا ہے سکوئر لکھ کی جانب دیکھنا یہ ہوگا کہ فیلڈر نے اس کو کلیکٹ کیا اور مشکلات ہیں ہنان کے لیے مشکلات ہیں سلمان ارشاد جو کہ کپتان ہے کشمیر کنگز کے لیے ایک اور فری ہیٹ یہ دریم ٹیبیو بلکل نہیں ہنان منظور کے لیے آور سٹیپنگ کرتے ہوئے اور شاید زیادہ زہر لگانے کی کوشش کر رہی تھی اس دفعہ دھوڑا سا گلوز فیصلہ تھا لیکن لائن بلانگ سٹو امپائر اور اب عمران رندہوہ جنہوں نے کل بھی اچھی بلے بازی کی تھی فری ہیٹ کا سامنا کریں کیلائیسنس ٹو کل لائیسنس ٹو ہٹ بلو آوے اوہی فرم دی گراؤنڈ ہنان منظور فری ہٹس یہاں پر یہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ سلو ڈیلیوری کریں یورکر کرنے کی کوشش کریں بیٹر کو موقع نہ دیں کہ وہ کھل کر کیلیں مس ٹائم کروائیں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے عمران رندہوہ چودہ رنس پر نوڈ آؤٹ ہے جی بالکل ہرتاوہ شاڈ لیکن اگر کیچ پکڑ بھی لیا گیا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا سلمان ارشاد نے ایفٹ بھی نہیں کی ہنان نے میری بات سن لی سلو ڈیلیوری کی یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹر کی جو ٹیکنیک ہے اس کو خراب کر دیں اور بیٹر کا جو مائنڈ بنا ہوا ہے کہ میں نے زوردار ہٹ کھیلنا ہے وہاں سے اس کو ڈیسیب کریں اب سوہیل اختر سامنا کریں گے ہنان کا اب تک دو گیندے کی ہیں دس رنس دے چکے ہیں ہنان ہنان منظور یہ بھی زوردار شاٹ تھا میڈل نہیں کیا اس طرح اور اوہ سلاپی ایبسلوٹلی سلاپی فرام وقاص مقصود ان جیسے کھلاری سے اس طرح کی فیلڈنگ کے توقع نہیں سکول پوائی سٹف کہتے ہیں ایک عظیم بلے باز بھارت کے سنیل گواسکر یہ کہا کرتے ہیں کومنٹری میں یہ سکول پوائی سٹف ہے اور بالکل آپ نے درست کہا جب آپ اتنی آسانی سے باؤنڈریز دے دیں گے رنس دے دیں گے اور یہ وقاص مقصود تھے بہت ہی سینئر کھلاری ہیں ان سے واقعی اگر آپ یہ چاہیں کہ وہ ایسی غلطی کر دیں اور رنس دے دیں مشکلات بڑھ جائیں گی کشمیر کنگز کے لیے یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے بیک آف دی اینڈ ڈیلیوری کروائی لیکن ایکزیکوشن بلکل ٹھیک نہیں تھی ہنان منظور کی جانب سے اور ڈیبیو میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے نرس پہ کنٹرول نہیں کرتا جو بھی ینگ سٹر ہوتا ہے اور کچھ ایسا یہاں پر ہنان منظور کی طرف سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے بندری ایور میں ان کو آزمائیا گیا سلمان ارشاد کی جانب سے اور یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ یہ زمان خان کی ریپلیسمنٹ ہے تو زمان خان کی طرح ان کو پرفارم کرنا ہوگا اس وقت تو یہ آور جو ہے وہ بھیانک خواب ثابت ہوا ہے ہنان کے لیے سلمان ارشاد کے لیے کشمیر کنگز کے لیے اور سلمان ارشاد بس دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ اللہ کر کے یہ آور ختم ہو جایا دو گیندے ابھی بھی باقی ہیں سترہ رنز دے چکے ہیں اس دفعہ قدر بہتر گیند اس کو کھیلا لانگ آن کی جانب ایک رن حاصل کیا بات ہو رہی تھی کہ جب آپ ڈیبیو کرتے ہیں اور ڈیبیو میں پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے لیکن اس ڈیبیو کو ڈریم ڈیبیو بنانے کے لیے پھر آپ کو اپنے نروز کے اوپر کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس نین جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے جتنا آپ پریشر سے باہر نکلیں گے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گے دوس کا آپ نے یہ آساب کی جنگ ہے جو بھی آساب کو کابو میں رکھے گا وہ بڑے دور تک اپنا سفر تیہ کرے گا یہاں پر آخری بال اچھا کروان میں کامیاب ایک میگا آور اپنے اقتطاق کو پہنچا اور بریلینٹ رننگ بیٹوین دی وکٹ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور ایک سو باسٹ پہ تین پندر آور کے بعد کشمیر کنگ کشمیر کنگ باولنگ یہاں پر آپ کے سامنے بلال سرور سٹینڈ آؤٹ پرفارمر ہیں چار آورز میں پتیس رنس کے ایوز دو وکٹس حاصل کرن میں کامیاب ایکانومی ان کی آرٹ فری سلمان ارشاد وکاس مقصود وکٹ لیس سوفیان مکیم اچھا آغاز یہاں پر سوفیان مکیم کے اوپر اب امیدیں ہیں یہ پشاور ظلمی میں انٹرینشنل کرکٹس کے ساتھ ڈگاؤٹ شیئر کر چکے ہیں ایک سپیس موجود ہے سوفیان مکیم کے پاس کشمیر پیمر لیگ کھیل چکے ہیں اچھی لائن بہترین لائن سوفیان کو فیضان نے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور چھکے لگائے تھے یہاں پر عمران رندھاوہ اب تک چارج نہیں کر پائے فلائٹڈ ڈیلیوریز ہیں سوفیان مکیم لیفٹ آم چائنہ من باولنگ ایکشن ہے آسان نہیں ہوتا بلے باز کے لیے اس دفعہ گین نیچے رہی کافی کلوز معاملہ ہو سکتا تھا گین گرنے کے بعد نیچے رہی یہ پچھ کا بھییویر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں سول می آور میں ایسا لگ رہا ہے اس نین جسے ہم نے کل دیکھا تھا یہ سیکنڈ ٹائم بلے بازوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی تھی جی ہے لیکن آبید علی کے اوپر ذمہ داری ہوگی اب محمد اخلاق کے اوپر اور وریر کی ہڈی کی ہیسیت رکھتے ہیں کشمیٹ گنگز میں اورتابہ شارٹ میس کیو ہے کیا ریزرڈ نکلے گا اور ایک بلندو بالا چکہ لگانے میں کامیاب ہوئے عمران رندہوہ اور سوفیان مقیم اچھے گین کروانے کے بعد یہاں پر چکہ کھاتے بھی رندہوہ سے آخری آورز ہیں چکے چوکے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انڈر پریشر ضرور ہوں گے اس تفیان چتیس رنز دے چکے ہیں تین اشار یا چور آورز میں کٹ گیا اور یقینی طور پر باؤنڈری مل جائے گی ٹائمنگ شاندار تھی رائٹ آور اپ دی میڈل اپ دی بیٹ اور یہاں پر ایک بہترین چوکہ کا حاصل کر لیا امران مرندہوہ نے خوبصورت کا شاٹ رندہوہ کی جانب سے پوائنٹ کے اوپر فیلڈر موجود تھے ان کے پاس کوئی محقہ نہیں تھا مہنگے ثابت ہوتے ہوئے سفیان مقیم وکیڈلیس رہے اور چالیس رنز دے چکے ہیں اب یہ ایک بال باقی ہے سفیان کی جانب سے اس پر بھی اڑتا با شاٹ اور بول جائے گی بانڈی لائن سے باہر ایک اور بلند دوبالہ چکہ امران رندہوہ کی جانب سے بلال وہاں پر موجود تھے لیکن وہ حسرت بری نگاہوں سے اس گیند کو دیکھتے رہے کافی دور شاٹ میں جان موجود تھی اس چکے کے ساتھ اس اور کا اختتام ہوا موسیقی 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 سویل اکتر اوہ یہ برم ہے اور وکٹ ملے گا سلمان ارشاد کو ایک بہت بڑا وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے سویل اکتر کا اور اب تھوڑا سا تسلیح ضرور ہوگی سلمان ارشاد این کمپنی کو اس وکٹ کے بعد پرفیکٹ ڈیلیوری اور بلکل سٹمز کے سامنے تھے سلمان ارشاد وکٹ لینے میں کامیاب ایک بہت بڑا وکٹ ان فارم بیٹر سابق کپتان لاہور کے اندرز سویل اکتر انتیس سرنز بنا سکے بائیس گیندوں پہ اور اپنے سر کو ہلاتے بھی ناراض ہیں اچھی ننگز لیٹل کیمیو کم سوینن این فرم سویل موسیقی 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 مجھے لگتا یہ ہے کہ بہت ہی خطرناک تھا یہ بیٹر کے لیے اور یورکر کرنے کی کوشش کی تھی سلمان ارشاد میں اکثر ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ سلنگی ان کا ایکشن ہے جب یورکر کرنے کی کوشش کریں گے جہاں بھی تھوڑا سا لائن مس کر گئی تو وہ خطرناک ہوتا ہے یہاں پر پھر ایک فری ہیٹ مل چکی ہے پشاور پتھانز اور اسامہ اس کا سامنا کریں گے سلمان ارشاد کپتان ہے کشمیر کنگز کے بول کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں رنز مل جائیں گے کیونکہ فری ہیٹ ہے یہ وہ لائن ہے جس کی تلاش میں ہوتے ہیں سلمان ارشاد سلمان ارشاد اور مجھے یاد ہے جب انہوں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف بالنگ کی اپنے تین اوورز میں اٹھارہ رنز دیئے اور دو امپورٹن وکٹ حاصل کیے تو میں نے اس کے بعد سلمان ارشاد سے بات کی میں نے کہا سلمان بھئی آپ کی یہی لیند ہے یورکر لیند آپ یہاں سے ہٹیں گے آپ ڈیفرنٹ کچھ ٹرائی کریں گے تو آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے اور آپ دیکھیں جب بھی سلمان ارشاد کو وکٹس نہیں ملیں گے یورکر لیند پہ یہ پچھلا بال ٹرائی کرتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشف ہیں بونڈیز ان کو لگتی ہیں اسلام آپ ایک اچھے کوچ بھی بن سکتے ہیں یہ بات ثابت کرتی ہے ایک دفعہ پھر یورکر کرنے کی کوشش کی تھی فل ٹاس رہی اسامہ بکٹس ہٹ کر کھیلنا چاہ رہے تھے امپائر کا اشارہ لیک بائی کا ہے امران رندھاوہ جب تک موجود رہیں گے رنز بنتے جائیں گے اب 32 رنز پر نوٹ آؤٹ ہیں اٹھارہ گیندوں کا سامنا کیا ہے امران رندھاوہ نے پشاور پتھانز جو حدف اپنے مائنڈ میں لے کر آئے تھے ایک سو سی اس سے زیادہ رنز بن گئے ہیں ابھی تین گیندے باقی ہیں سلمان ارشاد کی اس دوسری اور کی تیسری اور کی یہاں پر میں نے اپنا جملہ مس کیا وہاں پر سلمان ارشاد اپنا رن اپ مس کر گئے اجی ایسے ہی ہے کہ سلمان ارشاد کو پہلی دفعہ پلندری آزاد کشمیر میں ٹیپ بال کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان کا پیس ٹیپ بال میں اس سے بھی 20-25 فیصد زیادہ ہوتا ہے اور برک رفتاری بے انتہا ہے صرف کبھی کبھار کنٹرول لوس کرتے ہیں سلمان یہ کمال شاٹ اور اور بال پلک جبکتے ہی جائے گی بانڈی لینڈ سے بھائے ریکار چوکہ لگانے میں کامیاب عمران رندہوہ عمران رندہوہ رکھنے نہیں پا رہے یہ لوس گین تھی آؤٹسائیڈ دی آفسٹم زبردست کٹ کیا فیلڈر بہت دور تھے کوشش ضرور کی لیکن کوئی فائدہ نہیں عمران رندہوہ کے لیے یہ فیورٹ لینڈز ہے عمران رندہوہ 36 سنس پر نوٹ آؤٹ ہے تیسرے بیٹر ہیں جو پچاس سنس کے قریب پہنچے ہیں پہلے دو بیٹرز فیزان اور زیشان اپنے ففٹیز مکمل نہیں کر پائے تھے ایک دفعہ پھر یورکر کرنے کی کوشش اور فل ٹاس ہو گئی اس کو کھیل دیا مڈ وکٹ کی جانے دو رنس آسانی سے حاصل کر لیں گے عمران رندہوہ سلمان اشاد بول میرے میرے حساب سے تو سب بول گرپ نہیں ہو رہا اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بول کو وہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ سے شاید کنٹرول نہیں ہے بول پھسل رہی ہے ان کی آدھ سے جب بھی ڈیو ہوگی تو بولرز کے لئے مشکلات ہوں گی خوش کرتے ہوئے یورکر لینس یہ پرفیکٹ لینس ہی اسی لینس کی تلاش میں رہتے ہیں سلمان اشاد سنگل کے ساتھ ان کا یہ تیسرہ آور ختم ہوا ایک سو پچانوے چار وکٹ کے نقصان پر پشاور پتھانز سنگل کے ساتھ پشاور کریم اچھا خاصا رنس بنا چکی ہے ایک سو پچانوے رنس بوٹ پر سجا چکی ہے پشاور پتھان چار وکٹ لینے میں کامیاب کشمیر کنگز کے ستارے وقاس مقصود آخری عبر کروائیں گے چارج کیا ہے اس کو اور بال جائے گی فیلر کی محفوظات ہمیں اسی حسنا میں ایک رن بنانے میں کامیاب ہوئے اچھا یہاں پر سرو دیکھنے کو ملا وقاس مقصود میں کچھ خاص سپیس نظر نہیں آرہا ویسے بھی جب پی ایسل یہ کھیلتے تھے اسلامباد یونائٹک جانب سے آخری سیزن کھیلے اپنی سیم بالنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کراچی کنگز کی پروڈیکٹ ہے وقاس مقصود کراچی کنگز میں کھیلنے کے بعد یہ پی ایسل میں ریجسٹر ہوئے اسامہ ان کو بھی کچھ کرنا ہوگا دو رنز یہاں پر ملیں گے وقاس مقصود آج اچھے نظر نہیں آرہے انتیس رنز دے چکے ہیں ابھی تک ان کے آخری اوور کی پانچ بال واقعی ہیں وقاس مقصود سلمان ارشاد سفیان مکیم ایک بڑی اچھی اور تگڑی بالنگ لائنپ موجود تھی بارہ آور تو ان لوگوں نے کروانے تھے آسف لیکن اس کے باوجود بھی ایک سو اٹھانوے رنز بورڈ پر سچ چکے ہیں جس طرح کی بھی کرکٹ ہو یورکر لیند آج بھی بڑی خطرنا کے حاصل راؤنڈ دے سٹمپس باولنگ کر رہے ہیں اینگل تلاش کر رہے ہیں وقاس مقصود اس دفعہ لکی رہے تھے امران رندھاوہ گین سٹمپس کو ٹکرا جاتی تو یہاں پر وکٹ مل سکتی تھی یورکر لیند ڈیلیوری ہمیشہ سے بیٹر کے لیے کھیلنا مشکل ہے ہم نے دیکھا کہ مہندرہ سنگھ دھونی ہیلکاپٹر شورٹ کھیلتے تھے اور یورکر لیند ڈیلیوری کو بہت ہی کمال آج بھی آج کل بھی آئی پیل میں بڑی زفردس بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں بیٹر کے لیے مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ یورکر کو کھیل سکیں ایکسٹرہ کر رن ملے گا یہاں پر ری لوڈ کرنا ہوگا وقاس مقصود کو اور ایک رنس کی دوری پشاور پتھان کے لیے جس طرح ٹوس میں انہوں نے کہا تھا ایک سو اسی ان کے ذہن میں تھا اب تو وہ دو سو کے لگ بک سکور بنانے کے قریب ہیں اور جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے ہیں کہ آسف لگتا یہ ہے کہ یہ دو سو بیس دو سو تیس رنس بھی آسانی کے ساتھ سجا سکتے ہیں بورٹ پہ سلو ڈیلیوری کر دی اس دفعہ اور بیکٹر اس کو صحیح طریقے سے امران رندھاوا ٹائم نہیں کر پائے لیکن رننگ بیٹوین دو وکیٹ بہت اعلی رن آؤٹ ہونے کا خطرہ تھا اور وقاس مقصود مس کر گئے سٹمز کو اگین ٹک رہا تھی تو بہت قریبی معاملہ ہو سکتا تھا اچھی رننگ دو رنز حاصل کر لئے وقاس مقصود آج کچھ بجھے بجھے لگ رہے ہیں پشاور پتھانس گیارہ اشاریا انچاس کا رن ریٹ پشاور پتھان اور آئی ٹھیک چار آورس کے بعد اسی رن ریٹ سے کھیل رہی ہے پشاور پتھان کی ٹیم رن ریٹ ان کا ڈاؤن نہیں گیا درست کہہ رہے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے وکیٹس گر رہی ہیں آپ نے اس کا خیال نہیں کیا اور حملے کرتے رہے اس دفعہ اس کو کھیل اور ایکسر کور گیند ہوا میں تھی فیلڈر وہاں پر موجود ہیں اور پہلی کوشش دوسری کوشش میں اس گیند کو رکنے میں کامیاب ہو گئے دو رنز یقینی طور پر بچا لیے آج اچھے خاصے رنز جوڑنے میں کامیاب پشاور پتھان کل کا میچ بھی پشاور پتھان جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی اور کیا اسیف اگر آج یہ میچ ایک دفعہ پھر کیونکہ جس طرح کی یہ بیڈنگ کر رہے ہیں میچ پونچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے کشمیر کنگز کی عابد علی اور اخلاق کو اچھا کھیلنا ہوگا وہ بیک بون ہیں کشمیر کنگز کی بیڈنگ لائن اپ میں یہ بھی جوسی فلٹاس تھا اور اس کو دلکش انداز میں پہنچایا بانڈی لائن سے باہر ایک بلندو بالا چکہ لگانے میں کامیاب عمران رندہوہ یہ تو تحفہ پیش کیا تھا اور جب بھی آپ تحفہ پیش کریں گے حسنان اگر مجھے بھی پیش کریں گے تو میں قبول کروں گا اس دفعہ وقاس نے فلٹاس ڈیلیوری اس گین کو آپ جہاں مرضی کھیلیں اپنے دل سے کھیلیں اور اس کے ساتھ ہی عمران رندہوہ کے پچاس رنز بھی مکمل ہو گئے چھبیس گیندوں پر پچاس رنز مکمل کیے ہیں اور اس میچ کی یہ پہلی ففٹی ہے آپ نے سنا ہوگا بیل مجھے مار ہے کچھ ایسا ہی کر رہے ہیں وقاس ڈاؤن ڈر ٹریک اور ریزلٹ وہی رہے گا یہ اس دفعہ چار رنز ملے بولر کے سر کے اوپر سے شورٹ کل دی اور آم کے آم گھٹلیوں کے دام رنز تو بہت ہی آسانی سے مل رہے ہیں آسنین جی ایسا ہی ہے اور وقاس مقصود سے اس طرح کی بالنگ کے بالکل ایکسپیکٹیشن نہیں تھے سلمان ارشاد کو کشمیر کنگز کو بہت ہی شاندار آؤٹ فیلڈ ہے ایوب نیشنل پارک کرکٹ گراؤن کی لیکن ان کی طبیعت کچھ آج بہتر نہیں ہوگی جس طرح سے تمام ہی بولرز کی پٹائی ہوئی ہے تین اورز میں اکتیس رنز دیئے ہیں سلمان ارشاد نے دوستو اس سے زیادہ رنز بنا لی ہیں پشاور پٹھانز نے اچھی گیند یورکلینڈ ڈیلیوری تھی اس کو کھیل دیا ہے فائن لکی جانب یہاں پر رنز نہیں رکھنے پا رہے ایک اور چوکہ گیند برا نہیں تھا سلمان ارشاد کا اور وقاس مقصود کو تھوڑا سا ایفرٹ کرنے کی ضرورت تھی یہ لکی بانڈری آپ کہہ سکتے ہیں اور جس طرح کی فٹنس سے وقاس مقصود کی آج کل بالکل آؤٹ آف ٹیچ لگ رہے ہیں برپور فٹنس ہونی چاہیے وقاس مقصود کی ابھی حالی کی بات ہے یہ پاکستان سپر لیگ میں کھیلتے تھے اور آج بالنگ میں چوالی سرنز دیئے اس کے بعد اس طرح کی فیلڈنگ بالکل بھی سہارا نہیں دے رہے کشمی ریکنگز کی ٹیم کو وقاس مقصود اسامہ کو بھی بلا آخر چار رنز بلے کھاتا کھولنے میں کامیاب پاور فٹنس پاور فٹنس ایبسلوٹی برلینن باولنگ دسپلی فرم سلمان اشاد یہ وہ لنس ہے جہاں پر آپ نے رنز بچانے ہیں کشمیر کنگز کی کوشش ہوگی کہ اسامہ زیادہ سے زیادہ سٹرائک پر رہیں اسامہ کی کوشش ہوگی کہ وہ سنگل کریں اور امران رندھاوہ کو سٹرائک دیں امران رندھاوہ چومن رنز پر نوٹ آؤٹ ہے دس گندوں کا کھیل باقی ہے دیکھنا ہے کہ دس گندوں میں کتنے رنز بنا لے گی پشاور پتھانس کی ٹیم یہ وہ ٹارگٹ ہے جو کہ بہت ہی مشکل ہوگا کشمیر کنگز کے لیے سلو ڈیلیوری اونچا کھیلیں اس کو خطرناک ہو سکتا ہے یہاں پر اور یہ گند کراؤڈ میں گئی اور اس خوش نصیب کے لیے پچیس ہزار کا انام کرکڑا کی جانب سے جہاں پر سلمان اشاد کو مایوسی ہوئی لیکن شائقین کرکٹ جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بہت زبردستے نامات یہ آج کا دوسرا کیچ جو کراؤڈ میں یہ بہت ہی مشکل تھا حسنین آسان نہیں تھا بلکل درست کہا اور عمران رندعوہ تھوڑا سا بال پیچھے گرا تھا ایک اور یورکر کروانے کی کوشش ہے سلمان اشاد کی جانب سے ناکام رہے سلمان اور یہ وال اچھا کروانے میں کامیاب سلمان تھوڑا سب پیچھے گرایا تھا اس بال کو لیکن رننگ کی تعریف کرنی ہوگی عمران رندعوہ اور اسامہ کے مابین اچھی رننگ بیٹوین دا وکیٹ جہاں سے ایک رن بنتا تھا وہاں سے دو رنز بنانے میں کامیاب پشاور پتھانز کے بیٹرز نے ناکو چنے چپوا دیئے ہیں کشمیر کنگز اور سلمان اشاد اس وقت بہت دعاوں میں تین اشاریہ چار آورز میں چوالیس رنز دے چکے ہیں اس آورز میں تیرہ رنز بن چکے ہیں دو گیندے بھی باقی ہیں سلو باؤنسر اس کو کھیل دیا ہے سکوئر لیک کی جانب خاصی دیر ہوا میں رہی لیکن لقصان نہیں ہوا امران رندہوا کی کوشش کہ زیادہ سے زیادہ رنز بنائیں اور اب ساتھ گیندے کھیل باقی ہیں سلمان اشاد بھی وقاس مقصود سے اظہاری ایک جیتی کرتے ہوئے ان سے ایک رنز زیادہ دے چکے ہیں چوالیس رنز دیئے وقاس مقصود نہیں ہے اور سلمان نے کہا میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا پینتالیس رنز اس وقت تک دے چکے ہیں آخری بال میں اب دیکھتے ہیں کیا کچھ ڈراما ہوتا ہے انیس فی ابر کی آخری بال کپتان سلمان اشاد آہ فل ٹاستہ کیپٹلائز نہیں کر پائے اور بال بال بچے سلمان اشاد دو سو ستائیس پیچار انیس سو بس کے بعد آہ فل ٹاستہ کیپٹلائز نہیں کریں اب ٹاستہ کیپپٹلائز نہیں کرتے اب ٹاستہی کیپٹلائز tun ہر ٹاستہ کی believing اب ٹاستہ کینے تم من وہیں پیچھے ڨائیز ہیں ٹاستہ کی不同 ٹاستہ کی پیچھے ہسنان ہم آؤٹ فیلڈ کی بات کرتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ دسمبر کی سردیاں ہیں اپریل کا مہینہ ہے اور یہ پروڈکشن ہے سپورٹس انفو کی سپورٹس انفو پاکستان زبردست پروڈکشن پروڈکشن ٹیم کو داد دینی ہوگی یہاں پر چار چاند لگا دیئے ہیں پروڈکشن ٹیم نے اس کرکٹ ٹورنمنٹ میں جی ہاں ایوب نیشنل پارک اسامہ اس وقت تیار کھڑے ہیں ہنان سٹاڑا بولے ہیں واپس جائیں گے پریشر میں ہوں گے ہنان منظور ہنان کے لیے مشکل ٹاسک ہے کہ وہ آخری اوور اچھا کر جائیں لیکن یہی آپ کا امتحان ہے اگر اچھی بالنگ کریں گے تو بیقینی طور پر اپنے کپتان کی نظروں میں آئیں گے ٹیم منجمنٹ کی نظروں میں آئیں گے مزید مواقع ملیں گے پہلے اور میں بیس رنس دیئے تھے امران رندھاوہ اور امران رندھاوہ کا یہ ہیلیکوپٹر شورٹ یہ چہرینز لیکن کراؤڈ میں یہ کیچ گرا دیا تو امران رندھاوہ سیسا پھلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں یہاں پر جی بالکل یہ انویٹیشن تھا خراب گیند اور پیٹس کے قریب قریب گرا تھا ہنان منظور کے لیے ان کا ڈیبیو کچھ سازگار ثابت نہیں ہو رہا جی ہاں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا اب تک تو بھیانک خواب ثابت ہوا ہے اور اگر یہ کیچ ہو جاتا تو کرکٹا کی جانب سے پچیس آزار روپے کیچ ملنے تھے حسنان میرا دل للچا رہا ہے آپ کا دل للچا رہا ہے اور جس بچارے نے کیچ ڈراب کیا وہ تو اس فقت افسوس میں ہوگا یہ کیچ نہیں گرا ہے اپنی ایدی گرا دی ہنان اس دفعہ اچھا کم بیک کیا ڈاؤن ڈے ٹریک گئے تھے امران رندھاوہ انتر رنس کی شاندار اننگز کھیلی ہے آؤٹسائیڈ دی آف سٹم ڈیلیوری باقی چار گیندوں پر دیکھنا یہ ہے کہ امران رندھاوہ کتنے رنز بنائیں گے راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہم نے دیکھا دو سو اکتالیس بھی چیز ہوا اور اس دن بابر آزم نے کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہم مجھے دو سو اچی رنز کرنے پڑیں گے جی اور ہنان منظور جن کو تھوڑی دیر پہلے سلمان اکشاہ سمجھاتے ہوگے اگین ڈاؤن ڈا لگ سائیڈ اور وکٹ کیپر بھی اس بال کو تھام نہ سکے پانچ رنز ملیں گے ڈاؤن ڈا لگ سائیڈ یہ مزید پانچ رنز مل گئے ہنان اس وقت بہت دباؤں میں ہیں ہسنان اور وکٹ کیپر بھی اس گیند کو نہیں تھام پائے مشکل تھا لیکن رنز بچانے ہوتے ہیں آپ کو ایک ایک رن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے ٹی ٹوئنڈی کرکٹ میں ایک رن سے جیت ہوتی ہے ایک رن سے آپ ورلڈ کپ کے چیمپئن بن جاتے ہیں ہنان دباؤں میں ہیں نوجوان کے لاری آج اپنا پہلا میچ کھیل رہے ہیں امران مندھاوا ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا اس وقت اور سپیشلی خون ہنان منظور کے لیے یہ اچھا بال تھا اچھی گیند بازی اور اور ہنان منظور کے حوالے سے بہتا ہوں انڈر نائنٹین کرکٹ کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ یہ نوردن کی جانب سے کھیل چکے ہیں آپ صرف ان کا پہلا میچ ہے شاید وہی جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اپنے آساب کو کابو میں نہیں لارہے اور کچھ ان کو اپنے آساب کو کابو میں لانا ہوگا اور جس طرح کی لاس بال ہم نے دیکھی ہے اس طرح کی گیند بازی کر رہی ہوگا اور دیکھنا ہی ہے کہ آج افتاری میں انہوں نے پکوڑے زیادہ تو نہیں کھا لی ہے کہ یہ بالنگ لائن اور لینڈز کے اوپر نہیں کر پا رہے اچھی گیند تھی یہ وہ لینڈز ہے پہلا رن تیزی سے لیا ہے اور دیکھنا ہی ہے کہ کیا دوسرا رن بھی بنا لیں گے اچھی رننگ بیٹوین دا وکیٹ ایک رن بننا چاہیے تھا فیلڈر کی تھوڑی سی سستی تھوڑ اگر تیز ہوتی تو وہ وکیٹ گیپر کے پاس موقع تھا کہ وہ یہ رن آؤٹ کر دیتے تھوڑی سستی یا بہت زیادہ سستی پہلال تو چستی چاہیے دو سو چالیس رنز ہو چکے ہیں اور یہ ٹوٹل دو سو پچاس تک بھی پہنچ سکتا ہے اور آج اصل مانو میں ہمیں ٹی ٹونٹی کرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کراؤڈ دیکھ سکتے ہیں بڑا زبدس منظر اور یہ سب ہی انتظار میں ہیں کہ کہیں سے اونچی شوٹ آئے کیچ آئے پچیس ہزار ہم تام لیں جیہاں موقع ملا ہے اونچا اونچا لیکن ایک ٹپا کھانے کے بعد یہ گیند باؤنڈی لائن سے باہر چار رنز کے لیے واو امران رندہ باہ کمال کی بلے بازی کرتے ہوئے ہنان اس وقت پریشانی کے عالم میں واپس جاتے ہوئے چارچ کیا قدموں کا استعمال کیا اور ایک ٹپا کھانے کے بعد یہ بڑا خوبصورت منظر اس وقت ہے اکس بند ہوتے ہوئے ہنان کا تعلق مظفرہ باد سے ہے اور مظفرہ باد کی کشمیری چائے جو ہے وہ بہت مشہور ہے کشمیری چائے ضرور پلائیں گے آج کشمیر کنگز والے ہنان کو مظفرہ باد کے کلچے بھی بڑے مشہور ہیں پھر کلچے ساتھ کھانے ہوں گے اسنین سلو ڈیلیوری آخری گیند بچھا لی اور ایک رن حاصل کر لیا ہنان نے 38 رنز دیئے دو آورز میں اور اس طرح 245 رنز ہو گئے پشاور پتھانز کے اور دو سو چھالیس رنز کا ایک پہاڑ جیسا حدف کشمیر کنگز کے سامنے یہاں پہلی بال سے چڑھائی کرنی ہوگی عمران رندہوہ اور اسامہ واپس لوڑتے ہوئے بڑی کامیاب اننگز عمران رندہوہ کی جانب سے 36 گیندوں میں 75 رنز بنانے میں کامیاب ہوئے مردی میدان ثابت ہوئے عمران رندہوہ اپنی ٹیم کے لیے اور 245 رنز بورٹ پر سے جانے میں کامیاب اور یہ کشمیر کنگز کی ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں پریشانی کے عالم میں ضرور ہوں گے سلمان ارشاد اس وقت اپنے تمام طرح پلیئرز کو بلاتے ہوئے اور شروع سے ہی چڑھائی کرنی ہوگی سلمان ارشاد کو اور ان کے بیٹلز کو عابد علی محمد اخلاق اچھی بلے بازی موجود ہے حسن نواز کو مس کر رہی ہوگی کشمیر کنگز کی ٹیم سب کو سمجھاتے ہوئے کپتان سلمان ارشاد بڑا خوبصورت کیمرہ بار کس وقت ہے ایوب نیشنل پارک میں کیا سمجھتے آسف اس میش کا کیا ہوگا اونٹ کس کورٹ بیٹھے گا ایک بہت بڑا حدف یہاں پر کشمیر کنگز کے سامنے ہے زشان اشرف نے جو آغاز کیا تھا دھوان دھار فیضان بھٹی اس میں اپنا رنگ دکھا کر چلے گئے اور اگر عمران رندہوہ کی یہ پچھتر رنز نہ ہوتے تو پھر یہ سکور کارڈ پھیکا پڑ جانا تھا انتالیس ایکسرا بھی دیئے یہاں پر کشمیر کنگز کی ٹیم نے فضول خرچییں دیکھنے کو ملی سینئر پروز کی جانب سے بھی وقاس مقصود سلمان ارشاد بھی سمالہ نہیں دے سکے ٹیم کشمیر کنگز کو ارسنین بولنگ کی بات کی جائے تو وقاس مقصود گیارہ کی اکانومی سے چوالیس رنز دیئے ان سے بہت زیادہ امیدیں تھی پھر سلمان ارشاد بھی ان سے پیچھے نہیں رہے پنتالیس رنز دے دیئے اور سفیان مقیم اس سے بھی آگے بڑھ گئے یہ آپ دیکھیں چوالیس پنتالیس چھالیس تسلسل ہے یہ چار اوورز میں سلمان کا مقابلہ وقاس سے تھا اور سفیان نے کہا نہیں میں آپ کو پیچھے چھوڑوں گا چھالیس رنز عادل امین چوبیس رنز کے عوض ایک وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے بلال سرور وستینڈ آؤٹ پتیس رنز دیئے اور دو وکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہنان منظور کا کچھ ڈریم ڈیبیو نہیں ہوا سنتیس رنز دیئے اٹھانہ شارعہ پچاس کی اکانومی سے بالنگ میں تمام ہی بالرز کی پٹائی ہوئی اور تمام بیٹرز نے کھل کر اور جارہانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا نیشنل ایو پارک راول پنڈی اسے یہ میچ آپ لائف دیکھ رہے ہیں فاس سپورٹس پر آج اور یہ پروڈکشن ہے سپورٹس انفو پاکستان کی پروڈکشن ٹیم کو ہم ایک دفعہ پھر مبارک بات دیں گے زفردس پروڈکشن اس وقت دیکھی جا رہی ہے فاس سپورٹس پر یہ میچ لائف دکھایا جا رہا ہے اس وقت رول کیا جا رہا ہے پچ پر پچ زبردست آج کھیلی بیٹرز نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا کشمیر کنگز کے پاس میں موقع ہے کہ وہ اس حدف کو عبور کر لیں بلکل دوس کا آپ نے اور بیور چارٹ اور بڑے مہنگی آور آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھوہ آور بڑا مہنگا رہا پندرہ آور بڑا مہنگا رہا اٹھاروہ آور بڑا مہنگا رہا اور بیسو آور بڑا مہنگا رہا اور یہی وجہ ہے کہ پشاور پتھانس کے ٹیم نے گیارہ رن پر آور کی اوسط سے یہاں پر رنس جوڑے اور ایک بڑا اچھا ٹارگٹ سیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے مشکل ہوگی کشمیر کنگز کو آغاز سے ہی چڑھائی کرنی ہوگی پشاور پتھانس کے خلاف اگر اس ٹارگٹ کو اجیب کرنا ہے اکثر دیکھا ہے کہ بڑے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وارم چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چار وکٹیں صرف گوائی ہیں اور یہ چارٹ اوپر ہی جاتا رہا بشاور پتھانس کے جانب سے زشان اشرف نے جو آغاز دیا فیضان بڑٹی نے جو آغاز دیا اس کو آگے بڑھایا سوئل اکتر نے اور فنشنگ ٹیچ دیا عمران رندہوہ نے بے تری نیننگز دیکھنے کو ملی عمران رندہوہ کے جانب سے جیام عمران رندہوہ نے بہت زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے اور پھرہ اپنے ٹیم کا سکور بہت اچھا بڑھا دیا عمران رندہوہ جو ہیں وہ گراؤنڈ میں موجود ہیں ہماری ساتھی پریزنٹر مہک کوکر کے ساتھ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پشاور پتھانس کے بیٹر جنہوں نے بہت ہی بہترین اور خوبصورت ہمیں کوک فائر سیونٹی فائیو رن صرف تھرٹی سکس ڈیلیوری سے سکور کر کے دکھائیں ہیں عمران رندہوہ عمران آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اتنی بہترین اور زبردست اننگز کھیلنے کے بعد جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکرہ دعا کروں کہ کافی دیرے بعد سکرین پر آیا تھا تو پرفارم کی ہے تو کافی فیلنگ اچھی ہے اچھی فیلنگ ہے اچھا تو آپ کے علاوہ اور بھی باترس تھے آپ کی ٹیم سے جنہوں نے کافی اچھے رن سکور کی ہیں اسپیشلی اگر ہم کل سے کمپیر کریں تو آپ لوگوں کی باتنگ بہت بہتر رہی ہے تو آپ کو لگتے کہ کیا کل کے مچ کے بعد آپ لوگ کنڈیشنز اور پچ اور گراؤنس کی طرف سے سیٹل ان ہو چکے ہیں جی کل پہلا میں آئی تھا تھوڑا تو ہمارا کمینیشن بھی نہیں بنا ہوا تھا تو کل لڑکوں نے کافی اچھا کم بیک کیا تھا ہم نے دیکھا پہلے ہم ون سیڈڈ کر دیا تھا دوسری ٹیم نے میں آئی تو بعد میں ہماری بولنگ نے کتنی اچھی بولنگ کی ہے تو آج ہمیں سٹارٹ جو ہے بہت اچھا مل گیا تھا شانی بھائی اور فزان بٹی نے اوپا سے بہت اچھا بہت اچھا ٹارگٹ دیا اوپا سے تو تھوڑا پھر وہ کمینیشن اچھا بنا ہوا تو الحمدللہ اچھا ٹوٹل ہو گیا تو ان کی باتنگ کی وجہ سے آپ میں بھی تھوڑا جوش اور کانفیڈنس آیا تھا کہ آپ بھی اچھی باتنگ کریں جی بلکل جب ایسے ٹیم آگے لگی ہوتی ہے تو پھر نیچے والے بیشمن اکسر ہی جا گیا تو ایسے اچھا ٹوٹل ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں نے بہت ہی اوپسے سٹرونگ اور ہائی رن سکور بورٹ پہ اپنی ٹیم کو دے دی ہیں بہت ہی اچھا ٹوٹل آپ لوگوں نے بنایا ہے تو اب کوئی سٹرٹن سٹرٹیجی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کو لگتا ہے وہ امپلیمنٹ کریں گی اس کو دفند کرنے کے لیے یہ بہت بہت اچھا ہے تو بیٹنگ کے لیے تو زیاری باتا ہے کہ کہیں بھی ہم نے اسی نہیں رہنا اپتے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ سیل کریں گے well all the best and very well played again and thank you so much for speaking to us you and the first innings now after this amazing first innings that we did experience ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف but we will be back shortly with the second innings اور سی باتاک موسیقا 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 روپیز پچیس ہزار روپے ان کا انام ہے اس کیچ پہ اس کیچ کو لینے پر تو ان کو بہت بہت مبارک بار ہم دینا چاہیں گے کہ انہوں نے اتنا بریلینڈ کیچ لیے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس مارخور رمضان کپ میں جو بھی کیچ لیتا ہے ان کو ایک بہت ہی اچھا انام ملتا ہے پچیس ہزار روپے کا ٹوینٹی پائیوزن روپیز سپیکٹیٹرز کو ملتے ہیں جو بھی کیچ پکڑتا ہے اور ابھی میرے ساتھ موجود ہے محمد علیہ السلام آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ نے کیچ پکڑا آپ کو پچیس ہزار روپے کا انام بھی مل رہا ہے تو کیسا فیل ہو رہا ہے آپ کو بہت اچھے فیل ہو رہا ہے بس اللہ نے کہا آگیا تو آپ نے لے لیا اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت زیادہ لوگ کھڑے وے تھے تو کوئی بھی کیچ یہ لے سکتا تھا لیکن ساروں سے آپ کو ہی کیچ ملا گئے سب نے کنش کی لیکن بس میں نے پکڑ لیا اللہ نے چلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بار میں پھر سے دینا چاہوں گی اور دیکھتے ہیں اگر آپ اور دنوں میں اور بھی کیچے لے سکتے ہیں انشاءاللہ چلے تانکیو آپ ہم جانسے رہے بات موسیقی تانکیو شاید موسیقی موسیقی از ایسان کو ساعداً اگرم کردی مجھے تلو مجھے شباب جوالا مجھے 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 موسیقی 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 جوہاں ایک منتظر ساتھ جسی کے ساتھ ایک منتظر جسی کے ساتھ ایک منتظر ساتھ بھی موسیقی 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 محمد علی بلکل ریڈی ہیں نیا وال اپنے ہاتھ پر تھامے ہوئے لیکن ڈیو فیکٹر بھی آج انوالب ہوگا پہلی ایننگز میں بھی ہم نے دیکھا سلمان اشاد بات کر رہے تھے کہ بہت زیادہ ڈیو تھا جس کی وجہ سے بال کرپ نہیں ہو رہا تھا ایکزیکیوٹ اس طرح نہیں ہو رہا تھا کل چار وکٹس حاصل کی محمد علی نے اور کشمیر کنگز جب یہاں چیز کرنے جائیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ کشمیر جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے تو آج پہاڑ جیسا ایک حدف ان کے سامنے ہے حسنان یہاں پہاڑ عبور کرنا ہوگا کشمیر کنگز کو سامنے موجود ویری ٹیلنٹیڈ ناصر نواز نون سٹرائکنگ اینڈ پہ موجود پاکستان کے ہونار بلیواز سولہ ٹیس میچز میں گیارہ سو اسی رنز بنا رکھیں آبید علی نے انچاس اشاریہ سولہ کی احصت سے اوڈی آئیز چھے کھیلے ہیں دو سو چونتیس رنز انتالیس کے ایوریج سے سٹارٹ اپ لے کر تھوڑا سا واپس کو سائٹ سکرین کے ساتھ پرابلم اس وقت لگ رہا ہے ناصر نواز کو امپائرز کلیر کرواتے ہوئے محمد علی واپس اپنے پالنگ کے نشان پہ پہنچتے ہوئے نوے نمبر کی جرسی زیبتن کیے ہوئے اور آج حیران کن طور پہ آصف سلمان ارشاد نے سنتالیس نمبر کی جرسی پہنی ہوئی تھی حالانکہ وہ بورے والا ایکسپریس کی طرح نانانوے نمبر کی جرسی پہنتے ہیں ایک بار پھر یہاں پر سٹارٹ اپ پورا نہیں کر رہے ہیں محمد علی بلے باز کو پرابلم جیہاں ناصر نواز کمفرٹیبل نہیں ہے سائیڈ سکرین کے سامنے یا تو شائقین کرکٹ میں سے کوئی آ جاتا ہے یا پھر انتظامیوں کی لوگوں سے بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پر سائیڈ سکرین کے سامنے اگر کوئی آ جائے تو بیٹر اپنی کانسنٹریشن لوس کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ناصر دونوں دفعہ کمفرٹیبل نہیں تھے پہلی گیند ہوگی اچھی رائزنگ ڈیلیوری اس کو کھیل دیا سیڈ مین کی جانب سے آف تا مارک ہوئے سنگل کے ساتھ پولیٹیو انٹینڈ فرم کشمیر کنگز ناصر نواز سٹریٹ اوے آفٹر مارک اور آبی دلی کافی دنوں بعد دیدار ہوا چاہتا ہے پاکستان کے سٹار سٹڈیڈ بلے باز آبی دلی جو کہ دل کی بیماری کے باعث پاکستان ٹیم سے بائر ہوئے تھے انچاس کی حصت تھے ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں جب سے کرکٹ کا آغاز ہوا تو اس روح زمین پر یہ وہ واحد کھلانی ہیں آبی دلی جنہوں نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ جوب تک کوئی نہ دے پایا اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں بھی سنچری اوڈی آئی ڈیبیو میں بھی سنچری آسٹریلیا کے خلاف دبائی میں میں وہاں پر موجود تھا اس میچ کو کور کر رہا تھا بہت ہی شاندار اننگز کھیلی تھی عابد علی پاکستان کا ایک بہت بڑا نام پہلی گیند میڈل کی اور تیزی سے ایک رنگ لیا ڈائریکٹ لیٹ ضرور ہوئی ہے اور اپیل ہو رہی تھی لیکن اسی حصنا میں دوسرا رنگ بھی حاصل کر لیں گے ناصر نواز اچھی کال ان کی جانب سے دو رنگز مل گئے درست کا بال میڈل ہوا تھا اور یہ دیکھ لیں کہ ابھی آغاز ہی ہوا ہے اور بال کو سکایا جا رہا ہے شبنم کے قطرے اس وقت اپنا رنگ دکھاتے ہوئے ایوب نیشنل پارک میں عابد علی ٹیکنکلی بری ساؤنٹ بیٹر اور ان کے ٹکنیک پہ کوئی شبہ نہیں لیکن ٹی ٹونٹی گرکٹ ایک ڈیفرنٹ فارمیٹ ہے یہ دیکھئے بڑا خوبصورت تھرو بے ترین تھرو لیکن بروقت پہنچے ہیں ناصر نواز بیک اپ موجود نہیں تھا دو رنز بنانے میں کامیاب محمد علی ایک بار پھر اپنے پالنگ کے نشان پر ریڈی ہیں سامنے موجود عابد علی سپرسٹار اف پاکستان کرکٹ بڑا لمبا چھوڑا سٹارٹ ہے محمد علی کا قدمو کا استعمال کیا بال پڑھنے کے بعد ہلکا سا بائر موو ہوا سیدھا پہنچا نشان عشرف کے محفوظاتوں میں انٹینٹ یہاں پر پوزیٹیو لگ رہا ہے عابد علی کی جانب سے ناصر نواز انہوں نے بھی پہلی بال پر اپنا کھاتا کھولا یہ ریپلے دیکھئے قدمو کا استعمال کیا تھا بال کی پچکے اوپر ضرور آئے تھے لیکن محمد علی ایک سیم بولر ہیں اچھا سیم مل رہا ہے ان کو کل بھی ہم نے دیکھا اپنی سیم بولنگ کی بدولت ہے چار کھناڑیوں کا شکار کرنے میں کامیاب ہوئے محمد علی عابد علی اس وقت موجود اور محمد علی درازکت بولر سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے یہ اس کو کٹ کیا ہے بیک وٹ پائنٹ کے اوپر پرڈیکشن موجود خداف فیلڈنگ اور بال پلک جبکتے ہی بونڈی لینڈ کراس کر گئی سو پہلی بونڈری کشمیر کنگز کی جانب سے عابد علی یہاں پر بونڈی لگانے میں کامیاب محمد علی گصہ کرتے ہوئے فیلڈر کو very pathetic فیلڈنگ فرام فیلڈر خوبصورت شاٹ یہ دیکھئے فیلڈر کی جانب سے بڑی سلوپی اس طرح کی فیلڈنگ ہمیں کم کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے عابد علی کا یہ شاندار چوکہ اس میں فیلڈر نے help کر دی تھی مدد کر دی تھی عابد علی کی کہ وہ چار رنز حاصل کر لیں فیلڈر اپنی effort سے خود بھی خوش نہیں ہے کامران 18 نمبر کی جرسی زیب تن کیے ہوئے یہی آغاز چاہیے کشمیر کنگز کو 10.50 کی عفصت سے رنز کرنے ڈاؤن در ٹریک اور ایک اور باؤنڈری ملے گی یہاں پر عابد علی جارہانہ انداز میں علی کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں جی ہاں قدموں کا استعمال عابد علی کی جانب سے خوبصورت شاٹ محمد علی کا یہ بال اور اس کو انہی کی سر کے اوپر سے خوبصورت کیمرہ ورک محمد علی یہاں پر مہنگی ثابت ہوتے ہوئے گیارہ رنز دے چکے ہیں آصف علی عابد علی بیگی پارڈن چار گیندو میں دس رنز بنا چکے ہیں کشمیر کنگز کی ٹیم کو پیشاور پتھانز ورسیس کشمیر کنگز یوگ نیشنل پارک میں اس وقت ایک سبادس مقابلہ جاری ایک ہائی وولٹیج مقابلہ پہاڑ جیسا ٹوٹل دیا محمد علی یہ بال ڈاؤن ڈالیک سائیڈ ایکسٹر کرنے کی کوشش ایکسٹر زون لگانے کی کوشش یہ آبر محمد علی کی جانب سے محمد علی کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ رن اپ مس کر رہے تھے اور جو یہ کومنٹری باکس اینڈ ہے وہاں سے ہریز دفعہ تو سلو بانسر کرنا چاہتے تھے وکیٹ کی پر دشان اشرف نے گیند کو تھام لیا یہاں پر بالنگ کرنا مشکل اس لیے ہے کہ ڈیو فیکٹر بہت زیادہ ہے اور دوسری جانب جب پشاور پتھانز کے بیٹر بیٹنگ کے لیے آئے تھے تو ان کا انٹینٹ بھی یہی تھا کہ پہلی گیند سے جو ہے وہ رنز بٹورے جائیں ظاہر ہے چودہ اشاری چار سفر کا رن ریٹ جو ہے وہ آسکنگ ریٹ ہے پھر حملہ آور ہونا پڑے گا اچھی گیند اس دفعہ سوفٹ ہینڈ سے کھیلیں عابد علی ایک رن حاصل کیا ایک اوور کے کتام پر تیرہ رنز بغیر کچھ وکٹ کے مکسان کے موسیقی پہلی اوور کے اقتتام پر تیرہ نز جوڑے اور ریکوائر رن ریٹ ایکزیکٹلی تیرہ کا ہے کشمیر کنگز کے لیے اور اس وقت علی ماجد کو آزمائے جائے گا آج کے دن بلاول بٹی موجود نہیں ہے پشاور کے پاس ان کی کمی ضرور محسوس ہوگی پشاور کو ان کے پاس تجربہ موجود ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کی بھی نمائنگی کی ہے بلاول بٹی نے اور آج ڈکاؤٹ میں ایز ریزر پلیئر موجود ہیں بلاول بٹی اور سٹریڈ اوے یہاں پر اچھا موو کپتان زشان اشرف کی جانب سے علی ماجد کل کے دن بھی اچھی بالنگ کروانے میں کامیاب ہوئے تھے اچھا سپینر ہیں لیکن اس بار سامنا ان کا رنج بنا چکے ہیں آبید علی ماجد کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا تی ٹوئنٹی کریئر میں 49 میچ کھیلے آبید علی نے اور 350 سکور کی ہیں بہتی سیزن کھلانی ہیں زیادہ ان کا جو ریکارڈ ہے وہ لسٹ اے اور فرس کلاس میں بہت اچھا ریکارڈ ہے ان کا ظاہر ہے جس طرح میں پہلے تذکرہ کر رہا تھا سنین کہ یہ بہت بڑا عزاز ہے ان کے پاس پاکستان کے لیے ورل ریکارڈ ہولڈر اپنے دونوں ہی ویوز اور ٹیسٹ کرکٹ میں سینچریز جوڑ دی تھی علی ماجد اچھا گئے ہیں دیمے انداز مکیل فیلڈر موجود اور فرس کلاس کی آپ بات کریں عبی دلی کے میچز کی ایک سو چالیس میچز کھیلے عبی دلی نے نو ہزار چار سو چون سٹ بنا رکھے ہیں عبی دلی نے چالیس اشاریہ اکسٹ کی ان کی حصت ہے اور اسی کی بدولت ان کو پاکستان کی کی کیاپ ملی اور انہوں نے دونوں فارمس میں اچھا پرفارم کیا پاکستان کی ٹیم کے لیے آج ہنان کو کیپ تھمائی تھی عبی دلی نے وہ ڈیبیو کر رہے تھے ڈاؤن دی لیگ سائی رنز مل جائیں گے اب زشان اشرف خوش نظر نہیں آئے چار رنز اور یہ ایکس رنز کے اوپر قابو پانا ہوگا جہاں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کنٹرول نہیں تھا اور یہی پروبلم رہا کشمیر کنگز کے ساتھ بھی کہ بال اچھے سے گریپ نہیں ہو رہا تھا شب نم کے قطرے ہیں راول پنڈی میں موسم قطرے تھنڈا ہے مل کے دوسرے حصوں کی بدولت اور عابد دلی ایک بار پھر اور یہاں پھر اپیل کی جا رہی ہے لیکن تھوڑا سا ڈاؤن ڈالیک سائیڈ لگ رہا ہے اور یہ اشارہ کر رہے ہیں وکڑ کی پیچھے موجود اشان اشرف اتنی تغری اپیل بھی دیکھنے کو نہیں ملی کی آسف آبی دلی اس گیند کو میڈ سلیم بٹ امپائر ہیں بہت سینئر امپائر ہیں سلیم بٹ آبی دلی یقینی طور پر آج ان کی ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہے کشمیر کنگز کے لیے ایک بڑی ننگز کھلی اور بول کر دیا یہ وہ وکٹ ہے جس کی تلاش تھی گیند گرنے کے بعد اندر آئی آبید علی بلکل بھی ریڈ نہیں کر پائے اور اپنے وکٹ گواں بیٹھے ایک بہت بڑا نقصان یہ دیکھئے کمال کا بال بال پڑھنے کے بعد اچھا خاصہ اندر آیا اور آبید علی کا وکٹ لے اڑے ہیں علی ماجد آبید علی بڑی امیدیں تھی ان پہ کشمیر کنگز ٹیم کو گیارہ رنز بنا پائے نو وال پہ آبید علی اور اس وقت اپنے ڈگاؤٹ پہ لوٹ دے وے کشمیر کنگز مشکلات کا شکار کنگز کنگز کشمیر کنگز کا مایوس کن آغاز عابد علی کو بولڈ کیا ماجد نے ماجد کا تعلق لاہور سے بیٹل آف کلندز میں ہم نے ان کو دیکھا تھا ٹی ٹین لیگ میں بیٹنگ کے لیے آئے ہیں محمد اچھی گیند سیدھے بلے سے اس کو کیلا وکٹ حاصل کرنے کے بعد ٹیم میں ایک اعتماد آتا ہے کانفیڈنس آتا ہے یہ دیکھئے کمال یہاں پر گیند بازی علی ماجد کے جانب سے محمد اخلاق آئے ہیں اس وقت بلے بازی کے جور دکھانے کے لیے اپنا کھاتا کھول چکے ہیں محمد اخلاق جو کہ آج کل کراچی کنگز کے جانب سے آپ کو کھیلتے بنظر آتے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں آخری میچ ملا تھا ان کو اور اس سے پہلے یہ اسلامباد یونائٹیٹ کی جانب سے بھی کھیل چکے ہیں دو وز کے اقتدام پر انیس ایک مگرک نقصان پر سوپر لیگ پاکستان سوپر لیگ پاکستان اس والون اگردام p million محمد علی ایک دفعہ پھر آپریٹ کریں گے پہلا آور تھوڑا سا مہنگا رہا تھا محمد علی کی جانب سے اخلاق کے اوپر باری ذمہ داری ہے یہ ایکسپریریسٹ کیمپینر ہیں تجربہ رکھتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کا بھی آخری میچ میں بھی اچھا کھیلے تھے کراچی کینگز کی جانب سے بدقسمتی سے صرف آخری میچ کھیل سکتے اس سیزن کا انہیں ٹی ٹوئنٹی کریئر میں پانچ فیفٹی سکور کی ہیں سٹرائک ریڈ اچھا ہے ایک سو پینٹیس ایوریج جو ہے وہ اتنی مستحقم نہیں ہے انیس رنز کی ایوریج ہے ان کی جب آپ کو موقع ملے تو پھر اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے کچھ ایسا کر دکھائیے پھر پوری دنیا میں آپ کی بلے بلے ہو جائے جس طرح بھی ہم نے دیکھا اسمان خان نے تیز ترین سنچری کی پاکستان سوپر لیگ میں ملتان سلطانس کی تیانب سے اور ان کی بھی بڑی زبردست ہسٹری ہے وہ پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے تھے دل برداشتہ ہو کر اسمان دبائی چلے گئے وہاں پر لیگ کرکٹ کھیلتے رہے پاکستان کے کئی کھلاڑی وہاں پر لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں ابھی ہم نے آصف خان کو وہاں پر دیکھا آصف خان نے بھی چوتھی تیز ترین سنچری بنائی ہے بونڈے انٹرناشنل میں جب بھی آپ کو موقع ملے تو پھر دھوم مچا کر چلے جائے جی ہاں موقع کو گریب کیا اسمان خان نے اور حالی میں پی ایس ایل سے پہلے چھتیس گیندو پر انہوں نے پی ایس ایل میں تو سورنز بنایا تھا نہیں اسے پہلے بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں بھی انہوں نے سنچری داگی تھی آزم خان اور عثمان خان دونوں نے تو اچھے پرفارمر ہیں عثمان خان اور انسائیڈ ایج بال بال بچے محمد اخلا کہ ایک اور وکٹ مل سکتا تھا یہاں پر محمد علی کو محمد علی پہلے آور میں تھوڑا سا ان کا بیلنس ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر ہم نے دیکھا کہ رن اپ مس کر رہے تھے محمد علی نے بہت ہی زبردست بالنگ کی تھی قائد اعظم ٹرافی میں اس کی بدولت ان کا نام آیا پاکستان کی لیے ان کا ڈیبیو ہوا اگینس ٹنگ لین جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ کوئی آئیڈیل ڈیبیو نہیں تھا لیکن ظاہر ہے کہ کنڈیشنز بھی ویسی نہیں تھی فاسٹ بالرز کے لیے ہیلپ موجود نہیں تھی وہاں پر بیٹرز نے خوب انجوائے کیا جی ہاں مشکلات تھی اور اگین سٹور بانسر کی تلاش میں تھے اور بال جائے گی چار رنز کے لیے ایکسٹراز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ہسنان میں اس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا زیشان سے کہ اگر آپ کے بولرز نے وکیٹ ٹو وکیٹ بولنگ کی تجربے نہ کیے تو پھر کشمیر کنگز کے بیٹرز کے لیے آسان نہیں ہوگا اس کی ضرورت نہیں ہے آپ رنز نہیں بن رہے وکیٹ ٹو وکیٹ بولنگ کرنے کی کوشش کریں جہاں پر آپ گین پٹکنے کی کوشش کریں گے زور لگانے کی کوشش کریں گے وہاں لائن مس ہو جائے گی پھر مفت کے رنز مل جائیں گے اور کشمیر کنگز کو تو اس وقت اندھا کیا چاہے دو آنکھیں رنز چاہیے جہاں سبھی ملیں جہاں درست کا آپ نے لیکن رنز بنانے بھی ہوں گے صرف ایکسٹراز کے اوپر یہاں پر کچھ نہیں بنے گا 245 رنز ایک بہت بڑا پہاڑ جیسا ٹوٹل ہے اور اس کو اوبور کرنا ہوگا کشمیر کنگز کو اور ناصر نواز کے اوپر بڑی امیدیں ہیں بڑی ٹیلنٹیڈ بلیواز ہے ناصر نواز اگین ڈاؤن دلیکس سائیڈ لیکن اس بار زیشان اصرف اچھے وکیٹ کیپنگ کرتے ہوئے محمد علی فضول خرچییں کرتے ہوئے اور انیس رنز دے چکے کل کے دن کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر آج آج آئی ٹنک آف کلپ نظر آ رہے ہیں یا پھر ایفٹ نہیں کر رہے چھوڑا رنز دے کر چار کلاری آؤٹ کیے تھے محمد علی نے پلیئر آف دا ماچ ہوئے تھے اور اب تک دوسری آور کی دو گیندے کی ہیں اپنے دوسری آور کی دو گیندے اور بیس رنز دے چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ محمد علی اب کیا حکمتیں عملی اپناتے ہیں کیونکہ ایکسٹرس کی رنز بچانے ہوں گے اور اب کراس سیم انہوں نے گیند کو پکڑ لیا ہے کراس سیم جب بھی بولر کرتا ہے یہ اونچا تھا یہ شارٹ لیکن ایک ٹپا کھانے کے بعد موسیٰ خان نے اس گیند کو فیلڈ کیا تو کراس سیم جب بھی بولر گیند پکڑتا ہے تو سپیڈ جنریٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے بولر کی جانب سے جی ہاں درست کہا اور علی کے پاس ایس ایکس پیس موجود ہے فرس کلاس کرکٹ میں دوہزار بائیس کے سیزن کے ٹاپ پرفارمر تھے اور اسی پرفارمرس کو کل بھی دور آیا اور آج بھی دور آنے کی کوشش کرنی چاہیے موسیٰ خان ان کو ابھی تک نہیں آزمایا گیا کل ان کو دوسرا آور دیا گیا تھا اور دوسری آور میں کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے پھر کمال کا کمبیک دیکھنے کو ملا تھا موسیٰ خان کی جانب سے اپنے پہلے آور میں انیس رنس دیئے اور پورے کوٹے میں پھر پچھے سرنس کی وز تیر وکٹ حاصل کیے تھے محمد علی اور گوڑ ناسمی ایک بلند و بالا چکہ اس وقت پہنچے گا موڈی لائن سے بائر اور محمد اخلاق پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے یہ گیند آگے پچھ کیا تھا اور ناصر محمد اخلاق بلکل تیار کرے تھے اور سٹینڈ انڈ ڈیلیوور بولر کے سر کے اوپر سے یہ گیند خاصی دیر ہوا میں رہی اور اس طرح یہ ڈیمیج بھی کر گئی ایس ایم ڈی کو جا کر ٹکرائی اور بہت اچھا کیمرہ ویرک یہاں پر داد دینی ہوگی جی ہاں سپورٹس انفو اس وقت کمال پروڈیکشن کرتے ہوئے محمد اخلاق اپنا انٹینٹ تو واضح کر چکے ہیں لیکن زیشان اشرف وکر کی پیچھے اس وقت فیلنگ پوزیشنز کو منور کرتے ہوئے اور زیشان اشرف کی کپتانی کل بھی بڑی دیدنی تھی آج بھی علی ماجد کو لائیا انہوں نے ایک پہت پڑا ویگٹ ان کو لے کے دیا لیکن محمد اخلاق اب خطرے کی گھنٹی بجا چکے ہیں محمد الی اس وقت ڈسکشن کرتے ہوئے اور اب چھکے کے بعد تھوڑا سا پریشن ضرور ہوگا یہاں پر محمد الی پر ایکسپیرنس جتنا بھی ہو چھکے کے بعد کچھ کرنا ہوتا ہے رنس کے فلوک روکنے کے لیے اور اب آپ دیکھئے ان کی سیم پوزیشن چینج کی سلوگین تھی رفتار میں کمی کی محمد الی نے یہ خطرہ بھامتے ہوئے کہ اگر آورپیس ڈیلیوری ہو گئی تو پھر سلہ رحمی نہیں ہوگی بیٹر کی جانب سے جہاں آپ نے درست کہا ناصر نواز ابھی تک اس طرح نہیں کھیل سکے جس طرح ایننگز کے آغاز میں عابد علی کھیلے اور اب محمد اخلاق کے انٹینٹ شو کر رہے ہیں دالی یہ ایک آسے نہیں بچتی اور جب آپ کو دو سو پین تالیس سرنس بنانے ہوں تو آپ کو دونوں انٹس سرنس چاہیے ہوتے ہیں محمد علی اپنے دوسری عبقہ آخری گیم اس وقت کروانے کے لیے بلکل ریڈی ہیں بڑا لمبا چوڑا ان کا سٹارٹ ہے سمودھ ایکشن اور اس بار انسائیڈ آوٹ کے لیے فیللر موجود تھے پروڈیکشن موجود تھی اور میڈ وکٹ کے اوپر اس وقت اچھے فیللنگ لیکن دو رنز بنانے میں کامیاب دو رنز چورانے میں کامیابات کیا سو موسیٰ خان فنبل کر گئے تھے آخری گین پر دو رنز بٹور لیے بارہ کی حصت سے کشمیر کنگز چھتیس ایک کلاری کے نقصان پر موسیٰ شروع رن ریٹ ابھی تک اچھا جا رہا ہے اور ایک بار پھر علی ماجید آپریٹ کریں گے ایک بہت پڑا وکٹ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے تھے سٹرائک اس وقت سمالے ہوئے محمد اخلاق سٹار وکٹ کیپر بلے باز ہیں آج وکٹ کی پیچھے تو ہمیں نظر نہیں آئے لیکن ایز ای بیٹر ان کو اب ذمہتاریوں کا بوجھ لینا ہوگا اپنے کندو پہ آہ بولر کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی بول گئی چار رنز کے لیے بانڈی لائن سے باہر محمد اخلاق چارچ کرتے ہوئے محمد اخلاق نے اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر دو سو پنتالیس کا حدف عبور کرنا ہے تو پھر چوکے چھکے چاہیئے اور ماجد کی یہ گیند آور پیس ڈیلیوری تھی اس کو بلکل سامنے کھیل دیا ہمارے کومنٹری باکس کے بلکل سامنے بیگ یو پارڈن یہ فار انڈ ہے ہسنان یہ باؤنڈری یقینی طور پر محمد اخلاق کے اعتماد میں مزید اضافہ کرے گی تیرہ رنز بنا لیے ساتھ گیندوں کا سامنا کیا ہے اوہ اس کو دفاعی انداز بکھیل اچھا گیند اچھا کم بیک علی ماجد کے جانب سے ویورٹ سرو رن لینا چاہتے تھے ناصر نواز لیکن بنا کیا محمد اخلاق نے کرکڑا نے یہاں پر سپیکٹیٹرز کے لیے بہت ہی زبردست ارامات کا اعلان کیا ہے باؤنڈری کے باہر کیچ تھامیے اور پچیس ہزار روپے کیچ پرائز اپنے گھر لے جائیے اور عید بنایے علی ماجد اپنا دوسرہ آور کر رہے ہیں عابد علی کی انتہائی اہم وکٹ حاصل کی تھی ناصر محتاط اندازتے اس کو کھیلے ایک رن حاصل کیا یہ سنگلز ڈیمیج نہیں کریں گے پشاور پتھانز کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں دونوں انٹس سے چڑھائی کرنی ہوگی اخلاق اچھا کھیل رہے ہیں لیکن ناصر نواز کو بھی ان کا ساتھ دینا ہوگا صرف سٹرائک روٹیٹ کرنے سے بات نہیں بنے گی ڈلی بہت دور ہے اور ڈلی پہنچنے تک رنس کا امبار ہے اور یہ تیہ کرنا ہوگا اچھا گئے ہیں اس کو پش کیا آن سائیڈ کے اوپر فیلر موجود تھے ایک رن کا مزید اضافہ محمد اخلاق بھی اب دھیان سے کھیلتے ہوئے جہاں وکٹ بھی نہیں گوانی اور رنس بھی بنانے ہے سامپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے یہ حکمت عملی ہوگی یہاں پر کشمیر کنگز کی ناصر نواز اور محمد اخلاق دونے ہی اچھے بلے باز ہیں ایک لمبی پارٹنشپ کی ضرورت ہے اور زیشان اس گیند کو تھام نہیں پائے تھوڑا سا تیز کیا تھا ماجد راشد خان کائنڈ آف سپینر ہیں جو کہ رونگ ون بھی کرتے ہیں اور تیز گیند بھی کرتے ہیں فلپر بھی کرتے ہیں اچھا ایڈیشن ہے یہ لیک سپین کے ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت بڑا وکٹ لینے میں کامیاب اپی تک علی ماجد وہ ایک پرائز وکٹ تھا خراب گیند تھا کیپٹلائز کیا اور باہر گئی چار رنز کے لیے بانڈی لائن سے باہر ناصر نواز بھی آنکھیں دکھاتے ہوئے اب خراب گیند کے اوپر کمپلیٹلی کیپٹلائز کرتے ہوئے جہاں چار رنز کا اختتام ہوا ہے اور آخری گیند پر یہ بانڈری کمسیڈ کر دی اس طرح کشمیر کنگز سنتالیس ایک وکٹ کے نقصان پر سنتالیس رنز ہو چکے ہیں ایک وکٹ کے نقصان پر کشمیر کنگز اس وقت یہ پوزیشن مستحقم بھی ہے آصف کیونکہ ابھی تک وکٹ کرنے کے باوجود بھی رن ریٹ گیارہ اشارہ پچھتر کا ہے اور اسی رن ریٹ کے ساتھ جانا ہوگا کشمیر کنگز کی ٹیم کو اگر یہ رنز انہوں نے بنانے ہیں اس ٹوریمنٹ میں اپنے پہلے میچ کو جیتنا ہے ایک ڈسکشن جاری اس وقت محمد علی سلمان اور کامران کی مابین کامران کو آزبایا گیا ہے پانچ کے اوبر کے لیے محمد اخلاق اس وقت ہے سٹرائک سنبھالے ہوئے کامران اوہ بریلین سٹارٹ یہ اچھا سٹارٹ ہے کامران کا جہاں ہمارے ساتھی کومنٹیٹر ڈاکٹر وکار بتا رہے تھے کہ کامران جھاں لودرہ سے ان کا تعلق ہے اور یہ گریٹ ٹو کھیل چکے ہیں اچھا آغاز باؤنسر کیا محمد اخلاق توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس قسم کی ڈیلیوری ہوگی یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ محمد علی ان کے ساتھ ہیں ان کے ایکسپیرینس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ سینئر پلیئرز اپنے ساتھ آنے والے جنئر پلیئرز کو یہ بتاتے ہیں گائیڈ کرتے ہیں تجربہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے سلو ڈیلیوری تھی اس کو کھیلنا چاہا تھا فائنل ایک کے اوپر سے سوہیل اختر نے ہستے مسکراتے اس گیند کو تھام لیا جہاں بالکل اور کامران کا اچھا آغاز محمد اخلاق پہلی دو گیندوں پر کچھ خاص کرنا سکے اور آپ نے درست کہا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کامران کو سمجھاتے ہوئے محمد علی کامران اب دیکھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کونسی ڈیلیوری ہوگی پچھلا بال اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس پہ کیپلائز اچھا نہیں کر سکے جب آپ بالر کی خراب گیند کو کیپلائز نہیں کریں کہ تو نقصان ہوگا اور کمال کا شارٹ ایکسٹرہ کور کے اوپر سے ہوتی ہوئی بال گئی بونڈی لائن سے باہر چار رنس کے لیے محمد اخلاق اس آن فائر محمد اخلاق بھاپ گئے تھے کہ ایک دفعہ پھر یہ شارٹ پہ جلیوری ہو سکتی ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تھوڑا روم بنایا اور کورس کے اوپر سے کھیل دیا چار رنس کے لیے دائرے کا سرکل کا بھی ایک کور باقی ہے پاور پلے کا نو گینوں پر زیادہ سے زیادہ رنس جھوڑنے ہوں گے کشمیر کنگز کے سامنے پہاڑ جیسا ایک بڑا حدف ہے کامران اسماعیل اچھا آغاز کیا تھا پہلی دو گینے بہت اچھی کی تھی لیکن اس کے بعد محمد اخلاق کہی اچھا کم بیک اور اس دفعہ اس کو کھیل دیا ہے فائن لیک کی جانب کشمیر کنگز کے کھلاڑی بیٹر محمد اخلاق پلٹ کر حملہ آور ہوئے ہیں پشاور پتھانس کے بالرس ور جیہا اس کی توقع ہو تھی اور خراب گین بازی اس وقت جاری کامران کی جانب سے اور گیپ میں کھیلتے ہوئے چوکا ملا محمد اخلاق کو اور اسی وجہ سے ان کو کیپنگ کے فرائز سے دور رکھا گیا کشمیر کے کیپر کو آزمایا گیا کہ محمد اخلاق بیٹنگ میں کام آئیں گے اور آج وہ کھل کے کھیلتے ہوئے درست کہہ رہے ہیں آپ یہاں پر ان کی اننگز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوگی کشمیر کنگز کے لیے عبد الرحمان جو پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں اور ابھی بھی اسسسٹنٹ کوچ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ملتان سلطان کے ہیڈ کوچ ملتان سلطان کے ساتھ بھی اسسسٹنٹ کوچ تھے کہ دو سو چالیس سے زیادہ رنز کا حدف ہو تو پھر دو سو چالیس کو نہیں دیکھنا پھر آپ نے دیکھنا کہ ایک اور میں بارہ رنز کرنے یہی اپروچ ہاں پر رکھنی ہوگی کشمیر کنگز کے بیٹرز کو گیارہ اشاریہ سات نو کی عصد سے اب تک بیٹنگ کی ہے محمد اخلاق نوڈ آٹ ہیں تئیس پر تیرہ گندوں کا سامنا کیا ہے جی ہاں ایک سو اکیانوے رنز کی ایک سو اکیانوے رنز کی دوری پہ بیگیو پارڈن اکیانوے ایک اور شاٹ یہاں پر لیکن فیلر موجود ہیں سکر لیکن اوپر ایس سنو بول فریٹ لائسنس ٹو کل کیا سپ آج ایکسٹرا بہت دیکھنے کو ملے پہلے کشمیر کنگز کی جانب سے اور اب پشاور پتھانس کی جانب سے کشمیر کنگز نے انتالیس ایکسٹرا رنز دیئے یہاں پر یہ فری ہٹ ہے اور اب کراؤڈ کے اندر ایک جوش ہوگا کہ اگر چھکا لگ جائے اور باہر کراؤڈ میں کوئی اس کو کیچ کر لے یہ نو بول تھا بلکل درست فیصلہ امپائر کی جانب سے اور لیکن ایسا لگتا ہے کہ چار رنز پر اکتفا کرنا ہوگا اب کشمیر کنگز کے لیے یہ ویلکم باؤنڈری اس زفا لائن مس کر گئے اپنی کامران اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس طرح باؤنڈری حاصل کر لی جی ہاں ناصر بھی اب بلکل ساتھ دے رہے ہیں محمد اخلاق کا جو کہ پہلے ہی چوبیس سرنز بنا چکے ہیں اب ناصر نواز یہاں پر جس انداز میں کھیل رہے ہیں اس انداز کو تو سلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہوگا کشمیر کنگز کے لیے اچھا آغاز ہو چکا ہے بارہ اشار یا باسٹھ کی احساس سرنز بناتے ہوئے اوہ خراب گین تھا آسف بلکل کیپٹلائز نہیں کر سکے اس بال کو یہ ڈوٹ ڈیلیوری کامران کی خوش قسمت رہے کشمیر کنگز پانچ اورز کے بعد اکسٹھ پر ایک ناصر نواز تیرہ رنز پر موجود ہیں اگر آبید علی کے یہاں پر چالیس سے پچاس رنز مل جاتے تو اس وقت کشمیر کنگز مضبوط پوزیشن میں ہوتا لیکن اچھا سادیا محمد اخلاق نے چوبیس رنز بنایا ابھی ہنان منظور اقبال اکرم بلال سرور ریاس خان اچھی بیٹنگ لائن اپ ہے کشمیر کنگز کے پاس اور بارہ اشاریہ دو سفر کی اوسط سے اب تک بیٹنگ کی ہے اگر تیرا کی ایکسٹرز ایکسٹرز دیکھنا ہے اگر تیرہ ایکسٹرز سے کشمیر کنگ کی طرف سے اور تیرہ ایکسٹرز پانچ ہوورز میں کروا چکے ہیں پشاور پتھان کے بالرز ماجد انسائیڈ ایج لکی رہے یہاں پر محمد اخلاق خوشکسمتی کی گینز جو ہے وہ سٹم سے نہیں ٹکرائی ایک رن ضرور مل گیا یہی بات ہے کہ جب آپ ان کنڈیشنز میں بالنگ کرتے ہیں جہاں پر ڈیو موجود ہو بالرز کیلئے بہت مشکلات ہوتی ہیں ناصر نواز سامنا کریں گے ایک رن مل جائے گا اس کے ساتھ ہی کومنٹری باکس میں اب مجھے جوائن کر چکے ہیں زبیر عباسی شکریہ کے عاصف اور کٹ شارٹ کھیلنے کی یہاں پر کوشش کی تھی لیکن صرف ایک رن یہاں پر ملا محمد اخلاق پندرہ بالوں پر پچیس رنز بنا چکے ہیں بڑی زبردہ سو شاندار بیٹنگ اس بار یہاں پر اٹھا کر کھیلا ہے اور گیند یہاں پر باؤنڈری لائن سے پائر جا کے گری شاندار اور بیتری انچکہ محمد اخلاق کے پلنے سے کراؤڈ میں خوشی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ گیند کراؤڈ میں چلی جاتی اور کوئی کیش تھام لیتا تو اس کی ایدی بن جاتی ہے اور یہ چوکا ہوا ہے ایک ٹپا کھانے کے بعد زبیر اور امپائر نے بھی اپنا فیصلہ تبدیل کیا ایک ٹپا کھانے کے بعد سلیم بٹ ایک بہت سینئر امپائر اور فیقینی طور پر ججمنٹ کرنا نیکیڈ آئی سے بہت مشکل ہوتا ہے اس میچ پر جان باقی ہے کیونکہ محمد اخلاق اس وقت ہوتے آؤٹ کلاس بیٹنگ کر رہے ہیں ایک با پھر سے یہاں پر کھیلنا چاہ رہا تھے فیلٹر کے سر کی اوپر سے صرف ایک رن کا یہاں پر اضافہ سترہ بالوں پر تیس رنز یہاں پر بنا چکے اور ناصر نواز جو اس وقت ہوتے ہیں اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں ایوب نیشنل پارک ان کا ہوم گراؤنڈ ہے حلیب آجید چوبیس رنز ہے اب تک انہوں نے دیئے ہیں دو اشار یا چار ورس میں پانچوہ بالیاں پر ہونے کو جا رہے ہیں ڈاؤن دا لیگ سائیڈ یقینی طور پر یہ پانچ رنز مل جائیں گے اور اس کو پنجا کہتے ہیں اور یہ پنجا باولر کے لیے کچھ خوشخبری نہیں لے کر آتا یہ اچھی نیوز نہیں ہے یہاں پر پشاور پتھانس کے چانے والوں کے لیے اور رنز کنسیٹ کر رہے ہیں اس وقت پشاور پتھانس کے بالرز پہلی وکیٹ ضرور جلدی گری تھی لیکن اس کے بعد بڑی زبردست اور بڑی شاندار بیٹنگ ان دونوں بلے بازو کی جانب سے اس بار ویوٹ جلیوری تھی اچھی لائن نہیں تھی علی ماجد کی جانب سے اور ڈیو کی وجہ سے کافی مشکلات ہو رہی ہیں اس وقت بالنگ سائیڈ کو درست کہہ رہے ہیں آپ ماجد ازفہ قدر بہتر لیندھ بیٹنگس کو کٹ کرنا چاہتے تھے بیٹ ہو گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں بیٹنگس کب تک مضاحمت جاری رکھتے ہیں جب تک یہ کریز پر موجود ہوں گے کشمیر کنگز کی امیدیں پہاڑوں جیسی اونچی رہیں گی ان دونوں کا اسی طرح کھلنا بہت ضروری ہے اس وقت کشمیر کنگس کے لیے اور یہ اچھی پارٹنشیب اس وقت جاری ہو ساری ہے سبار یہاں پر بڑے شورٹ کھلے کے لیے گئے تھے بی ٹو اے اور ڈاٹ ڈیلیوری اچھا باول کرنے میں کامیاب رہے ہیں علی ماجد انڈ آف دام آور موسیقی بہت ہی خوبصورت سیٹنگز ایوب نیشنل پارک راول پنڈی میں لش گرین آؤٹ فیلڈ اور امپائر اشارہ کر رہے ہیں کہ پاور پلک کا خاتمہ ہوا ہے تو اب یہاں پر ان دونوں بیٹرز کو کیونکہ دس سے گیارہ رنز بنانے ہیں کیا خوبصورت کیمرہ ورک چودویں کا چاند یاد کروا دیا اور یہ تو میرا خیال ہے سولویں کا چاند ہے بہت خوبصورت نظارہ اور بہترین ورک پروڈکشن ٹیم کے جانب سے یہاں پر سپورٹس انفو پروڈکشن ٹیم کی جتنی تعریف کریں وہ کم ہے بہت شاندار کیمرہ ورک اور اس وقت باولنگ میں آپ ہمیں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اور اس وقت پروڈکشن ٹیم کیا ہے فیضان بولنگ کیلئے آئے ہیں آج بہت ہی زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا انیس گندوں پر انچاس رنز بنائے بار بار اس چیز کا تذکرہ ہوتا ہے کہ پلیس ڈیولپمنٹ پروڈگرام لاہور کلندرس کا جو پی ڈی بی پروڈگرام ہے یہ اس کی پروڈکٹ ہیں اور لاہور کلندرس نے ان کو موقع دیا لاہور کلندرس کے لئے کیلے میڈیم پیس بالنگ کرتے ہیں انسائیڈ ایج ایک رن تیزی سے آزل کر لیں گے اچھی حکمتی عملی بھال بھال بچے ہیں یہاں پر بیٹس میں اور سلو ون کیا تھا یہ اچھی لائن پر یہ بال گرائے تھا فیضان بھٹی نے اور اس وقت بڑی شاندار اور زبردست پارٹنشپ اس وقت جاریوں ساری ہے زبیر آسکنگ رن ریٹ بارہ اشاریہ چار تین اور کرنٹ رن ریٹ بارہ اشاریہ سفر سفر یہاں پر دونوں بیٹس کو داد دینی ہوگی محمد اخلاق نے بہت اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے ناصر ان کا ساتھ دے رہے ہیں سلو ڈیلیوری لیکن وکٹ کیپر یہاں پر اس کو مس کر گئے ایک رن ملا وہ کہتے ہیں نا کہ ڈھوپتے کو تنکے کا سہارا اس وقت تو رنس چاہئیے کشمیر کنگز کو جیسے بھی رنس ملتے جائیں گے کشمیر کنگز کے جو پلیئر ہیں ان کے چہروں پر مسکراہت رہے گی یہاں آکے آسف ہر ایک رن بڑا امپورٹنٹ ہے اس وقت کشمیر کنگز کے بلہبازوں کے لیے ان کی ٹیم کے لیے اور اس وقت محمد اخلاق جارہانہ بلہبازی کر رہے ہیں اٹھانہ بالوں پر اکتیس رنس کی شاندار ایننگ سے اب تک انہوں نے کھیل رکھی ہے اگر آپ ٹی وی سکرین پر یہ میچ دیکھ رہے ہیں فاس سپورٹس پر اور راول پنڈی میں ہیں تو گراؤنڈ کا رخ کیجئے کیونکہ یہ جو اونچے شارٹس ہیں یہ آپ کے لیے خوش خبری لے کر آئیں گے اور کراؤنڈ میں اگر آپ موجود ہوئے چھکا لگا آپ نے کیچ لے لیا تو پھر آپ کو کرکڑا کی جانب سے مل جائیں گے پچیس ہزار روپے دل لل چاہ جاتا ہے زبیر سلو بان تھا ایک باب پھر سے سلو ڈیوری لیکن اسکورٹ اسپیٹ کر دیا میڈ وکٹ کی جانب اور فیضان کو بتانا ہوگا کہ ہر دن اتوار نہیں ہوتا اس دفعہ کوئی سیلہ رحمی نہیں کی محمد اخلاق نے یہاں اچھا سے لائن لیند کو بھانپا تھا اور اس بار میڈ وکٹ کی پوزیشن پر چار رنز ہیں یہاں پر انہیں ملے اور اکیس پالوں پر انتالیس رنز بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں محمد اخلاق کابلے دیت کابلے ستائش بیٹنگ جتنی تعریف کی جائے کم ہے نہائیتی امدہ اور شاندار کرکٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے محمد اخلاق کے جانب سے کشمیر کنگز کی پیش قدمی جاری ہے دو سو پینتالیس رنز کے تاقب ہیں اور اب تک دونوں ہی بیٹرز اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں فیضان اپنے پہلے اور کے آخری گین کریں گے ایک اور سلو گیند بیٹر محمد اخلاق اس کو سوفٹ رنز سے کیلا ایک رن حاصل کیا اس طرح سات اور کا کیل مکمل چوراسی کشمیر کنگز ایک ویگٹ کے نقصان پر ٱھیک موسیقی ٹھیک موسیقی 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 اب تک بہتی بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کیا ہے دونوں نے اس دفعہ فائن لکھا ٹارگٹ کیا اس کو ایک اور باؤنڈری موسا کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں پہلی تین گیدوں پر نو رنز بن گئے ہیں اس بات ناصر نواز نے شاندار چوکہ لگایا فائن لکھ پر کوئی فیلٹر موجود نہیں تھا زبردستہ اور رہے تگڑی بیٹنگ اس جوڑی کی جانب سے یہاں پر فیلڈنگ میں تبدیلی ہوئی ہے اور شورٹ فائن لکھ کے فیلٹر کو ڈیپ فائن لکھ پر پلیس کیا ہے زیشان اشرف نے دیکھنا یہ ہے کہ موسا بقیہ تین گیندوں پر کیا حکمتیں عملی اپناتے ہیں فیضان کی حکمت عملی اچھی تھی سلو بالز کر رہے تھے بیٹرز کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دے رہے تھے موسا خان اس پار یہاں پر شورٹ کھیلا اچھا شورٹ ہے اچھا شورٹ ہے اور کینڈ یہاں پر باؤنڈری لائن سے پائر چلا گیا چار رنز کے لیے ایک اور باؤنڈری ملی یہاں پر ناصر نواز کو بیک ٹو بیک باؤنڈریز لگانے میں کامیاب ناصر نواز اس دفعہ آور پیچ ڈیلیوری اس کو پوائنٹ ریجنڈ میں کھیلا فیلڈر کے پاس موقع تھا کہ اس گینڈ کو روک لیتے لیکن ان کے ہاتھ سے والٹ اچ ہوا لیکن پھر بھی آؤٹ فیل کیونکہ بہت تیز ہے ایک اور باؤنڈری یہاں پر مل گئی اب اس آور میں تین چاکیں لگ چکے ہیں ناصر نواز کی جانب سے کوئی سلہ رحمی نہیں ہے ظاہر ہے دو سو پنتالیس جیسا پہاڑ جیسا ایک غدف ہے اس دفعہ تیز گینڈ اندر لانے کی کوشش کی تھی اور پوائنٹ پر یہ گینڈ گئی تیز سے ایک رن حاصل کیا اس بار اچھی واپسی ہمیں دیکھ رہی موسیٰ خان کے جانب سے اچھی لائن پھر انہوں نے بول کیا تھا اور بول پڑھنے کے بعد اندر آیا محمد اخلاق کے پاس اب ان کے پاس سٹرائک ہوگا اور ایک بول موسیٰ خان کا باقی ہے چودہ رنز دیر چکے ہیں کافی مہنگا حبر رہا ہے اب تک موسیٰ خان کا آغاز اچھا نہیں ہے موسیٰ خان کے جانب سے محمد اخلاق سٹرائک پر فیس کرنے کے لئے تیار ہیں اس وقت موسیٰ خان کو اس بار یہاں پھر ایک اور اچھا شاٹ لیکن اس بار فلڈر موجود ہیں اور جہاں ایک دینا تھا وہاں دو دے دیئے نوٹ اگوڈ فلڈنگ فلڈنگ کا میار اچھا نہیں رہا آج اس میچ میں اور سو رنز یہاں پر کمپلیٹ ہوگے آٹھ آور کے اختدام پر ایک وگر کے نقصان پر روہ واقع ہے آٹھ آور کے بارد آہ 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 موسیقی ناصر نواز تیسنس پر نوٹ آؤٹ ہے بہت ہی بہترین بلے بازی کا مظاہرہ کیا اب تک دونوں بیٹرز نے آبید علی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دی محمد اخلاق نے بارہ اشاریہ پانچ سفر کے حصد سے پہلے آٹ ہوئرز میں بیٹنگ کی ہے عمران رندہوہ بولنگ کے لیے آئے ہیں پہلی گین ڈاؤن ڈا لیک سائیڈ زیشان اشرف یقینی طور پر خوش نہیں ہوں گے آغاز وائٹ ڈیلیوری کے ساتھ زیان اور عمران رندہوہ آج انہوں نے بڑی زبردست اور بڑی شاندار بیٹنگ کی اپنے ٹیم پشاور بٹھانس کے لیے انہوں نے بڑی شاندار ایننگز کیلی اور اب یہ بولنگ کے جور دکھا رہے ہیں ناصر نواز آنڈا سٹرائک قدموں کا استعمال کیا تھا لیکن یہ گیند آف سٹم سے باہر تھا یہ شورٹ بہت ہی مزہکہ خیز انداز میں کھلے ناصر نواز ان کا سر کہاں بلہ کہاں کرنا کیا چاہتے تھے سمجھ تو نہیں آئی مجھے زبیر آپ مجھے سمجھائیں گے یہ آف سٹم سے بھائر تھا اور پہلے سے پلان کر چکے تھے کہ میں نے بہت بڑا چکا مارنا ہے وہ لگا نہیں اور یہ اپیل بہت کلوز معاملہ ہوگا امپائر نے کوئی موقع نہیں دیا بیٹر کو کوئی سوچ بیچار نہیں کی اور اس چرے آپ LBW یہ وکیٹ حاصل کر لی امران مرندہوہ نے اور جن جوہر کی بات آپ کر رہے تھے کہ وہ جوہر دکھائیں گے امران مرندہوہ نے وکیٹ حاصل کر کے آپ کی بات سچ شابط کر دی جی آج گتند اچھا رہا ہے امران مرندہوہ کیلئے پہلے بیٹنگ اور اب بالنگ میں بھی بڑی کامیابی دلوائی جہاں وکیٹ کی ضرورت تھی وہاں اپنی ٹیم کو کامیابی دلوانے میں کامیاب رہی شاندار بال تھا اور یہ LBW آؤٹ ہوئے بڑی وکیٹ بڑی کامیابی سمیتی یہاں پر پشاور پتانس کی ٹیم نے بڑی کامیابی سپیار آدل امین بیٹنگ کے لیے آئے ہیں اور اب کشمیر کنگز وکیٹ گوانے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسی مومنٹم کو برقرار رکھ پائیں گے جو ناصر نواز اور محمد اخلاق نے بنایا ہوا تھا ناصر نواز کی وکیٹ حاصل کرنے کے بعد اب پشاور پتھانز میچ میں واپس آگئے ہیں ابھی بھی بارہ اشارہ ایک ساتھ جو ہے وہ ریکوائیڈ رن ریٹ ہے آدل امین جنہوں نے بالنگ اچھی نہیں کی تھی لیکن اب ان کے پاس بیٹنگ میں موکا ہے کہ وہ کچھ بہتر کر سکیں اپنے ٹیم کے لیے اس پار اچھی لائن نہیں تھی ایکسٹر کے رنز یہاں پر پلیں گے اور امپائر کیاں پر کال وائیڈ بال یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے کہ جب آپ وکیٹ ٹو وکیٹ بالنگ کر رہے ہیں رنز بھی روک رہے ہیں وکیٹ بھی حاصل کر لی ہے تو پھر ایکسٹر پیس جنریٹ کرنے کی یا کوئی تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پشاور پتھانز بارہ اشارہ بارہ اشارہ صفر صفر کی اب عوصد درکار ہے اور دونوں جانب سے زبردست مقابلہ میں ہو سکتا ہے بیٹرز پھوری کوشش میں ہوں گے کہ یہ رنز بنا لیے جائیں محمد اخلاق جو تین قدموں کی دوری پر ہیں اپنے پچاس رنز کے آجر صاحب بڑے خوبصورت لفاظ تھے تین قدموں کی دوری پر ہیں یہاں پر اچھا بال تھا اچھی لائن تھی اس لائن پر بال کرنا ہے عمران ردہوہ کو اگر انہیں کامیابی حاصل کرنی ہے اور محمد اخلاق کے آج اگر ان کی بیٹنگ اگر ان کی بیٹنگ کا جائزہ لیا جائے تو لوز ڈیلیوری کا یہ انتظار کر رہے تھے زشان اشرف کیا کہہ رہے ہوں گے محمد اخلاق کو دونوں بات چیت کر رہے تھے زبیر ای نوک چوک تو نہیں اگر آپ لپ ریڈنگ کر سکتے ہوتے تو آپ یقینی طور پر ہمارے ناظرین کو بتا سکتے کہ کیا مقالمہ جاری تھا دونوں میں یہ اچھی گین تھی اس کو سیدھے بلے سے کھیلا کورس کی جانب اور ایک رن حاصل کر لیا عمران ردہوہ آج بڑے اچھے رہے ہیں پشاور بٹھانس کے ٹیم کے لیے اور تین بالیں اپنی بو کمپلیٹ کر سکے مارک اور رمضان پاکستان کپ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری اب ہوتا آپ کے ساتھ یہ ٹورمنٹ آگے پڑتا ہوا اور پاکستان کے تمام تر سپر سٹار پلیئر اس ٹورمنٹ کا عصہ ایک دفعہ پھر ڈاؤن ڈی لیک سائیڈ زیشان اشرف کریں تو کیا کریں اب بالر ان کا بالکل ساتھ نہیں دے رہے وکٹ حاصل کر رکھی ہے عمران رندہوہ نے اس قسم کی تجربات جو ہیں وہ کشمیر کنگز کو فتح کے قریب لے جائیں گے ایک بال اچھا کرتے ہیں ایک بال اس کے بعد جو اگلا ہم دیکھتے ہیں تو جو پچھنا ہم تفسرہ کر رہتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ اگلی باہل پہ کیا ہوگا یہ عمران کا دھاوہ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اس کھیل کھیل میں یہ کھیل ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے زبیر آج یہاں کہ عاصف آپ نے درست کہا اور یہاں پر رہے ہیں رنز مل رہے ہیں کشمیر کنگز کے ٹیم کو آدل امین آن دا سٹائک اور اس بار اچھا بول کیا اور فیلڈر وہاں پر موجود ہیں مائی گوڈنس یہ ایفٹ اچھی نہیں تھی میری نظر میں اور یہ بانڈری بھی ہو سکتی تھی لیکن دو رنز یہاں پر پھلے آج فیلڈنگ کا میار اچھا نہیں رہا کیا کس سمجھ آتی آپ کو کہ عاصف ہے کہ فیلڈنگ کا میار کیوں اچھا نہیں ہے اس ٹوارمیٹ میں اب تک یہ سلو ڈیلیوری تھی اس کو فائن لگ کی جانب کہلا اور جس فیلڈنگ کی آپ بات کر رہے تھے ماجد وہاں پر موجود تھے یہ دیکھئے گیند کو فیلڈ کیا کیونکہ گیند گیلی ہے تو یہ آسان نہیں ہوتا اس گیند کو روکنا اور یہ یقینی طور پر دو رنز بچا لیے آپ درست کہہ رہے ہیں کہ فیلڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے اچھی گیند یوکرلنز ڈیلیوری ڈاٹ ڈیلیوری ڈاٹ ڈیلیوری ڈاٹ ڈیلیوریز یہاں پر کشمیر کنگز کے لیے سود من ثابت نہیں ہوں گی یہاں بڑا اچھا بول تھا بڑا شاندار بول تھا یوکرلنز ڈیلیوری تھی اسی لائنگ پر اگر بول کریں گے تو مشکلات ہوں گی آدل امین جیسے ڈیانے والے بیٹسپن کو بڑا شارٹ کھلنے میں امران را تھا بھائی ایک پھر سے اس بار بلہ ضرور گھمایا تھا لیکن بیٹسپن کا کوئی کنیکشن نہیں تھا ڈاٹ ڈیلیوری اگین اب یہاں پر کمپلیٹ ہوا ایک سو بارہ دو وکٹوں کے نقصان پر مارخور رمضان کب ایوب پارک راول پنڈی سے آپ یہ براہ راست دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آؤٹ فیلڈ ہے بار بار ہم اس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ دسمبر کا منظر پیش کر رہے ہیں اتنی آس جو ہے یہ شبنم کے قطرے ہم دسمبر کے بہینے میں دیکھتے ہیں اور یہ اپریل کا مہینہ ہے اور موسم قدرے تبدیل ہو چکا ہے کل رات بھی شدید ٹھنڈ تھی اور اس ٹھنڈ میں اب حرارت پیدا کرنے آئے ہیں موسیٰ خان اور اس کو ہونچا کے لئے ہیں کیا یہ کیچ ہو جائے گا میرے جذبات یہ بتا رہے تھے کہ اگر یہ کیچ ہو جاتا تو پچیس ہزار روپے گئے تھے کرکٹا کی جانب سے واؤ وادہ شوٹ کلاسیکل شوٹ روم اس بار بنایا تھا اور میڈل کی آئس بال کو اور پہنچا دیا ایکسٹرا کور کی پاؤنڈری سے باہر چھے رنز کے لیے اور وہاں پر جو موجود سپیکٹیٹر تھے وہ کیس لینے میں ناکامرے اور محمد اخلاق کے پچاس رنز مکمل نہائی تیومدہ اور شاندار بلے بازی جتنی تعریف کی زائے کم ہے ایکسیلنٹ بریلینٹ بیٹنگ ڈسپلے اس سے زیادہ اچھے انداز میں وہ پچاس رنز مکمل نہیں کر سکتے تھے یہ خطرے کی گھنٹی بجائی ہے اخلاق نے موسیٰ کا استقبال کیا ہے چھکے سے اس دفعہ سلو ڈیلیوری اس کو کیل دیا تھرڈ مین کی جانب وہاں فیلڈر موجود ایک رن ملے گا سات رنز پہلی دو گیندوں پر بٹور لیے محمد اخلاق نے اب یاد رہے تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے دونوں طرف سے رنز کرنے ہوں گے عادل امین کو یا تو سٹرائک روٹیٹ کرنا ہوگا یا پھر بانڈرگ لی جانا ہوگا عادل امین کو چاہیے کہ وہ سٹرائک روٹیٹ کر کے تھے محمد اخلاق سیٹ بیٹس میں وکیٹ پر موجود ہیں اور جتنا سٹرائکوں کے پاس رہے گا اتنا فائدہ ہوگا کشمیر ریکنگز کی ٹیم کو اس میچ کو یہاں پر اگر انہیں جیتنا ہے تو محمد اخلاق کا وکیٹ پر رہنا بہت زیادہ ضروری ہے موسیٰ خان نے دو والوں پر سات رنز دے چکے اور بڑا خوبصورت اس بار یہاں پر اٹھا کر کھیلا اور چار رنز یہاں پر ملیں گے موسیٰ خان اس وقت زبیر رب یہ ایک دفعہ پھر آور پیج ڈیلیوری تھی میڈ وکیٹ کا انتخاب کیا بیٹر نے اور آدل امین کو یہاں پر آسانی سے چار رنز مل گئے یہ دیکھئے گیند یہ چار رنز نہیں ہیں مجھے اور آپ دونوں کو یہ مغالطہ ہوا یہ دو رنز حاصل ہوئے ہیں اچھے گیند جس طرح گیا تھا اچھے ویسے لگ رہا تھا کہ باؤنڈری سے بہت تیزی سے پھائر جائے گا ایک باؤنڈ سے اس بار اٹھا کر یہاں پر کھیلنا چاہ رہتے ہیں ناکام رہے ڈاوٹ ڈیلیوری موسیٰ خان کے جانب سے اچھی واپسی زشان اشرف وکیٹ کے پیچھے سے بک اپ کرتے ہوئے زشان اشرف بہت ہی لائیولی کیریکٹرن ہے قائدازم ٹروفی میں ہم نے ان کو دیکھا کہ یہ وکیٹ کیپنگ کے فرائز سر انجام دے رہے تھے اور بہت زیادہ ہمارے استاد محترم تاریخ سعید جو ہے ہم نے مائک رکھ دیئے اور ہم نے پھر ان کی باتیں سننا شروع کر دی یہ بہت ہی لائیولی کیریکٹر ہیں زشان موسیٰ خان ایک بار پھر سے اس بار اچھا پول تھا اس بار بہترین ڈیلیوری تھی عادل امین کوشش ضرور کر رہے ہیں لیکن موسیٰ خان انہیں بڑا شاٹ نہیں مارنے دے رہے اچھی بالنگ ہے موسیٰ خان کے جانب سے عادل امین کے خلاف محمد اخلاق جب جب سامنے آتے ہیں موسیٰ خان کے تو بڑا یہ اچھے شاٹس کلتے ہیں کیونکہ وہ سیٹس بیٹس میں ہیں آتے ساتھ اس طرح کے بڑا شاٹ کلتے ہیں آسان نہیں ہوتا ایک سپر سٹار بولر کے سامنے پہلی تین گیندوں پر نورنز دیئے تھے پھر دو گیندے ڈوٹ آخری گیند بہت ہی اہمیتی حامل ہے کشمیر کنگز کے لئے اس گیند پر باؤنڈری حاصل کرنا ہوگی تاکہ جو ان کا مطلوبہ رن ریٹ ہے وہ اس تک پہنچ سکیں عادل امین سامنا کریں گے ایک اور سلو گیند اور یہ وہ لائن اور لیندھ ہے جہاں پر آپ نے بیٹر کو ڈیسیو کرنا ہے ڈوٹ ڈیلیوری کے ساتھ اس خیل کا اس آور کا خاتمہ ہوا دس آور کے بعد کشمیر کنگز ایک سو اکیس دو وکیٹ کے نکسان پر محمد اخلاق جب تک یہاں پر موجود رہیں گے کشمیر کنگز کی امیدیں بحال رہیں گی اور عادل امین اب ان کا ساتھ دینے آئے ہیں ناصر نواز نے مضامت ضرور کی تھی لیکن تئیس پر آؤٹ ہو گئے ان کی وکیٹ حاصل کی رندھاوہ نے عمران رندھاوہ نے اسی دوران کومنٹری باکس میں مجھے جوائن کر چکے ہیں حسنین لیاقت ملکہ کوہسار مری سے ان کا تعلق مری کی آواز بھی کہا جاتا ہے ان کو وائس آف مری حسنین آپ انجوائے کر رہے ہیں کرکٹ جی ہاں بالکل اور بہت شکریہ آپ کا کہ آسف اس وقت کشمیر کنگز کی ٹیم پڑا اچھا جا رہی ہے اور محمد اخلاق پچپرنرز بنا چکے ہیں سلمان آئین سک بالنگ کے جور دکھانے کے لیے اور اس کو پل کیا اور بال پلک جبکتے ہی بونڈ ہی لائن کراس کر گئی دل کا شاٹ اخلاق کی جانب سے بہت ہی زبردست پل شاٹ دیکھنے کو ملا اخلاق جو جم کر کھیل رہے ہیں اور اس وقت گیند جو ان کو فوٹبال کی مانند نظر آ رہی ہوگی انتخاب کیا سکوئر لیک کا بہت ہی کنٹرول شاٹ زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ اسی قسم کے آغاز اسی قسم کی بیٹنگ چاہیے کہ ہر آور کا آغاز ایک باؤنڈری کے ساتھ ہو کشمیر کنگز جو ہے وہ میچ میں رہیں گے یہ اچھا سلور والدہ اور ڈیسیو کیا یہاں پر محمد اخلاق کو سلمان کی حوالے سے بتاتے چلوں لاہور سے ان کا تعلق ہے پروفیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان آپ کے دوست بھی ہیں قریبی دوست بھی ہیں جی ہاں کوئی گپ شپ سنائیے ان کا کوئی قصہ سنائیے کہ آپ دونوں کوئی ڈانٹ پڑی ہو اگر ایسے کام کریں گے تو کپتان زشان اشرف سے بھی ڈانٹ پڑ جانی ہے جی ہاں گھر سے تو ڈانٹ نہیں پڑی لیکن آپ کو یاد ہوگا مارکور چیمپینز ٹروفی دو ہزار اکیس میں یہ ارگنائزنگ کمیٹی میں تھے اور بڑی جان لگائی انہوں نے گجرہ والا میں اور ون من آرمی کا کردار انہوں نے ادا کیا اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کرکٹ سے تھوڑا تھوڑا دور ہیں ویورڈ بالنگ کرواتے ہوئے اس وقت اور محمد اخلاق کو اب موقع مل چکا ہے چڑھائی کرنے کا بات گھمانا کوئی حسنان لیاقت سے سیکھے یہاں پر اب گیند گھمانے کی باری ہے اور راؤن ڈا سٹمپس اور یہ چار رنز مل جائیں گے زشان اشرف چیختے رہ گئے کہ کیا کر رہے ہو یہ تمہاری لائن نہیں ہے آؤٹسائیڈ ڈی آف سم ڈیلیوری کرو یہ تو ڈاون ڈے لیک سائیڈ اور زشان اشرف بھی اس کو تام نہیں پائے پانچ قیمتی رنز مل گئے کشمیر کنگز کو جہاں اور سلمان امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے دس رنز دے چکے ہیں دو گیندوں پہ اور مہنگے ثابت ہوتے ہوئے اس وقت مشابرت جاری محمد اخلاق بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ یہاں پر کشمیر کنگز باری ہوتی وہ نظر آ رہی ہے آل دو کے رنز اتنے زیادہ ہیں کہ ایک وکٹ بھی میش کا پانچ سا پلٹ سکتی ہے جو کرنٹ رن ریٹ ہے وہ بڑ چکا ہے آسکنگ رن ریٹ سے بارہ اشاریہ چھے آٹھ کی حصد سے اب تک بیٹنگ کی ہے اور ریکوائیڈ رن ریٹ گیرہ اشاریہ نو سفر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسی رفتار سے بیٹنگ کی کشمیر کنگز کے بیٹرز نے اور بولرز جو ہے اسی طرح ایکسٹرز کے رنز دیتے رہے تو پھر کشمیر کنگز جیت کے نزدیک ہوتی جائے گی راؤن ڈسٹرمس آنے کا فیصلہ کیا ہے سلو ڈیلیوری زیشان اشرف نے سخ کا سانس لیا ہوگا اس دفعہ جہاں زیشان اشرف بھی اور سلمان نے بھی سخ کا سانس لیا ٹائمن اچھی تھی پلیسمنٹ اچھی نہیں کر پائے اخلاق بڑا اچھا ہے اس وقت مقابلہ جاری ہو ساری ایوب نیشنل پارک میں پشاور پتھانز اور کراچی کنگز کے ماں بین اتنا زیادہ فائٹ اسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا ابھی دلی کے آؤٹ ہونے کے بعد کیونکہ جب ایک سٹارف سٹیٹ بلے باز آؤٹ ہوتا ہے تو پریشر آ جاتا ہے پوری بیڈنگ لائن پہ اوہ گوڈنس می ایک بلندو بالا چکہ لگانے میں کامیاب محمد اخلاق اصلین کراوڈ میں خوشی کی لہر نہیں دوڑی کراوڈ اس وقت خوش ہوگا کہ چھکا لگے اور ان کے پاس یہ گیند آئے وہ کیچ کریں اور پچیس ہزار روپے گھر لے جائیں کرکٹا کی جانب سے یہ آورپیس ڈیلیوری تھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا محمد اخلاق جو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بلہ تول کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بولر غلطی کرے گا اور لائن مس کرے گا وہ رنز حاصل کر لیں گے فل سونگ میں ہے محمد اخلاق آج ایز ای بیٹر انکلوڈ کیا گیا تھا وکڈ کیپر نہیں تھے یہ ایک بار پھر مسل کیا تھا اس بال کو لیکن پراپلی میڈل نہیں کر پائے کوئی رن نہیں ملے گا اور محمد اخلاق سے جب میں نے بات کی میچ سے پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تسلیح رکھیں آج یہ رنز چیز ہوگا لیکن وہ آپ کو تسلیح کیوں دے رہے تھے جب میں نے ان کو جب میں نے ان کو پوچھا کہ آپ وکڈ کیپنگ نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ میں آج بیٹر کھیل رہا ہوں تو تسلیح رکھیں آپ کو پراپر بیٹنگ نظر آئے گی آپ کی سوال کا جواب انہوں نے اب تک اپنے بلے سے دے دیا اور جب تک وہ کریز پر موجود ہیں کشمیر کنگز کی جو امیدیں ہیں وہ جاگتی رہیں گی وہ امیدوں کا محور رہیں گے سلمان اپنے آور کی آخری گیند کریں گے اور اس دفعہ اس کو کھیل دیا ایکشرا کور کی جانب دیکھنا یہ ہے کہ فیلڈر وہاں پر موجود ہیں ایک رن مزید میں جائے گا اس طرح اللہ اللہ کر کے محمد سلمان کا یہ آور ختم ہوا گیارہ آور کے اختتام پر کشمیر کنگز 138 پر دو بڑا دلکش اس وقت نظارہ ایوب نیشنل پارک راولپنڈی کا اور یہ گراؤنڈ بڑی تاریخی ایسیت رکھتا ہے راولپنڈی کے جتنے بھی کیکٹر ہیں اسی کے مضافات میں بہت سی اکیڈمیز موجود ہیں وہاں سے انہوں نے ترپیت حاصل کی پھر پاکستان کے لیے کھیلا محمد آمیر وہ بھی یہاں پر ان کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے عمر امین ان کا اس گراؤنڈ سے ایک بڑا گہرا رشتہ ہے اس طرح کے بہت سارے پلیئر ہیں جنہوں نے اسی گراؤنڈ سے اپنے کرکٹ کا آغاز کیا اور اس کے بعد پاکستان کے افق پر وہ تمام تر ستارے مندلائے سو اس وقت لاہور کا ستارہ اس وقت یہاں پر مندلاتا ہوا محمد اخلاق کی صورت میں اور عادل امین کو ان کے نام سے مجھے عمر امین کی یاد آگیا عاصف آپ سے پوچھوں گا عمر امین was وری وری ٹیلنٹیڈ بیٹر لیکن جب بھی وہ انٹریشنل ارینہ میں آئے تو اس طرح سے ٹیپٹلائز نہیں کر سکے اپورچینٹی کو حالانکہ کسی زمانے میں پاکستان کے ہیڈ کوچ وکار یونس کے وہ بڑے منظور نظر بھی رہے بال کو اس وقت چینج کیا جا رہا ہے جیہاں اس وقت گین کو دبدیل کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اوس ہے اس میں ظاہرہ گین پھول بھی جائے گا اور پھر امپائرز جو سٹینڈرٹ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرٹ اس پر چیک کریں گے محمد علی خوش نظر نہیں آرہے ان کو جو دوسری گین دی گئی ہے جہاں اور جب تک یہ خوشی اور ناخوشی کا موقع ہے تو عمر امین کی حوالے سے بتائیے گا مجھے کہ کیوں وہ انٹرنیشنل سرکٹ میں اس طرح پرفارم نہیں کر پائے ضرور اس پر بات ہوگی میرا خیال ہے کہ یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ زشان اشرف اس وقت امپائر کے ساتھ مقالمہ کر رہے ہیں سلیم بٹ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گیند آپ اسوال کیجئے محمد علی بتا رہے ہیں کہ مار تو مجھے پڑے گی اور یہاں پر ٹیکنیکلی اوبجیکشن نہیں ہو سکتا لیکن ظاہر ہے کپتان ہے وہ مضامت کریں گے بات چیت کریں گے کنونس کرنے کی کوشش کریں گے یہی اس کرکٹ کی خوبصورتی ہے ابھی تک محمد علی کی کنونس کرنے کی جاری ہے اور یہ تھوڑا سا سودمند بالنگ سائٹ کے لیے ہے محمد علی اس وقت بھی ناکش ہیں امپائر سے مقالمہ کرتے ہوئے تقرار کرتے ہوئے استفسار کرتے ہوئے سلیم بٹ بہت ہی سینئر امپائر ہیں اور بالکل ان کا یہ فیصلہ درست ہے وہ محمد علی کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا مجھے بروز ان ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے اور یہ جو غصہ ہے یہ ایک فاسٹ بولر کا غصہ ہو سکتا ہے جس طرح سے محمد علی بات چیت کر رہے ہیں امپائر کے ساتھ کام ڈاؤن اس سرد موسم میں اتنا غصہ حسنان محمد اخلاص بھی مسکر آتے ہوئے اور اس کا فائدہ ہوگا بالنگ سائٹ کو کیونکہ جو مومنٹم بنا ہوا تھا جو ایمپو بنا ہوا تھا وہ تھوڑا سا تھما ہے وہ رکا ہے اور جب میں کل بات کر رہا تھا سٹریجک ٹائم آؤٹ کی اس کے بعد تھوڑا سا ڈیفرنشیئٹ ہو جاتا ہے گیم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اب کیری آن کرنا مشکل ہوگا بیڈنگ سائٹ کے لیے بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ حسنان امپائر سلیم بٹ کو نہ زیشان اشرف کنونس کر سکے نہ محمد علی عمران رندھاوہ باولنگ کے لیے آئے ہیں پہلے آور میں ایک وکٹ حاصل کی تھی آپ بات کر رہے تھے عمر امین کی جہاں عمر امین کا آغاز ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ پاکستان ٹیم کے لیے سیلیکٹ ہوئے ان کے بارے میں بہت بات کی جاتی تھی اور بہت ہی ہونہار بلے باز ہیں اور ان کی صلاحیتوں کے اوپر کوئی شک نہیں ہے لیکن جب ان کو موقع ملا وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائے جس طرح سے ان سے امیدیں کی جا رہی تھی راول پنڈی کے گل کلپ سے ان کا تعلق یقینی طور پر آپ درست کہہ رہے ہیں اوچہ کھیلیں اس دفعہ اس کو لونگ آن کا ٹارگٹ کیا ایک ٹپا کھانے کے بعد یہ گیند بانڈری لائن کے باہر چلی گئی چار رنز خراب گیند ترندابہ کی جانب سے اور مکمل طور پر کیپٹلائز کیا لونگ آن کے اوپر سے ہوتی یہ بال ایک ٹپا کھانے کے بعد بانڈری لائن سے باہر پہنچی ہے اور کراؤڈ اس وقت انتظار کر رہا ہے کہ وہ کیچ کر سکے اڈا کی جانب سے پچیس ہزار کا انعام پا سکے اوہ ایک اور سمیشنگ شاٹ اب دیکھنا ہوگا اچھی فیلڈنگ فیلڈر کی جانب سے اس کے لئے کے اوپر فیلڈر موجود تھے موسیٰ خان ایک رنگ کا اضافہ امران کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یورکر لینڈ دیلیوری کریں یہ لائن مس کر گئے تھے تھوڑا سا گہند ہوا میں سوئنگ بھی ہوا تھا اس وقت بارہ اشاریہ پانچ دو کی عصد سے بیٹنگ کی ہے کشمیر کنگز نے کشمیر کنگز مارکھوڈ رحمدان کپ کی ہوسٹ ٹیم بھی ہے اس لئے آج ان کا پہلا میچ ہے اس ایونٹ میں اس دفعہ ایکسٹرا کور کے اوپر زوردار چکا یہ فلیٹ چکا تھا اور کراوڈ میں بھی کسی کے پاس کوئی موقع نہیں یہاں نیکیڈ آئیٹ سے چکا ہوا ہے لیکن سلیم بٹ ابھی دکھ اس کو کنفرم کریں گے کہ آیا یہ چوکا ہوا یا چکا شاندار شورٹ محمد اخلاق کی جانب سے اور یہ چک کیا جا رہا ہے ایٹس او سکس رنز اور اب اس کی کنفرمیشن بھی امپائرز دیتے ہوئے اور محمد اخلاق کی ایننگز بڑی پروشل ہو چکی ہے اور امران رنگ دعواج جو رنز انہوں نے ایک اور خراب گیند اور دلکش انداز میں انسائیڈ آؤٹ کھیلے اور ایک ٹپ پکانے کے بعد بال پہنچی بونڈی لینڈ سے باہر محمد اخلاق کی مضاحمت جاری ہے اور بہت ہی زبردست بیٹنگ ایک چکا اور اس کے بعد یہ چوکا امپائر سلیم بٹ نے یہ کنفرم کیا کہ یہ چار رنز ہیں زیشان اشرف بلکل بھی خوش نظر نہیں آرہے محمد اخلاق ستتر رنز بنا لیے ہیں یہ سلو ڈیلیوری آؤٹسائیڈ ڈی آف سٹرم اور زبردست طریقے سے اس کو اوور ایکسٹر کور کھیلا ایک ٹپا کھانے کے بعد یہ گیند باہر چلی گئی اگر یہ گیند ٹپا نہ کھاتی چھکا جاتا تو پھر کراؤڈ میں سے اگر اس کو کوئی کیچ کر لیتا تو کڑکڑا کی جانب سے پچیس ہزار روپے آپ گھر لے کر جا سکتے ہیں اچھا کم بیک امران رندہا کی جانب سے آخری گیند پر ایک فرن بنا بارہ آورز کے بعد ایک سو پچپن دو وکٹس کے نقصان پر دو وکٹس کے نقصان پر ایک یانوے رنز باقی ہیں آٹھوورز میں گیارہ اشارہ اٹس کی ریکوائر رن ریٹ اور یہاں پر سلمان کو چینج کر دیا گیا ایک اوبر کے بعد جس طرح کا انہوں نے اوبر ڈیلیور کیا تھا لاسٹ ون یہ مجبوری بن چکی تیزی اشرف کے لیے ناؤن دل ایک سائیڈ اور یہ بھی خراب آغاز بال جائے گی چار رنز کے لیے مانڈی لائن سے باہر پانچ رنز مجبوری دور پر ملیں گے فیضان کو لانے کا فائدہ نہیں ہوا کہ فیضان بھی سلمان کے نقصے قدم پر چل رہے ہیں اور یہ آتے ہی وائٹ ڈیلیوری زیشان اشرف بے بس نظر آئے پانچ قیمتی رنز مل گئے یہاں پر اور اب رن ریٹ بڑھتا ہوا تیرہ اشاریہ تین تیل دس اشاریہ سات پانچ یوسٹ سے رنز درکار ہیں محمد اخلاق جب تک خریز پر رہیں گے پشاور پتھانس کے لیے خطرہ موجود رہے گا جی ہاں محمد اخلاق اس وقت مرد میدان کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنی ٹین کی کشتی کو پار لگاتے ہوئے بھیان سے کیلہ اچھا گین فیضان بٹی کی جانب سے ایک رن ملے گا محمد اخلاق کو اس وقت حکمت احملی یہ ہونی چاہیے کہ وکیٹ ٹو وکیٹ گہند کریں ایک رن بنے گا یا دو رن بنیں گے تو شاید پریشر رہے کشمیر گنگس پر لیکن جب آپ وائیڈ ڈیلیوری ہوگی ایکسٹرس کی باؤنڈریز ہوں گی تو پھر پریشر جو ہے وہ پشاور پتھانس پر رہے گا انکہ دس اشاری آٹھ پانچ کے حسد سے اب رنز ذرکار ہیں اور محمد اخلاق نے آڑے ہاتھوں لیا ہے تمامی باؤلرز کو فیضان بٹی گئے وال تھا اور اس کو کھیلا ہے بڑے دلکش انداز میں بال پہنچی لونگ آف کی باؤنڈیز سے بائر خوبصورت بلے بازی جاری عادی لمین اب یہاں پر چارچ کرتے ہوئے اخلاق کے اوپر سے پریشر جاتے ہوئے بڑا خوبصوری شاڈ تمام تر فیلڈرز کو چیرتا ہوا بال باڈی لین سے بائر پہنچا عادی لمین اب پارٹی کو جوائن کرتے ہوئے جیہاں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے عادی لمین بھی آگئے ہیں اور یہ چوکہ لگایا یہاں پر زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ یہی جذبہ درکار ہے دونوں بیٹرز کی جانب سے عادی لمین جتنے بھی رنز بنائیں گے مشکلات بڑھ جائیں گی پشاور پتھانز کے لیے اور گیم آن ہے سلو ڈیلیوری اس کو ہنچا کھیلے ہیں لکھی رہے کوئی فیلڈر وہاں پر موجود نہیں تھا اور اس حسنا میں دو رنز مزید بن گئے تھوڑا سا بیک فٹ پر نظر آ رہی ہے پشاور پتھانز کی ٹیم زشان اشرف کے پلینز ایکزیکیوٹ نہیں ہو پا رہے جس طرح کل انہوں نے اپنے پلینز کو ایکزیکیوٹ کیا تھا آج کشمیر کنگز کے خلاف اور سپیشلی محمد اخلاق جو کہ اس وقت سیونٹی نائن رنز بنا چکے ہیں اپنی ٹیم کے لیے بڑی کروشل انکس کھیلتے ہوئے اور ایک وگٹ درکار ہے یہ بھی بال تھوڑا سا پڑھنے کے بعد دیما رہاز اشان اشرف اگین بال کو کلیک کرنے میں ناکام ایک اور چوکہ ملے گا اور لکھی بانڈری فور کشمیر کنگز اسے کہتے ہیں اسمان سے گرا کھجور میں اٹکا بال تو بیٹ کروا دی لیکن وگٹ کیپر نے اس کو چھوڑ دیا زیشان اشرف آج چس نظر نہیں آ رہے وگٹ کے پیچھے جی بالکل اور بلاول بٹی کو ریزرڈ پلیئر میں رکھنا ٹیم میں نہ کھلانا تھوڑا سا مہنگا ثابت ہو رہا ہے وہ ابھی بھی اپنے ڈگاؤڈ میں موجود موسیٰ خان کو بہت لیٹ انڈیڈیوش کروایا گیا اور وہ بھی تھوڑا سا پلین ایکسیکیوٹ نہیں ہوا مہنگے ثابت ہوئے موسیٰ خان کیونکہ جس وقت موسیٰ خان کو انڈیڈیوش کروایا گیا اس وقت محمد اخلاق سیٹ ہو چکے تھے اور انہوں نے آڑے آتھوں لیا موسیٰ خان کو تو اس طرح اس طرح آپ کہہ رہے ہیں پلین ایکسیکیوٹ نہ ہوں تو پھر ڈیلاپن آ جاتا ہے اور جو سے فل ٹاس تھی آؤٹ بھی ہو سکتا ہے محمد علی ایک شاندار کیچ کرتے ہوئے اور اس وقت کی تلاش تھی یہاں پر میچ میں ٹویسٹ آ سکتا ہے ایک امپورٹن وقت لینے میں کامیاب فیضان بٹی جہاں فل ٹاس ڈیلیوری اور اس کو میڈ وقت کے اوپر سے کھیلنا چاہتے تھے لیکن محمد علی جو پہلے ہی وہاں پر غصے میں موجود تھے اور غصہ نکالتے ہوئے ان کو تھرو کیا یہ کیچ تھام لیا اس طرح کشمیر کنگز کی تیسری وکٹ گریہ ہے ایک سو اکتر تین وکٹ کے نقصان پر موسیقی ریاض آ چکے ہیں اس وقت بلے بازی کے جور دکھانے کے لیے اور ریاض خان بڑے کروشل وقت میں آئے ہیں یہاں پر رنس کی رفتار میں کمی بھی دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ جب بھی وکٹ کرتا ہے نئے آنے والے بلے باز ہمیشہ دو سے تین بال انتظار کرتا ہے حکمت امبلی یہ ہونی جائیے کہ ریاض یہاں پر سٹرائک روٹیٹ کریں اس سنگل کریں اور سٹرائک دے دیں اخلاق کو جس وقت بہت ہی جارہانہ موڈ میں اور 89 رنس بنانی ہیں چالیس گیندوں پر 10.4 ساتھ کی حصت اب درکار ہے فیضان یہ وکٹ حاصل کیا ہے یہ گیند بھرپور کوشش کریں گے کہ وہ ڈوٹ ڈیلیبری کریں وکٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ مزید میچ کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لیں پشاور پتھانز آلموسٹ دو سو کے سٹرائک ریڈ کے ساتھ اس وقت وکٹ پہ موجود محمد اخلاق اور آپ دیکھتے ہیں نئے آنے والے بلے باز ریاس خان ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں فیضان بٹی ایک اچھے وقت میں اپنی ٹیم کو وکٹ دلانے میں کامیاب آخری بال کروائیں گے اچھا گئیں بیترین گئیں لیکن خراب وکٹ کیپنگ چار رن ضرور بلیں گے اور یہ ایک اور لکی بانڈی ثابت ہوئی کشمیر کنگز کے لیے پریشان کن صورتحال بنی ہوئی یہ وکٹ کیپر چینج ہو گئے تھے یہ زیشان اشرف نہیں ہے اسامہ ہے اور وہ کہتے ہیں سر منڈاتے ہی اولے پڑے جیسے وکٹ کیپر چینج ہوئے یہ ایکسٹرا کے رنس دے دیئے جی ہاں ایک سو پچتر پہ تین تین آور کے بعد بہت ہی سنسنی پیدا ہو چکی ہے آج یہ دوسرا مقابلہ ہے مارکو رمضان کب سیزن ٹو میچ ٹو کشمیر کنگز نے ٹوس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا سلمان ارشاد کانفیڈنٹ تھے کہ وہ یہاں پر جتنا بھی رنس ہوا جتنے بھی مجموعہ ہوا وہ اس کو چیز کر لیں گے زیشان اشرف اپنے مائنڈ میں رکھ کر آئے کہ ایک سو اسی رنس تو بننے چاہیے ان کی ٹیم نے کارنامہ سر انجام دیا عمران رندہوا کی زبردست بیٹنگ فیضان کی زبردست بیٹنگ اور اب محمد علی آئے ہیں ایک آس ایک امید ان سے جڑی ہوئی پشاور پتھانز کی ان کا سامنا کریں گے محمد اخلاق جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں اس وقت انسائیڈ ایج لکھی رہے یہ گینس ٹمس کو ٹکرا سکتی تھی بال بال بچے محمد اخلاق آج محمد علی تھوڑے سے مہنگے رہے تھوڑے سے کہنا بھی زیادتی ہے کیونکہ دو ورز میں تیس رنس دی ہیں فیلحال ان کی ایکانومی پندرہ کی ہے کل کے دن بڑے شاندار سپل کے بعد آج تھوڑے سے بجے بجے نظر آ رہے رہے ہیں محمد علی کچھ دیر پہلے ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے تھے انتہاراز کا بولر ہیں اچھا سیم کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے سیٹ بلے باز کا کمال اور ڈاؤن ڈا گراؤنڈ کھیلا ایک بلند دوبارہ چکہ محمد اخلاق اپنی بیٹنگی رفتار میں کمی نہیں لائیں گے یہ سلو ڈیلیوری تھی اور اس کو راہ دکھا دی لانگ آف کے اوپر سے فیلڈر وہاں پر موجود تھے فیضان لیکن حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے رہے اور یہ گینز ہی لی گئی باؤنڈری کے باہر پچاسی پر پہنچ گئے ہیں محمد اخلاق بہت اچھا موقع کہ مارخور رمضان کا سیزن ٹو کی پہلی سنچری بنا لیں اور اب یہ وقت ہے کہ وہ سپیشل کر دکھائیں کیونکہ ان کی ٹیم اس وقت یہ ان سے مطالبہ بھی کر رہی ہے چاہتی ہے کہ وہ آخر تک کھیلیں اور یہ میچ جتوا کر چلے جائیں جی ہاں حسرت و یاس کے گہرے بادل اس وقت پشاور کے کیمے میں چھائے ہوئے اچھا بال بہترین بال محمد علی کی جانب سے یہ اچھی لنگ تھی ہے سنین اور محمد علی بہت ہی سینئر بولر ہیں کل پلیئر آف دا میچ ہوئے اور آج تھوڑے سے آف کلر نظر آئے اور یہ فرسٹریشن ہم نے دیکھی تھی جب وہ امپائر سلیم بھٹ کے ساتھ کانورسیشن کر رہے تھے ان کے چہرے سے غصہ آیا تھا جی ہاں ایکسپیئنس کمپینر محمد علی چککہ کھانے کے بعد اچھا کم بیک اور اب اپنے تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے ایک ادھ وکٹ لینی ہوگی محمد علی کو سلور ون بیترین بال اور ایک دوہ پھر کیپر سے فمبل ہوا اسامہ جو کہ اس وقت زیشان اشرف کی جگہ کیپنگ کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے زیشان اشرف نے حکمت عملی تبدیل کی اور وکٹ کیپر خود اپنی پوزیشن چینج کر لی کیونکہ ان سے اپ ٹو دا مارک وکٹ کیپنگ نہیں ہو رہی تھی ریاز بیٹنگ کے لیے آئے ہیں اور ریاز نے ایک چوکہ لگایا ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی محمد اخلاق کو کس طرح سٹرائک روٹیٹ کر کے دیتے ہیں اب تیرہ اشارہ تین دو کی حصل سے اب تک بیٹنگ کی ہے بہت ہی زبردست چیز ہوگا اگر یہ سکور پورا ہو جاتا ہے اس بار چارج کیا ریاز خان ایک بلند دو بالہ چکہ لگانے میں کامیاب اور کراؤڈ کے لیے موقع تھا کیش پکڑنے کا پچیس ہزار اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کا لیکن یہ موقع گوا دیا اور جیسے ہی وہ گیند گری جو وہاں پر تماشاہی موجود تھے انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا یہ میں نے کیا کر دیا یہ اوور پچڈ ڈیلیوری ایکسٹرہ کورڈ ریجن میں اس کو کھیلا گیند کاسوی دیر ہوا میں رہی اور یہ دیکھئے جیسے ہی گیند گری اور تماشاہی نے سر پکڑ لیا سلیم برٹ کنفرم کرتے ہوئے کہ یہ چیرنز ہے جی ہاں سر ضرور پکڑیں گے کیونکہ کرکڑا کے جانب سے ہر کیج پر پچیس ہزار کا ہی نام آج کی رات یہ اچھا بانسر تھا ہم پائے سے استفسار کرتے ہوئے ریاض خان یقینی طور پر لیگل ڈیلیوری اور اس کے ساتھ ہی اوور کا خاتمہ ہوا یہاں پر چودہ آورز کی اختتام پر کشمیر کنگز ایک سو اٹھاسی تین وکیٹ کے نقصان پر پیشاور بٹھان محمد علی بڑی مہنگے رہے پیالی سننس دیئے اور علی ماجد ایک وکیٹ لینے میں کامیاب تین ورز میں 29 سننس دیئے اور عمران نندہوہ دو ورز میں اور 30 سننس ایک وکیٹ لینے میں کامیاب سارے ہی بولرز کی پٹائی ہوئی ہے اور آڑے ہاتھوں لیا ہے یہاں پر محمد اخلاق نے تمام بولرز کو ہر طرف دل کھول کر سٹوکز کھیلیں یہ ڈرون ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر اڑتا ہوا لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ڈرون شاٹ نہیں دیکھا محمد اخلاق اس وقت مرد میدان اور جس طرح کے آصف نے کچھ دیر پہلے کہا تھا بڑا درست کہا تھا سیسا پیلای ہوئی دیوار ثابت ہو رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے محمد اخلاق نے چھاسی رنز بنا لیا ہے پہنٹ آلیس گیندوں کے سامنا کیا ہے دس رنز پر نوٹ آٹ ہے ریاز آس ہے آسین دیوار سمدیوی خوک دلیوئی تھی فلپر اور دور دلیویی ایک کروشل اوور کرواتے ہوئے اور ابھی تک اچھا اوور ثابت ہوتا ہوا ریاست خان کا پہلے دو گینڈ ڈاٹ کروانے میں کامیاب علی ماجد ڈاؤن دل ایک سائیڈ لیکن پیڈز لگا اور پیڈ کی بدولت چار رنز ملیں گے ایک اور بانڈری بٹوڑتے ہوئے اس وقت کشمیر کنگز کی ٹیم ریاست خان دل کا شوٹ وہ بھی پیٹ سے علی ماجد اب آخری تین بال اپنے کوٹے کے کس طرح ختم کرتے ہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے ایک اور بانڈری ہم پر مل گئی اور رنز جائیے بس اور اس دفعہ ایکسٹر کور کی جانب کیلے ہیں زوردار شوٹ اور فیلڈر حسرت بری نگاہ سے دیکھتے رہیں گے ایک اور زبردست چوکہ یہاں پر اور اب کشمیر کنگز کی بھی پیش قدمی جاری ہے زبردست طریقے سے کشمیر کنگز پہلے محمد اخلاق اور اب ریاض خان دل کا شورٹ کھیلتے ہوئے اور ٹائمنگ پلیسمنٹ سب کچھ پرفیکٹ تھا اس شورٹ میں اور فیلڈر جسٹے کیٹ ووک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہمیں فریم میں اچھا کم بیک ماجد کی جانب سے لیکن یہ دونوں فیلڈرز کے ترمیان سے یہ گیند باؤنڈی لائن کی طرف چلی گئی موسا ماجد کو دیکھ رہے ہیں ماجد موسا کو دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دوست اور رنز بھی مکمل ہو گئے یہ دیکھیں یہ ایک آسانی سے اس گیند کو روکا جا سکتا تھا اور یہ اور کوئی نہیں ہسنین آپ کے دوست سلمان ہے بری بری پیٹی پیلنگ خراب پیلنگ سلمان کی جانب سے اور ہم سوچ رہے تھے کہ موسا خان کی وجہ سے ہوا سلمان کو آپ دیکھ سکتے ہیں موسا خان اس سے کچھ گف شپ لگاتے ہوئے یہ گف شپ نہیں تھی یہ ڈانٹ تھی اس نے آپ اپنے دوست کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر اور یہ دیکھنا ہوگا ایک اور باؤنڈری گیم آن ہے کشمیر کنگز کے لیے اور ماجد یقین نہیں کر پا رہے یہ کیا ہو رہا ہے ریاض خان یہاں پر بہتری نیننگ سکھیلتے ہوئے کشمیر کنگز کے لیے اور میچ کو آسان کرتے ہوئے گرفت کو اور مضبوط کرتے ہوئے موسا خان ٹرائی ضرور کیا لیکن باؤنڈری روکنے میں ناکام رہے ٹرائی ضرور کیا کشمیر کنگز کا یہ سرخ لائنے جو ہیں یہ کشمیر کنگز کی بیٹنگ کا بتا رہی ہیں اور پہلے یوور سے حملہ آور ہو گئی تھی کشمیر کنگز کی ٹیم دو سو پانچ رنز بنا لیا ہے کشمیر کنگز کی ٹیم محمد اخلاق اس وقت زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کومنٹری بوکس میں مجھے جوائن کیا ہے مہک خوکر نے مہک کیسی ہیں آپ میں ٹھیک تھا ہوں تھانکیو اور بلکہ مجھ بہت مزا آ رہا ہے یہ مجھ دیکھ کر کیونکہ اتنا ہائی ٹوٹل پشابہ پٹانس نے بنایا تھا بہت ہی اچھی باتنگ انہیں کی تھی سلو ڈیلیوری اس کو کھیلا پوائنٹ کی جانے اب جو ریکوائیڈ رن ریٹ ہے وہ صرف آٹھ یشاریہ دو سفر اور محمد علی آج بہت مہنگے ثابت ہوئے ہیں اور دل کھول کر رنز دیا ہے تین اشاریہ ایک آرز میں تنتالیس رنز دے چکے ہیں بلکل اور آپ دیکھیں کہ رن ریٹ جو کرنٹ رن ریٹ جو انہیں فالو کی ہے وہ یعنی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جو پشابہ پٹانس ان کا رن ریٹ بہت اچھا تھا لیکن میں کہوں گی کہ کشمیر کنگز نے ثابت ادھر کر دی ہے کہ وہ بھی کوئی کم نہیں ہے وہ پیچھے نہیں ہے جی ہاں اور ریاض خان سامنا کریں گے اور سلو یورکر بہت اچھی بالنگ کا مظاہرہ یہاں پر اقل مندی کا مظاہرہ کیا بجائے پیس جنریٹ کریں ایسی گیندے کرنی ہوں گی اور فراب بیسکلی انہوں نے ورائیٹی اپنی بولنگ میں اب ڈال دی انہیں پتہ ہے کہ اب ایک ایسا وقت آیا اس ماچ میں کہ ان کو کچھ علاق کرنا پڑے گا تاکہ وہ یہاں سے یہ مات جیت سکیں ایک وکٹ لے سکیں ان کے لیے وکٹ لینا بہت ضروری ہے کشمیر کنگز کے لیے تو ابھی انہوں نے ڈیلیوری کی ہم نے پیس چینج کرنے کی بات کی جو کافی افیکٹیو ہو سکتی ہے بولرز کے لیے اور اب محمد اخلاق ستاسی پر نوٹ آؤٹ ہیں اب سامنا کریں گے سلو ڈیلیوری اور یہاں پر تیس ایک رن لے لیا کیا اوور تھو کا رن مل جائے گا جی ہاں ایک اور رن بنا لیا بیک اپ موجود نہیں تھا پشاور پتھانز ہم کہتے ہیں نا کی کچیز وین ماچز ڈراؤپ ماچز سے ماچ بدل جاتا پھر اس طرح کا جب آپ اوور تھو بھی کر دیں اور ایکسٹرا رنز ٹیم کو مل جائے وہ بھی اتنے کروشل پوائنٹ پہ تو وہ اسپیشل ٹی ٹوینٹی فارمات میں ہر رن بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ماچ کاسٹ کر سکتی ہیں جی بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ ایسی غلطیاں کر کے میچ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رن ریٹ تیرہ اشاریہ چار آٹھ ہے کشمیر کنگز کا محمد علی ایک اور سلو ڈیلیوری اور یہ یہاں پر بات سیکھنی ہے نوجوانوں کو بھی کہ لکیر کا فقیر نہیں رہنا آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے کچھ نیا کرنا ہے وکٹ حاصل کرنے کے لیے نواسی رنز پر موجود ہے محمد اخلاق 48 گندوں کا سامنا کیا ہے اور ان کا سامنا ہے محمد علی سے جو بہت ہی اس آور میں اب تک صرف چار رنز دی ہیں چار گندوں پر بہت اچھی بولنگ بہت اچھی بولنگ انہوں نے کی ہے لیکن اس آور میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے جینرلی سلو ڈیلیوریز ہی کر رہی ہیں انہوں نے سلو بولز کر رہی ہیں چینج اف پیس کی ہم نے بات کی تھی اور چینج اف پیس بولر اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ورائیٹی اپنی بولنگ میں لانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ہمیں اب دو گینے باقی ہیں سوور کی اخلاق سامنا کر رہے ہیں دو ہٹ کی دوری پر اپنی سینچری کے اور بہت ہی اچھی گیند اس دفعہ پاسٹر گیند تھی واقعی سے کمپیر کریں تو یہی اسی ورائیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کو ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں کہ چینج اف پیس کتی ضروری ہوتی ہے بیٹر کو ٹکیپ دم گیسنگ ایک رن ضرور ملا اب نوے کے انفرادی سکور پہنچ پہنچ گئے ہیں محمد اخلاق اور ریاض خان نے ستائیس رنز بہترین ساتھ دیا ہے یہاں پر محمد اخلاق کا نو گیندوں پر ستائیس رنز بنائے ہیں بہت ہی بہترین بیٹنگ انہیں نے کیے سو فر بس دس رنز دور ہیں اپنی سینچری سکور کرنے کے لیے آخری گیند جب محمد علی اور سلو ڈیلیوری ایک دفعہ پھر اقلمندی کا مظاہرہ کیا اس طرح اپنے چار اوورز کا کوٹہ مکمل کیا اٹھالیس رنز دیے محمد محمد علی نے سولہ اوورز کے اختتام پر دو سو گیارہ کشمیر کنگز تین وکٹ کے نقصان پر محمد اخلاق کے نوے رنز نے اس بیٹنگ کارڈ میں رنگ بھر دیے رنگ بھر دیے کشمیر کنگز کو وہی اسی پزیشن میں انہوں نے ڈال دی ہے جو ان کے لیے ریکوائر تھی اس ماچ کو جیتنے کے لیے اور اب ہمارے پاس چار اوورز بچتے ہیں اور ماچ بہت ہی کلوس ہو رہا ہے 35 رنز رہتے ہیں کشمیر کنگز کو چاہیے اس ماچ جیتنے کے لیے اور وہ بھی 24 بال سے تو آپ دیکھیں گے کتنا کلوس یہ ماچ اب ہو گیا ہے بلکل ریاض خان نے عالی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا موسیٰ خان کو اب بالنگ کیلئے لائے ہیں دوور میں 25 رنز دیئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ موسیٰ خان کی کیا حکمت احملی ہوگی موسیٰ خان رن اپ مس کر گئے اور محق یہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ خاص طور پر رمضان میں مارکھول کی مینجمنٹ کو آپ کو داد دینی ہوگی میں ڈیفنیٹلی ان کو بہت زیادہ کریڈٹ دوں گی کہ انہوں نے یہ ٹورنمنٹ آرگنائز کی ہے وہ ٹوین سٹیز میں راولپنڈی میں اور پھر جلیوری اور اس کو کھیل دیا ایکشرا کور کی جانب اور یہ شاندار چوکہ بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ اب 32 پر ہو گئی ریاض خان بہت ہی بریلینٹ شاٹ تھی بہت ہی ضروری ٹائم پہ انہوں نے ماری ہے ریاض خان اس پارک ریز پہ تھے اور انہوں نے بھی ہمیں چوکہ چوکے کی بارش دکھا دی ہے دیکھ رہے ہیں کہ جو پراؤٹ میں لوگ ہیں وہ بھی بھی کھڑے میں ہیں اسی امید میں کہ ان کو کہیں سے چھکا مل جائے اور وہ کیچ کر سکے اور پچیس ہزار روے کیچ پرائز اپنے ساتھ لے کر جا سکے بہت ہی اچھا میں کہوں گی انیشیٹیو ہے بہت اچھی موٹیویشن ہے فانس کے لیے کہ وہ ادھر آئیں میچ اس کو لائیو دیکھیں اور افکورس وہ کیچ لینے کی پوری کوشش کریں جا پہلی گین پر چوکہ لگا ہے اب اکتیس رنز درکار ہے اور اس دفعہ اس کو کھیل دیا ہے لیکن یہ سیدھا یہ فیلڈر کے ہاتھوں میں اس دفعہ کوئی غلطی نہیں کی ایک بہترین کیچ لے لیا اب ریاض خان جو بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپنا حصہ ڈال گئی بلکل یہ جو پارٹنشپ تھی اس کی ریدم اب ٹوٹ چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پشاوہ پتھانس کے لیے وکٹ حاصل کرنا بہت ضروری تھی اوویسلی زیادہ امپورٹن وکٹ دوسری وکٹ تھی لیکن پھر بھی اس پوائنٹ پہ وکٹ لینا مومنٹم توڑنا بہت ہی ضروری ثابت کر گیا ہے پشاوہ پتھانس کے لیے اگر چیننگز کھیل کر آؤٹ ہو گئے ریاض خان دو سو پندرہ تین کھلانیوں کی نقصان پر محمد عمران ابھی بھی کریس پر ہے محمد عمران ابھی بھی کرتے ہیں ہمیں پھر ہے محمد عمران اب ہم واپس آتے ہیں مائچ کی طرف کراچی سوری کشمیر کنگز اور اس وقت پہ شاہب پتھانس کا بہت ہی میں کہوں گی کلوس مقابلہ اس وقت چل رہا ہے محمد اخلاق ریس پر ہیں نائنٹی رن سکور کر چکے ہیں بہت اچھی گیند محمد موسا کی اخلاق کی ہی کوشش تھی کہ ایک رن حاصل کر لیں نوے پر نوٹ آؤٹ ہیں اقبال بیٹنگ کیلئے آئے ہیں پڑھنے کے بعد تیزی سے اندر آئی رائز بھی کیا پیٹر کے لیے آسان نہیں تھا اس کو کلنا بہت ہی اچھی گیند تھی موسا کی طرف سے لیکن ایک رن پھر بھی کشمیر کنگز نے حاصل کر لیا اور اب واپس آگئے ہیں کریس پر محمد اخلاق اور ہر رن اس وقت ضروری ہے کہ آسف کیونکہ میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ ماچ بہت ہی کلوس ہو گئے تھرٹی رنز چاہیے کشمیر کنگز کو وہ بھی صرف ٹوینٹی ون ڈیلیوری سے تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کتنا قریب قریبی جہاں فتح کے بہت قریب ہیں کشمیر کنگز محمد اخلاق جو صرف دو شورٹس کی دوری پر ہیں باؤنسل کیا وکیٹ کیپر اس کو کلیکٹ نہیں کر پائے وائیڈ بھی ہوئی اور دو رنز مزید مل گئے اس طرح کشمیر کنگز کو ایکسٹراز اس وقت دینا میں کہوں گی بہت ہی ڈیٹرمنٹل ثابت ہو سکتا ہے پشاور پتھانز کے لیے ایسے مومنٹ پہ اتنی کروشن مومنٹ پہ ایکسٹراز دینا کافی ایوٹ سے خطرناک چیز ہے ان کے لیے یہ فتح سے دور کر دیں گے یہ ایکسٹراز پشاور پتھانز اس کو اب ایک دفعہ پھر اقبال سامنا کریں گے موسا کا موسا نے اک تیس رنز دیئے ہیں دو شاریہ تین اوز میں ایک وکیٹ حاصل کی ہے اور ایل بی ڈیو کی اپیل امپائر نے اپنے انگلی فضاء میں بلند کی اور اس بہت ہی میں کہوں گی خوبصورت طریقے سے انہیں نے بولنگ کرائی ہے ایل بی ڈیو پہ ان کو آؤٹ کر دی ہے محمد اقبال نے بلکل کوئی بھی رن سکور نہیں کیا اور ڈک پہ آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن یہ اوور بہت ہی اچھا ثابت ہو رہا ہے پشاور پتھانز کے لیے ایسے مومنٹ پہ آلویڈی دو وکٹس لے چکے ہیں اسی اوور میں موسیقی 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 سفیان سامنا کریں گے ڈاؤن در ٹریک ڈاؤن دہ سٹمس آئے تھے ڈا یہ سٹمس کو ٹارگٹ کیا یہ وہ لائن ہے جہاں سے بچنے کے کچھ چانسز ہیں یہ بھی وکٹ ہو سکتی تھی بیٹر کافی لکی ہو گئے ہیں ادھر انہوں نے قدموں کا استعمال کیا تھوڑے آگے بڑے ان بولر کی میں کہوں گی ان لکی ہو گئے تھے بولر کہ وہ یہ بھی کتنا لے سکے یہاں اگر ایک وکٹ یہاں پر اور حاصل کر لی پشاور پتھانز نے تو دوباؤ ایک دفعہ پھر کشمیر کنگز پر آئے گا لیکن دوسری جانب محمد اخلاق موجود ہیں کوشش ہی ہونی چاہیے سفیان کی کے ایک رن لیں وہ سٹرائک دے دیں محمد اخلاق کو زفا اس کو کھیل دیا پوائنٹ کی جانب دیپ کورز میں فیلڈر موجود ہیں ایک رن بنے گا محمد موسیٰ کا ایک بہترین اوور یہاں پر ختم ہوا اور دوسو انیس پانچ وکٹ کے نقصان پر کشمیر کنگز کشمیر کنگز کی سرخ لائن جو ہے یہ خطرے کا نشان بنی ہوئی ہے پشاور پتھانز کی جیت کے لیے محمد اخلاق زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا آج اور نوے پر نوٹ آؤٹ ہیں انانچاس گیندوں کا سامنا کیا بقیہ ماندہ تین اوورز میں ستائیس سنس درکار ہیں محمد اخلاق اگر وکٹ پر رہے تو یہ اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف ہوگا اور میرے ساتھ کومنٹری باکس میں ہیں زبیر عباسی اس وقت دوسو انیس رنز ہو چکا ہے مجموعی سکور اور پانچ وکٹے گری ہیں اور اس وقت بیٹنگ سائیڈ کی جانب سے امیدوں کا مہور جو اس وقت فینس دیکھ رہے ہوں گے کشمیر کنگز کے ان کی نظریں محمد اخلاق پر ہوں گی سفیان مکیم all the way from کشمیر اس وقت سٹرائک پر موجود ہیں فیضان بھٹی چھپیس سرنز انہوں نے اپنے دو ورس میں دیئے ہیں اب تک اور ایک کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے پشاور پتھانز کیلئے آپ نے all the way کہا تو مجھے چاہت فتیلی خان یاد آگئے all the way from london پیسل کا سونگ بھی گیا ہے فیضان اور بول کر دیا کلی کرکا دیا پر فیضان نے سفیان کی واو بریلینٹ ڈیلیبری ایپسلیوٹلی فانٹیسٹک ڈیلیبری یورکلین ڈیلیبری تھی اور میں یہاں پر کہوں گا کہ he can not play this ڈیلیبری واو سفیان بولڈ ہو گئے ایک رن بنایا اور اب واپس ڈگ آؤٹ میں جاتے ہوئے موسیقی 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 ستائیس رنز درکار ہیں کشمیر کنگز کو اب یہ مقابلہ جیتنے کے لیے وقاس مقصود بیٹنگ کے لیے آگئے ہیں سامنا کریں گے فیزان کا اب بھی بڑی محنت کرنی ہے کشمیر کنگز کے بھلے بازل کو اور موسیٰ خان کے عور نے میچ میں واپس لا دیا ہے اس وقت پشاور بٹھانس کے ٹیم کو اور اس وقت کشمیر کنگز کے جانب سے وقاس مقصود سٹائک پر اوہ بریلینٹ ڈیلیبری بریلینٹ ڈیلیبری لیکن جب قسمت آپ کے ساتھ نہ ہو تو پھر کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں چار رنز یہاں پر ملے بائے کے مائی گیڈنس انلکی رہے انلکی رہے یہاں پر فیزان بھٹھی کہ عاصف یہ بال بہت اچھا بال تھا یورکر تھا پرفیکٹ ڈیلیبری تھی اور وکٹ کی پر اس بال کو کلیکٹ نہ کر بائے اور بائے کے چار رنز ملے اور یہاں یقینی طور پر خوش قسمت ہی اس وقت قسمت کی دیوی مہربان ہے کشمیر کنگز پر رنز مل رہے ہیں اب صرف 23 رنز درکار ہیں یہ میٹ جیتنے کے لیے بہت ہی قریب آگئے ہیں فتح کے کشمیر کنگز کیا صرف پچھلا جو بال گیا وہ قدرت کا نظام تھا چار رنز مل کے اتنا اچھا بال یار یہ کرکٹ ہے اور اس میں تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں فیزان محمد علی کی جرسی پہنے ہوئے ہیں ڈاؤن ڈے ٹریک فل ٹوس ڈیلیبری تھی اس کو کھیل دیا لانگ آف کی جانب اور یہاں پر محمد علی موجود تھے ایک رن بنا اب 22 رنز درکار ہیں پندرہ گیندوں کا کھیل باقی ہے پندرہ بولوں پر 22 رنز باقی ہیں اور ون مین آرمی اس وقت وکٹ پر موجود ہیں محمد اخلاق کراچے کنگز کی جانب سے اس بار یہ کھیلے تھے پی ایس ایل میں اور کیا خوب کھیلے ہیں اس میچ میں اب تک انچاس بولیں انہیں اب تک کھیلی ہیں اور نوے رنز بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں بائیس رنز چاہیے ان کی ٹیم کو یہ میچ جیتنے کے لیے دس رنز چاہیے محمد اخلاق کو اپنی سینچری مکمل کرنے کے لیے پندرہ بولوں کا کھیل مزید باقی ہے کہ عاصف محمد اخلاق کا کریز پر رہنا بہت ضروری ہے کشمیر کنگز کی فتح کے لیے اب سامنا کریں گے فیضان کا دو شارٹس کی دوری پر ہیں وہ اپنی سینچری کے سلو ڈیلیوری اور اس کو احتیاط سے کھیلے سوفٹ ہینڈ سے ایک رن حاصل کیا اور سٹرائک جو ہے وہ دوبارہ اب وقاس کے پاس ہوگا بڑی کوالٹی اولی بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو بھی لیے محمد اخلاق کی جانب سے جہاں انہیں لوس ڈیلیوری ملتی تھی وہ بال کو بانڈری لائن سے بائیڈ کا راستہ دکھاتے تھے اور جہاں بال اور اچھا بال کر رسپیکٹ دیتے ہیں سنگل لیتے ہیں جو ایک اچھے بیٹس پین کی نشانی ہے اخلاق ایپسلیوٹلی بریلینٹ درست کہا آپ نے زبیر اور یہاں پر اب صلاحیتوں کا امتحان ہے فیضان کی بھی کہ وہ کوشش کریں کہ باقی دو گیندے جو ہیں وہ ڈاٹ کریں اور ایک دفعہ پریشر پھر کشمیر کنگز پر آ جائے فیضان نے بیٹنگ بہت زبردست کی ان انچاس رنز بنائے تھے اگر وہ ایک وکٹ لے لیتے ہیں اور اپنی ٹیم کو فتح دلواتے ہیں تو وہ پلیئر آف دا میچ کے مضبوط امیدوار ہوں گے فل ٹوس گیند اس کو کھیل دیا ہے لانگ آف کی جانب لیکن یہ گیپ ہے بہت بڑا اور یہ باؤنڈری مل گئی فیضان بھی تکتے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے یہ کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے چار رنز یہاں پر مل گئے اور وقاس مقصود قدموں کا انہوں نے استعمال کیا تھا فل ٹوس یہ بول تھا لو فل ٹاس تھا اور اچھا ہے ٹائم کر گئے چار رنز یہاں پر مل گئے گیپ میں یہ بول گیا چار رنز مچ نیڈیڈ باؤنڈری فور بیٹنگ سائیڈ اب کشمیر کنگز فتح کے نزدیک جاتے ہوئے وقاس نے یہ باؤنڈری لگائی ہے ایک دفعہ پھر فیلڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں تیرہ گیندوں کا کھیل اب باقی ہے فیضان آخری گیند کریں گے سامنا کریں گے وقاس سلو ڈیلیوری بہت ہی کلوز معاملہ تھا اور فیضان بھی سر پکڑ کر رہے گئے اس طرح ڈوڈ ڈیلیوری کے ساتھ اس آور کا اختتام ہوا ہے اور اٹھار آورز کے بعد کشمیر کنگز دو سو انتیس چھے وکٹ کی نقصان پر موسیقی 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 اخلاق اس وقت کشمیر کنگز کی امیدوں کا مہور ایک آن میں رنز بنا لیے ہیں اور پچاس گیندوں کا سامنا کیا ہے کمران گیند کرنے کے لیے آئے بہت ہی اچھی گیند یوکرلین ڈیلیوری تھی اس کو بہت محتاط انداز میں کھیلے ایک رن حاصل کیا اب سولہ رنز درکار ہیں گیارہ گیندوں پر آغاز بڑا اچھا ہے کمران اسماعیل کا بہت اچھی ڈیلیوری تھی اور بلوک ہال میں بال گیرا تھا اور سنگل لینے پر مجبور کیا کمران اسماعیل نے محمد اخلاق کو کیا عاصف آپ نے یہ سوچا تھے کہ یہ میچ اتنا ڈیپ جائے گا جس طرح سے اخلاق نے بیٹنگ کی تھی بلکل کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا پی ایس ایل میں بھی دو سو چالیس سے بڑا مجبورہ چیز ہوا آج یہ رنس چیز ہونے چاہیے جس طرح سے بیٹنگ کیا اور یہ فل ٹوس گین اس کو کھیل دیا میڈ وکٹ کی جانب ایک رن بنے گا اور امپائر کا اشارہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ نو بال تھی یا نہیں اخلاق بھی اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ نو بال نہیں ہے اور امپائر اب کنفرم کریں گے کہ آیا یہ نو بال ہے یا نہیں نیکڈ ڈائس سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نو بال تھی لیکن امپائر کا دیسیزن باقی ہے اور محمد اخلاق اس وقت انتظار ہے انہیں فریلی ڈیلیوری کا جس پر وہ بڑا شاٹ کھیل سکیں اور کشمیر کنگس کو میچ میں مزید میچ میں بلکل مزید واپس لے ہیں میچ کے بلکل قریب لانا چاہتے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے یہاں پر ریپلے ہے اور یقینی طور پر جہاں تک میرا خیال ہے کہ عاصف یہ نو بال ہے جیہاں بلکل ایسا یہ یہ نو بال ہوئی تو کامران نے جو پہلی گین کی دی یہ جیہاں اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھرڈ امپائر کے لیے اس ویسلے کے لیے یقینی طور پر یہ نو بال ہے اور جی ہاں امپائر نے اس کو کنفرم کیا کہ یہ ویس سائیڈ نو بال ہے اور اب وہ اپنا ہاتھ گھمائیں گے جو اس چیز کی نشانی ہوگی کہ یہ فری ہٹ ہے بڑا شاٹ کھلنے کا موقع اخلاق کے پاس اور یہ بال بہت اہم بال ہوگا اور امپائر کی آنپر کال that's a free hit آپ کل کر کھیل سکتے ہیں اب یہاں نہ بولیں رنز باقی ہیں یہاں نہ بولیں اور رنز باقی ہیں اس وقت چودہ سوو من تھا اسے اٹھا کر کھیلیں بال پونڈی لائن سے پائر جاکا گیرا شاندار بلندو بالا چکہ محمد اخلاق کا اس free hit bar اخلاق پہنچ گئے اٹھانوے پر اور یہ سلو ڈیلیوری تھی لیکن ان کی رینج میں تھی اور یہ کھیل دیا لونگ آن کے سامنے ہمارے کومنٹری باکس کے بالکل سامنے آ کر یہ گین گری ایک زبردست چھکا اور اب اس طرح لگتا ہے کہ کشمیر کنگز نے پشاور پتھانس کو فتح سے دور تک کھیل دیا ہے آٹھ رنز باقی ہیں یہ میٹ جیتنے کے لیے اخلاق کی بہترین حکمت عملی ایک رن حاصل کیا دوسرا رن لینا چاہیں گے وقاس بکسون نے تیزی سے یہ دوسرا رن بھی لے لیا کامران بالکل بھی خوش نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ شاندار سینچری مکمل ہوئی انہوں نے ہلمٹ اتار کر بلہ فضا میں لہرا کر داد وصول کی اور زبردست بیٹنگ جتنی بھی تعریف کی جائے یہ کم ہوگی تو یہاں اس ٹورویمنٹ کی پہلی سینچری مکمل کی ہے محمد اخلاق نے اور بڑا شاندار کھلے اپنی ٹیم کے لیے اور چھے رنز آپ چاہیے اور یہ سجدہ ریز ہوئے ہیں اللہ کے سامنے شکر ادا کیا ہے سینچری مکمل ہونے پر یہ لیگ کرکٹ میں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ ان کی پہلی سینچری ہے جہاں پر دوسری سینچری ہے اوکے یہ ہمارے ساتھی کومنٹیٹر احمد حسیب نے ہماری تصیح کی یہ دوسری سینچری ہے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ اور اب یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جیت کے نزدیک ہیں پھر بھی کوئی غلط چھوٹ نہ کھیلیں اور نوٹ آؤٹ جائیں اس طرح اب پانچ رنز درکار ہیں یہ میل جیتنے کے لیے کشمیر کنگز کو دو بالے سفر کے باقی ہیں اور وقاس مقصود کے پاس اب سٹرائک ہوگا ایک سو ایک رن بنا کر ناٹ آؤٹ ہیں نون سٹرائک پر موجود ہیں محمد اخلاق بڑی زبردست اور بڑی شاندار بیٹنگ مارک اور رمضان کپ سیزن ٹو آج ایک سنسری کیز مقابلہ شاہی کینے گریگٹ کو یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اور اسے پاس چاہیے جتنے کے لیے فول ٹاس بال شاٹ یہاں پر کھیلے فیلڈر وہاں پر موجود ہیں میڈ وکٹ پر ایک رنگ کا یہاں پر اضافہ چار رنگز بزید چاہیے جتنے کے لیے اب ایک شاٹ کی دوری پر ہے کشمیر کنگز جب یہ اننگز کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کشمیر پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے اور پہاڑوں جیسا ایک حدف ہے اونچے بلند و بالا پہاڑ جیسا اور پھر کشمیر کنگز کے تمامی پلئیرز داد کے مستحق ہوں گے خاص طور پر محمد اخلاق ایک زبردست سنسری یہاں پر سکور کی ہے اب چار رنز درکار ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے اخلاق سٹرائک پر ہیں دیکھنا ہے کہ وہ ایک جارہانہ انداز میں اس میچ کا اختتام کرتے ہیں بہت اچھی گیند بہت ہی اچھی گیند یورکر لینٹس کوئک ڈیلیوری اور یہ ڈاٹ ڈیلیوری ہوئی ہے سب دیکھنا ہے آخری اور میں چار رنز درکار ہیں یہ میچ جیتنے کے لیے کشمیر کنگز کو ہوگم емонیک ڈیلیوری 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 مقصود سٹرائک پر ہیں فیڈنگ کا جائزہ لے رہے ہیں نظریں گھمائیں اپنے دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا پیچھے مڑ کر دیکھا فیزان فیڈنگ کو سیٹ کرتے ہوئے چار رنز درکار ہیں فیزان آج ہیرو بن سکتے ہیں پشاور پتھانس کے لیے دورنا شروع کیا اور قدموں کا استعمال اور اس چھوٹ کے ساتھ یہ میچ اختتام پذیر ہوا شاندار فتح کشمیر کنگز کے نام اور زبردست طریقے سے ایک بلند و بالا چھکا لگا کر وقاس نے اس میچ کا اختتام کیا جہاں شاندار چھکے کے ساتھ یہ میچ اپنے نام کر لیا کشمیر کنگز نے اور میچ وننگ شوٹ کھیلا وقاس مقصود نے قدموں کا استعمال کیا تھا اور شاندار چھکا لگایا سلو ون پر فیزان پھٹی کو اور محمد اخلاق آج ہیرو بنے ایوب نیشنل پارک میں اور شائقین کرکٹ کے دل جیت لیے انہوں نے آج شاندار بلے بازی کی بدولت اور فیزان کی ساری محنت کو زیرو کر دیا جس طرح سے فیزان نے یہ دیکھئے ڈاؤن در ٹریک گئے ایک دو قدموں کا استعمال کیا اور شائقین کرکٹ انتظار کر رہے تھے کہ پچیس ہزار گھر لے جائیں لیکن یہ گیند ان کی پہن سے بھی دور اور اس طرح اخلاق مرد بہران ٹھہرے مرد ہل ٹھہرے آج کے اس میچ میں زبردست ویڈنگ کا مظاہرہ ایک ناقابل شکست سینچری اور یہ بوجل قدموں کے ساتھ پشاور پتھانس کی ٹیم ڈاؤٹ کی طرف جا رہی ہے اور زبردست پروڈکشن کمال کی پروڈکشن کی ہے سپورٹس انفو نے تعریف کی مستحق ہے سپورٹس انفو کی ٹیم اور آج کے آج کا یہ میچ ہے آپ نے لائیو دیکھا فاس سپورٹس پر لائیو اور اس وقت یہ اس کھیل کے خوبصورتی ہے انڈ شیک کر رہے ہیں اس وقت پشاور پتھانس کے پلیئرز کشمیر کنگز کے پلیئرز کے ساتھ اور شاندار فتح ایک تاریخی فتح سمیٹھی ہے محمد اخلاق ان کمپنی نے عبدالی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے سلمان اشاد بہت خوش ہوں گے بالنگ اچھی نہیں کی لیکن بیٹنگ کا زبردست مظاہرہ کیا اور کشمیر کنگز جو کہ محضبان ٹیم بھی ہے اس ٹورنمنٹ کی یہ فتح ان کے نام رہی یہ وہ بیٹنگ کارڈ ہے جس میں ایک سو ایک کی زبردست ناقابل شکست نے نہیں محمد اخلاق کی اور اس نے فتح سے دور کر دیا پشاور پتھانس کو ریاض خان نے بتیس رنز بنائے بہت ہی بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اچھا ساتھ دیا محمد اخلاق کا لیکن باون رنز ایکسرس کے بلکل ایسی ہے اور کشمیر کنگز محمد اخلاق کی بدولت ایک تاریخی فتح سمیتھے میں کامیاب اور ٹورنمنٹ کی پہلی سینسٹری مکمل کی محمد اخلاق نے اور پشاور پتھانس کی یہ باولنگ محمد علی آج کافی مہنگے ثابت ہوئے اٹھالیس رنز انہوں نے دیئے علی ماجد ان کے ساتھ ساتھ رہے چھیالیس رنز انہوں نے دیئے کامران اسماعیل نے ستائیس رنز دیئے اور موسیٰ خان نے پتیس رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی اور پتیس رنز دیئے فیضان پھرٹی نے دو وکٹیں انہوں نے اپنے نام کی لیکن یہ نا کافی تھا اور اس وقت مجھے جوائن کیا اسٹینل لیا کے ترے اسٹینل کیا کہیں گے اس جیت پر بڑی شاندار یہاں پر کرکٹ دیکھنوں کو ملی کشمیر کنگز کی جانب سے جب آغاز ہوا ان کی ایننگز کا آبید علی کے آوٹری کے بعد ہی میچ سمری آپ دیکھ سکتے ہیں پشاور پتھان دو سو پنٹالیس رنز بنانے میں کامیاب ہوئے تھے رنگ داوا نے بڑی زبدل سیننگز کھیلی چھتیس گیندوں کا سامنا کیا پچھتر رنز بنائے اور جب کشمیر کنگز کے بات کی جائے تو انیس اشاریہ ایک آور میں انہوں نے اپنا رنز پورے کیے اور محمد افلاق نے ایک سو ایک رنز کی ایننگز کھیلی کمال اور دلکش شورس دیکھنے کو ملی محمد افلاق کی جانب سے جیہا اپنے لائف کی اپنے زندگی کی ایک شاندار ایننگز انہوں نے آج کھیلی اور یہ ہو آور بھائی آور چارٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ساتوہ آور بیسوہ آور پندرمہ آور کافی زیادہ رنز دی ہیں چاہے وہ ایکسٹراز گیا ہوں یا وہ پلے کے ساتھ بنے ہوں انتالیس ایکسٹراز دیئے تھے کشمیر کنگز نے اور باون ایکسٹراز دیکھنے کو ملے پشاور پتھانس کی جانب سے اور ایکسٹراز میں آگے نکل گئی پشاور پتھانس کی ٹیم لیکن میچ جیتے میں ناکام رہی وام چارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کشمیر کنگز کی ٹیم آٹھ فی آور کے بعد ان کا جو پلڑا ہے وہ بھاری رہا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک رائز نظر آیا آخر میں جا کے ریاس کان کی وکٹ کے بعد لگی رہا تھا کہ میچ تھوڑا سا ٹویسٹ میں آئے گا لیکن محمد اخلاق اور وقاس نے بڑی شاندار پارٹنشپ جوڑی اور اپنی ٹیم کو یہ میچ جتوایا بار موسیقی 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 موسیقا 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 بہت ہی کلوز کانٹس